نمبر ایک ایک ریکٹینگل ہے جو کہ 5 x 12 ہے ٹھیکے جی ریکٹینگل کا جو سرکل ہے وہ لیندھ ملٹیپلائی بائی بلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس 5 x 12 ایک ریکٹینگل ہے وہ کہہ رہے کہ یہ ریکٹینگل انسائیڈ ایک سرکل انسکرائب ہے ٹھیکے جی میرے پاس ایک سرکل ہے اور اس سرکل اندر جو ہے وہ ریکٹینگل انسائیڈ ہے ٹھیکے جی یہ آپ کا ریکٹینگل ہو گیا 5 x 12 ٹھیکے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائیمیٹر آف دی سرکل کیا ہے ڈائیمیٹر آف سرکل کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹھیکے وہ اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو 12 ہے یہ اس کا ڈائیمیٹر نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ادھر آپ کے پاس کچھ سپیسنگ دونوں سائٹ پہ رہ جاتی ہے اب اس کا ڈائیمیٹر کیا ہے اگر آپ اس ریکٹینگل کا ڈائیوگنل ڈرا کریں گے آپ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ کو ٹچ کر لیں گے جیسے ادھر ہوا ہے اس سائٹ سے لے کر یہ سائٹ یہ سرکل کے دو سائٹ ہیں اگر آپ اس ریکٹینگل کا ڈائیوگنل ڈرا کریں تو دونوں سائٹس ٹچ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا ڈائیمیٹر ہو جاتا ہے یعنی کہ اس ریکٹینگل کا جو ڈائیوگنل ہے وہ ہی ہمارا ڈائیو میٹر آف سرکل ہو جائے گا اب اس ڈائیوگنل کا ڈائیوگنل ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹیک ہے جی اچھا یہ بھی آپ کا ٹویلپ ہے یہ بھی آپ کا فائف ہے ٹیک ہے دونوں سائیڈز ایکوال ہیں یہ والے اپوزٹ سائیڈز اب یہ جو ایکس ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ والا لینڈ تو ہم اس کو دوبارہ درہ کر رہے تھے یہ فائف ہو گیا ٹویلپ ہو گیا اور یہ آپ کا ٹرائنڈ ہو گیا ٹیک ہے یہ آپ کا رائٹ اینڈ، ٹرائنڈ ہے اس پہ ہم ہائتہ کوراس ٹیورمی ڈیوز کریں گے ہائیوپوٹینیو سکوئر ڈیوڈ ڈو بے سکوئر پلس پر فینڈ لیکولر سکوئر ٹیک ہے یہ پائیو سکوئر پلس ٹویلڈ سکوئر ہو جائے گا ایکس سکوئر ڈو فائف کا سکوئر ٹوینٹی پائیویف ٹویلپ کا سکوئر ون فورٹی پار یہ x2 آپ کے پاس آ جائے گا 169 اگر آپ x فائنڈ کرنا چاہتے تو under root لیں گے وہ آپ کے پاس plus minus 13 ہو جائے گا اب یہ length ہے تو یہ minus نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس x is equal to 13 آگے یعنی کہ یہ جو x ہے یہ آپ کے پاس 13 ہے اور یہ x کیا چیز ہے basically rectangle کا diagonal ہے اور یہی rectangle کا جو diagonal تھا وہ basically اس circle کا diameter تھا ٹھیک ہے اس لئے آپ کے پاس جو diameter of circle ہے وہ آپ کے پاس 13 units ہے next question کی طرف چلتے ہیں what is 1 by 20 expressed as decimal ٹھیک ہے decimal میں ہم نے find کرنا ہے یوں ہم لیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہمیں ادھر ایک zero لگانا ہے کیونکہ 20 اگر آپ یہ کریں تو آئیے نہیں ہو سکتا تو آپ ایک zero لگائیں گے جب zero لگائیں گے تو ادھر point لگائیں گے اب بھی یہ نہیں ہو سکتا divide تو پھر آپ نے ایک اور zero لگانا ہے جب آپ ایک اور zero لگاتے ہیں تو ادھر بھی آپ zero لگاتے ہیں 25 زر آپ کے پاس 100 آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس ہے یہ 1 by 20 آپ کے پاس کیا آگیا point zero five یعنی کہ zero point zero five اس کا right answer ہے 1 by 20 جو کہ ایک fraction ہے اس کو ہم نے decimal میں express کر دیا اور یہ ہم long division کی مدد سے کر سکتے ہیں next question then is p is directly proportional to q اچھا p جو ہے وہ directly proportional to q ہے یعنی کہ p is equal to a constant کے ساتھ یہ دونوں related ہوں گے اس constant کو میں k کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا equation 1 آپ کہہ لیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ if q is equal to 12 when q is equal to 12 when p is equal to 8 تو جب p 8 کے برابر ہے تو q 12 کے برابر ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس k ہے وہ کیا چیز ہوگی k آپ کے پاس ہوگا 8 divided by 12 یعنی کہ 2 divided by 3 ٹھیک ہے جی k کی value آپ ادھر سے بھی find کر سکتے ہیں کہ k آپ کے پاس کیا چیز ہوگی p by q اب p بھی given ہے q بھی given ہے تو add by 12 آپ کے پاس وہی 2 by 3 آگیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس equation کچھ یوں ہوگئی کہ p is equal to 2 by 3 ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ what is the value of p when q is equal to 15 تو q کی جگہ آپ 15 ڈال دے اور resolve 2 by 3 into 15 ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ہو جائے گا جی 2 15 ذرا 30 آتا ہے 30 divided by 3 یعنی کہ 30 divided by 3 آپ کے پاس 10 آتا ہے تو p کی جو value آپ کے پاس آگئی وہ آپ کے پاس سہنا آگئی next question the area of the square x is 5 ٹھیک ہے دیکھیں area of square کیا ہوتا ہے l square ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے یہ جو l square ہے وہ آپ کے پاس equal ہے کیا چیز کہ ایک square ہے آپ کے پاس square کے سارے sides equal ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا ہر ایک side کیا ہے x ہے ٹھیک ہے پھیک ہے اب area of square کیا ہوتا ہے l square ہوتا ہے where l is the length of the side of the square ادھر آپ کے پاس x length of the side of the square ہے تو area آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ کے پاس x square ہوگا آپ کو x given ہے کہ x آپ کے پاس find ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے sorry x آپ کے پاس 5 نہیں ہے area آپ کے پاس 5 ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں area of a square of a side x side کو اس نے x کہا ہوا ہے اور area 5 ہے تو یہ آپ کے پاس 5 is equal to x square ہے where x is the length of each side x is equal to آپ کے پاس under root 5 آگیا ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کا جو ہر ایک square کا ہر ایک side جو ہے وہ آپ کے پاس under root 5 units ٹھیک ہے یہ بات تو clear ہوگئی اب وہ کہہ رہے ہیں what is the area of a square of a side 3 x اب ایک اور square ہے تو کہ اس کا ہر ایک side جو ہے وہ 3 x کے برابر ہے دیکھیں اس کا x کیا آیا تھا under root 5 آیا تھا تو اب اس کا کیا side کا کیا length ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا 3 into under root 5 3 x ہے نا 3 multiplied by x تو 3 under root 5 ہر ایک side کا length ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ادھر آپ کے پاس length under root 5 ہے وہ کیسے پتا چلا کہ اس نے کہا کہ اس کا area square کا area آپ کے پاس 5 ہے یہ آپ کو given ہے تو جب اس square کا area آپ کے پاس 5 ہے تو ہر ایک side کا length under root 5 ہے اب ایک اور square ہے جس کا length ہے 3 x یعنی کہ 3 multiplied by under root 5 تو اس کا کیا area ہوگا تو again آپ نے length of each side کا square لینا ہے تو آپ نے 3 under root 5 کا square لینا ہے اب 3 کا square 9 ہوتا ہے under root 5 کا square آپ کے پاس 5 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس اس کا answer 45 آ جائے گا product of minus 6 1 by 2 minus 10 اچھا minus 6 ہے آپ کے پاس 1 by 2 ہے minus 10 ہے دیکھیں 2 minus ہے اور جب 2 minus multiply ہوتے ہیں تو آپ کے پاس plus آتا ہے تو net result تو آپ کے پاس plus آئے گا اس کے بعد دیکھیں کہ 6 multiply by 1 by 2 تو یہ one zero اور یہ آپ کے پاس 3 ہو جائے گا تو آپ کے پاس آ جائے گا جی 3 1 اور 10 کیونکہ minus into minus تو ہم نے پہلے سے multiply کر دیا تو یہ آپ کے پاس 3 10 zero 30 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 30 آ گیا next question 4 1 by 6 percent of dash is equal to 45 اچھا 4 1 by 6 کو آپ نے 4 کو 6 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور 1 اس کے ساتھ add کرنا ہے ٹھیک ہے اور divide by 6 دوبارہ لکھنا ہے 4 multiply by 6 plus 1 divide by 6 تو یہ آپ کے پاس 25 by 6 آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 by 6 percent of کو ہم x کہہ لیتے ہیں جو question mark ہے اس کو x کہہ لیتے is equal to 45 ٹھیک ہے اب percent کیا ہوتا ہے percent is in terms of 100 تو یہ آپ کے پاس 25 by 6 divide by 100 multiply by x یہ multiplication ہے ٹھیک ہے is equal to 45 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب 100 کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو میں اسے لکھ سکتا ہوں یہ 100 ہے نا یہ division کو میں multiplication میں change کرتا ہوں اور اس کے نیچے 1 ہوتا ہے تو division سے یہ الٹا ہو جائے گا یہ 25 by 6 multiply by 1 by 100 multiply by x is equal to 45 آ جائے گا اب یہ دیکھیں 25 اور 100 آپس میں کٹ سکتے ہیں 25 by 400 آتا ہے تو یہ 4 ہو گیا یہ آپ کے پاس 1 ہو گیا اب یہ دیکھیں 1 multiply by 1 multiply by x ٹھیک ہے تو یہ آپ لکھ لیں 1 multiply اچھا یہ آپ دیکھیں 1 multiply by 1 1 آتا ہے 6 multiply by 4 24 آ گیا تو یہ 24 آ گیا اس کے ساتھ آپ کے پاس x ہے میں ادھر x لگا لیتا ہوں یہ 45 کی equal ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہے کہ آپ نے x find کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس اس کو میں اسے لگ سکتا ہوں x by 24 is equal to 45 ٹھیک ہے implies that x is equal to 24 multiply by 45 اب آپ نے 24 کو multiply کرنا ہے 45 سے اور یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 54022 کو کیری کیا 52010 اور پلس 212 آ گیا 44016 6 ہو گیا ادھر میں نے 1 کو کیری کیا 4208 8 plus 1 9 ہو گیا 08 اور 0 1080 اس کی multiplication سے آپ کے پاس 1080 آ گیا یعنی کہ جو x کی ویلیو ہے وہ 1080 ہے یعنی کہ ادھر جو question mark ہے اس کی جگہ کیا ویلیو آئے گی وہ آپ کے پاس 1080 آ جائے گی 25 by 6% 1080 is equal to 45 یا 4 1 by 6% 1080 is equal to 45 next question sales receive commission of 25 for every RS 20 worth of merchandise she sells what percent is her commission اچھا یہ آپ کو پیسہ میں given ہے یہ آپ کو روپیز میں given ہے تو روپیز سے پیسہ میں convert کرنے کیلئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک روپی میں سو پیسے ہوتے ہیں تو بیس روپے میں اس کو سو کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس دو ہزار پیسہ آ جاتے ہیں percentage find کرنا ہے percentage کیسے find کرتے ہیں ٹھیک ہے part divide by whole multiply by 100% part divide by whole multiply by 100% یا آپ یہ کہے کہ اس وہ نمبر part وہ نمبر ہے جس کا percentage نکال لیتے ہیں whole وہ نمبر ہے جو کہ total نمبر ہے اور multiply by 100 اب part کیا ہے 25 پیسہ ہے whole کیا ہے آپ کے پاس 20 روپے ہیں یا آپ کے پاس دو ہزار پیسہ ہے multiply by 100 ٹھیک ہے یہ دو zeros اس دو zeros کے ساتھ کٹ گئے یہ 5 کا ٹیبل پڑے 5,4's are 25 5,5's are 25 تو یہ آپ کے پاس 5 by 4 آگے ہیں یعنی کہ 5 by 4% اچھا اب آپ 5 by 4 کو ایسی بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 4,1's are 4 آتا ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 1 into 1 by 4% ادھر جو آپ کے پاس right answer ہے وہ 1 into 1 by 4 next question 10 men can finish a piece of work in 10 days whereas it takes 12 women to finish the same work in 10 days if 5 men and 6 women undertake to complete the work how many days will it take work and time related question work and time ہم نے اس کی الگ بھی ویڈیو بنائی ہے تو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اچھا اب یہ دیکھیں کہ 10 men اس نے دیا ہے کہ وہ 10 دن میں کام ختم کر سکتا ہے یہ دیکھیں 10 men can finish a piece of work in 10 days اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 12 women وہی کام بھی 10 دن میں کر سکتے ہیں یعنی کہ جو کام 10 مرد کرتے ہیں وہی کام 12 عورتیں کرتی ہیں 10 مرد اور 12 عورتیں جو ہیں وہ ان کا کام آپس میں برابر ہے میں اسے لکھ سکتا ہوں کہ 10 men is equal to 12 women اب اگر ہم دونوں کو 2 سے ڈیوائیڈ کر لے 10 کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کر لے 12 کو بھی تو میرے پاس یہ conclusion آ جاتی ہے کہ 5 men is equal to 6 men یعنی کہ جو کام 5 مرد کر سکتے ہیں وہ 6 عورتی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ 15 men اور 6 women کتنے ٹائم میں کام کرے گی تو جو 15 men ہے basically وہ آپ کے پاس کچھ چیز کی equal ہے اچھا 6 women کیونکہ 5 men کی equal ہے تو اس 6 women کی جگہ میں 5 men لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو 15 men and 6 women تو 15 men plus 5 men میں 20 men لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو 10 time required by 15 women and 6 women is equal to time required by 20 men کیونکہ یہ دونوں برابر ہیں پندرہ مرد اور 6 عورتیں برابر ہیں بیس مرد کے وہ ایسا کیوں ہیں کیونکہ دس مرد بارہ دس مرد اتنے ہی کام کرتے تھے جتنا کہ بارہ عورتیں کرتی تھی اس طرح پانچ مرد اتنے ہی کام کرتے تھے جتنا کہ 6 عورتیں کرتی تھی اب 10 مرد کو 10 دن چاہیے کام کمپلیٹ کرنے میں 10 men needs 10 days تو 20 men کتنے days چاہیے ہوں گے ان کو وہی کام کمپلیٹ کرنے میں اگر 10 men 10 days میں کام کمپلیٹ کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو 20 men کتنی days میں کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ 5 days میں کریں گے منز زیادہ ہو گئے تو 20 men needs 10 multiplied by 10 divided by 20 days یعنی کہ 5 days hence if 5 women and 6 women started to finish the same work it will take 5 days for them to complete it تو اس کا جو right answer ہے جو محوری بیٹر ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے نیکی ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے تو 20 من والد موسیقا 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 یہ آپ کا ہو گیا اچھا اب یہ دیکھیں یہ 25 کے ٹیبل میں دونوں آتے ہیں آپ اس کو 55 ٹیبل میں بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور فردر سمپلیفائی کر کے آپ کے پاس وہی آنسر آئے گا ڈائریکلی بھی آپ 25 میں سمپلیفائی کر سکتے ہیں 25 400 25 3075 ویسی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 75% آپ کے پاس 3x4 کے برابر ہوتا ہے 3x4 multiply by 16 اب دیکھیں 4 اور 16 یہ دونوں ایک ہی ٹیبل میں آتے ہیں تو پور 1z4 اور 4z16 ٹھیک ہے تو 3 multiply by 4 آپ کے پاس 12 آگیا اس کا آپ کے پاس آنسر آگیا ہے جی 12 75% آف 16 آپ کے پاس جو آنسر آگیا وہ آپ کے پاس 12 آگیا next question someone bought at 1000 and sold at 10,000 find profit person کسی نے کوئی چیز خریدے وہ ہزار کی خریدی اور اس کو فروخت کر دی دس ہزار میں تو کہتا ہے کہ profit کتنا ہے اچھے خاصا اس نے profit کمائے کہ ایک چیز ہزار میں خرید رہا ہے اور دس ہزار میں بیج رہا ہے ٹھیک ہے اب پہلے profit کتنا ہے percent کو چولتے ہیں profit پہلے find کرتے ہیں profit کیا ہے دس ہزار میں بیجا ہے ہزار میں اس نے خریدا تھا تو profit 10,000 minus 1000 ہیں ٹھیک ہے جی sold value minus bought value ہے تو profit آپ کے پاس 9,000 آگیا یہ اس کا profit ہو گیا اس نے profit percent پوچھا ہے تو profit percent کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جو profit ہے ٹھیک ہے جو net profit ہے اس کو آپ original value پہ divide کریں original کیا value تھی thousand ٹھیک ہے جی جس میں اس نے خریدہ تھا multiply by hundred کر لے یہ 30 اس کے ساتھ cut گئے nine multiply by hundred آپ کے پاس 900 percent آ گیا تو کتنی percent اس کو profit ہوا وہ آپ کے پاس 900 percent آ گیا next question if ab is equal to one by eight bc is equal to six and ac is equal to four find abc جب ان تینوں کو multiply کر لیں ab multiply bc multiply ac ٹھیک ہے یعنی کہ one by eight multiply by six multiply by four کر لیں دیکھیں ایدھر آپ کے پاس ab بھی دو دف آ گیا b بھی دو دف آ گیا c بھی دو دف آ گیا تو یہ آپ کے پاس a square b square c square ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا 64 24 آتا ہے تو 24 divide by eight ہو جائے گا a square b square c square آپ کے پاس آ گیا جی 24 divide by eight three آتا ہے اب abc ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے under root لے لیں دونوں سائٹ پہ abc یہ under root لینے کے بعد ادھر بھی under root لے لیں ادھر بھی under root لے لیں یہ آپ کے پاس under root three آ جائے گا جو کہ میرے خاص سے one point seven two آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer ہو گیا next question 32 divide by this value اچھا اب آپ نے 32 یہ آپ کے پاس ہے divide by zero point zero zero eight اچھا جب بھی آپ denominator میں right side پہ جائیں گے جتنی places آپ right side پہ جائیں گے ادھر آپ نے اوپر zeros ڈالنے ہیں اب یہ دیکھیں ادھر میرے پاس ایک place ہو گیا دو ہو گئی تین ہو گئی چار ہو گئی میں چار places right پہ جانا چاہتا ہوں تو اوپر میں چار zero eight کروں گا 32 کے ساتھ دیکھیں میں نے چار zero eight کر دی اور میں ادھر آکے میرا decimal point ادھر آ گیا ادھر میرے پاس کیا آج گیا eight آ گیا eight point something eight point zero کا مطلب ہے eight تو اب آپ اس کو solve کریں eight one zero eight eight four zero آپ کے پاس 32 آتا ہے اور یہ جو باقی چار zero ہے وہ بھی آپ ادھر لکھ لیں اس کا آپ کے پاس answer آ گیا جی fourty thousand یعنی کہ four zero zero next question average of eight numbers is twelve if each number is increased by two what will be the new average دیکھیں اگر آپ ہر ایک number کو two سے increase کرتے ہیں نا صحیح ہے overall average بھی آپ کا اتنا ہی increase ہوگا ٹھیک ہے یہ trick آپ ذہن میں یاد رکھیں اگر کچھ numbers کا ایک average ہے جو بھی average ہے اب آپ سے کہا جائے کہ ہر ایک number وہ کچھ increase ہو گیا تو جتنے increase ہو گیا وہ ادھر overall average بھی اتنے increase ہو گا اب ادھر average of eight numbers کیا ہے آپ کے پاس ٹویلز ہر ایک number جو ہے ان آٹھ نمبروں میں ہر ایک نمبر دو دو increase ہو گیا اب جو new average ہو گا وہ آپ کے پاس ان آٹھ numbers کا 14 ہو گا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی اس کی جتنے increase ہے ہر ایک نمبر کا ٹھیک ہے اتنے ہی آپ کے پاس average increase ہو جائے گا ٹھیک ہے جی next question کی طرف چلتے ہیں age of father is five times age of son after 12 years وہ ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے after 12 years father age will be exactly twice the age of son find age of father father کی age ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جب بھی age related questions ہونا آپ یہاں پہ آپ اپنے پاس past present future لکھ لیں اب یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ past سے present کی طرف آتے ہیں یا present سے future کی طرف آتے ہیں تو age increase ہوتی ہے age کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ common sense کی بات ہے کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھو کہ تین سال بعد آپ کی age کیا ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے آج کی age سے زیادہ ہوگی کتنی زیادہ ہوگی تین سال زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جی اور اگر میں آپ سے کہوں کہ جی past میں تین سال پہلے آپ کی کیا age تھی تو وہ آپ کی آج کی age سے کم ہوگی تو past کی age present کی age جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگی اور future کی age اس سے زیادہ ہوگی یہ ظاہر سی بات ہے اچھا اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ age of father is five times age of son پہلے ہم کرتے ہیں جی کی age of son کو ہم s سے denote کر لیتے ہیں اور age of father کو ہم f سے denote کر لیتے ہیں آپ کسی بھی لیٹر سے اس کو denote کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم present لے لیتے ہیں یہ present کی بات ہے تو ہم اس کو present لے لیتے ہیں کہ age of جو آپ کا son ہے اس کی age s ہے father کی age کیا ہے وہ آپ کے پاس five s ہے یہ current scenario کی بات ہے after 12 year 12 year بعد یا یعنی کہ اب کس کی بات ہو رہی ہے future کی بات ہو رہی ہے after 12 year son کی کیا age ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ plus 12 ہوگی father کی کیا age ہوگی وہ five s plus 12 ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دیکھیں اب father کی present age five s ہے 12 سال بعد کیا ہوگی five s plus 12 ہو جائے گی اب وہ کیا کہہ رہا ہے father age will be future کی بات کر رہے father age will be exactly twice of son ٹھیک ہے جی یہ father age ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی son age ہے future کی بات کر رہے کہ after five 12 years 12 years بعد جو ابو کی age ہوگی وہ twice ہوگی سن کے تو فیوچر میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو five s plus 12 ہے وہ equal ہے twice کا مطلب two times two s plus 12 کے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس five s plus 12 is equal to two s plus 24 ہو گیا اچھا آپ two s کو ادھر شفٹ کریں گے تو یہ five s minus two s ہو جائے گا اور یہ plus 12 ہو جائے گا یہ 24 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس three s plus 12 is equal to 24 ہو جائے گا 12 کو دوسرے سائیڈ پر شفٹ کریں تو three s is equal to 24 minus 12 یعنی کہ three s is equal to آپ کے پاس آگے ہے جی 12 اب s کو پائنٹ کرنے دونوں سائیڈ کو three پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس s 12 divided by three آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس آ جائے گا جی four تو sun کی present age کیا ہے s کیا چیز تھی s sun کی present age تھی یہ s آپ کے پاس four ہے ٹھیک ہے اب age of father وہ present age کی بات کر رہے کہ age of father کتنا ہے present age of father کتنا ہے وہ five s ہے تو five multiply by four کتنا ہو جائے گا وہ آپ کے پاس father کی کیا age ہو جائے گی five s ہے تو five multiply by four four یعنی کہ twenty years ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس father کی age آ گئی اب آپ دیکھیں اس سے آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں presently sun کی age چار سال ہے father کی کتنی ہے بیس سال ہے ٹھیک ہے جی بارہ سال بعد بارہ سال بعد کیا ہوگا age increase ہوگی sun کی age کتنی ہو جائے گی s plus 12 یعنی four plus 12 بارہ سال بعد ظاہر سی بات ہے اس کی age 16 ہو جائے گی بارہ سال بعد father age کیا ہو جائے گی اب اگر 20 ہے تو ظاہر ایسی بات ہے وہ آپ کے پاس بتیس ہو جائے گی five s اب 20 کے equal ہے five s plus 12 بتیس تو یہ دیکھیں بتیس سو 16 کا کیا relation ہے کہ 16 کو اگر آپ two سے multiply کرے آپ کے پاس بتیس آتا ہے تو father age is then twice the age of the sun ٹھیک ہے جی next question کی طرف چلتے ہیں area of rectangle is equal to the area of square and length of the rectangle is equal to the perimeter of the square then the breadth of rectangle is ٹھیک ہے کیا دیا ہے ہمیں جی area of rectangle equal ہے area of square کے اب دیکھیں area of rectangle کا آپ کو پتر بھی ہوگا کیا چیز area of rectangle length multiply by breadth ہے ٹھیک ہے جی area of square ہو گیا so length multiply by breadth آپ کے پاس equal ہے area of length of side of square کو میں s سے denote کر لیتا ہوں area of square کیا ہو جائے گا s square ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ جو part ہے نا اس کو ہم نے لکھ لی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں length of the rectangle is equal to the perimeter of the square parameter of square کیا چیز ہے اگر اس کا ایک سائیڈ s کے برابر ہے area s square ہے تو پیرمیٹر کیا ہے پیرمیٹر آپ کے پاس square کا کیا ہے وہ 4s ہے وہ کہہ رہا ہے کہ l برابر ہے یہ آپ کا ایک equation ہو گیا ٹھیک ہے وہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ l برابر ہے 4s کے length of rectangle is equal to the perimeter of the square of the square is 4s یہ آپ کا two دوسرا equation ہو گیا اب آپ یہاں پہ 4s put کریں اس l کی جگہ 4s put کریں equation 1 میں putting کریں تو آپ کے پاس 4s multiply by b آ جائے گا s square اچھا یہ جو ایک s ہے نا اس کے ساتھ کٹ جائے گا s square سے مراد s multiply by s ہے تو ایک s تو کٹ گیا تو یہ 4b آپ کے پاس آ گیا ہے جی s یعنی کہ جو b آپ کے پاس ہے وہ s divide by 4 ہے تو breadth of rectangle کیا ہوگا breadth of rectangle side of square divide by 4 ہوگا s کیا ہے square کا ایک side ہے اگر اس کو 4 پہ divide کریں تو اس سے آپ کے پاس breadth of rectangle آئے گا یہ اس کا answer ہو گیا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو please channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کیجئے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو yes comment کیجئے اور اس ویڈیو کو share بھی کیجئے ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے facebook میں share کیجئے whatsapp groups میں share کیجئے next question if area of circle is four pi square meter اچھا area of circle آپ کو given ہے area of circle is four pi ٹھیک ہے جی square meter اس کا unit ہے یہ اب ہمیں بتا ہے کہ area کیا ہے pi r square کی equal ہے تو pi r square آپ کے پاس four pi ہے pi پائے cut گیا r square آپ کے پاس four آ گیا implies r آپ کے پاس two آ گیا ٹھیک ہے جی r آپ کے پاس radius جو ہے وہ two meter ہے اب آپ نے circumference find کرنا ہے circumference is equal to two pi r تو two pi r کتنا ہے two ہے ہم نے find کر لیا یہ آپ کے پاس four pi آ گیا اس کا circumference بھی آپ کے پاس four pi ہی ہے ٹھیک ہے جی next question median of two three six seven eight nine ten eleven اچھا median جو ہے median کے لیے آپ پہلے جو sequence آپ کو given ہوں اس کو ascending یا descending order میں rearrange کرتے اس کے بعد midpoint لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ odd number ہے midpoint لے لے even number ہے تو دو جو midpoint values ہیں ان کو لے لیں اور ان کی average لے لیں دیکھیں پہلے سے rearrange ہے تو ہم نے اس کا midpoint لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس number کتنے ایک دو تین چار پانچ چیز ست اٹھ تو ہمارے پاس آٹھ number ہے یعنی کہ ہمارے پاس even numbers ہیں ان کا جو بیچ کا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ ان کا بیچ کا ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ اس سائٹ پہ بھی تین numbers ہو گئے اس سائٹ پہ بھی آپ کے پاس تین numbers ہو گئے تو آپ نے ان دونوں کا average لینا ہے seven plus eight divide by two یعنی کہ fifteen divide by two یہ آپ کے پاس seven point five آگئے ٹھیک ہے جی odd کے لیے آسان ہے آپ کا ایک ہی number directly آپ کو median مل جاتا ہے even کے لیے آپ کے جو بیچ کے دو numbers ہیں آپ نے اس کا average لینا ہے یعنی ان کو sum کر کے divide by two کرنا ہے نیکس پریشن موڈ اچھا موڈ sequence میں وہ number ہوتا ہے جو سب سے زیادہ repeat ہوا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کونسا number سب سے زیادہ repeat ہے ٹھیک ہے 87 جو ہے وہ تین دفعہ repeat ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی 87 اس کے علاوہ 84 تو ایک دفعہ ہی مجھے نظر آیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی زیادہ repeat نہیں ہوا تو اس کا جو موڈ ہے وہ کیا ہے 87 ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ repeat ہو چکا ہے نیکسٹ ویشن average of student numbers آپ کو given ہیں آپ سے کہا گیا ہے کہ average find کرو اب average equal ہوتا ہے sum of numbers divide by total items یا جتنے بھی numbers ہیں ان کی تعداد جس کو ہم n کہہ لیتے اب دیکھیں اگر آپ ان کو جمع کریں گے نا آپ کا کافی time لگ جائے گا اور یہ آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے hundred کے بہت قریب ہیں اور یہ numbers کتنے ہیں one two three four five six numbers ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے numbers ہیں یہ آپ کے پاس یہ six numbers ہیں اچھا یہ hundred کے بہت قریب ہیں تو یہ hundred سے ہر ایک number جتنا کم ہیں ان کو آپ جلدی سے add کر لے ٹھیک ہے یہ hundred سے کتنا کم ہے ٹین کم ہے یہ nine کم ہے یہ two کم ہے یہ four کم ہے اور یہ five کم ہے ان سب کو آپ add کر لیں کہ یہ کتنے کتنے کم ہیں یہ 10 plus 9 19 19 plus 2 21 21 plus 4 25 25 plus 5 30 تو یہ سارے number جو ہے ملا کے hundred سے کم ہیں اگر یہ سارے number یہاں بھی hundred ہوتا یہاں بھی ہنڈڈ ہوتا یہاں بھی ہنڈڈ ہوتا تو ان کا total six hundred ہوتا لیکن یہ جو سکس ہنڈڈ سے کتنے کم ہے یہ تیس کم ہے اب سکس ہنڈڈ مائنس ٹیٹی کتنا ہوتا ہے لیکن آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر یہ سارے ہنڈڈ ہوتے چھے number ہیں تو ان کا total ان کا جو سم ہے وہ سکس ہنڈڈ ہوتا لیکن یہ ہنڈڈ سے تھوڑا تھوڑا کم ہے تو جلدی سے ہم نے جتنے جتنے کم تھے وہ ہم نے لکھ لی اور ان کو add کر لیا تو یہ سارے numbers ملا کے ہنڈڈ سے ٹرٹی کم ہیں ان کا جو سم ہے وہ 570 ہوگا divide by کیا کریں گے total number جو کہ چھے چھے ہیں اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آرہی تو آپ convention matter کر سکتے ہیں جو کہ 90 plus 91 plus 98 plus 96 plus 95 اور plus 100 ہے اس پر time زیادہ لگے گا آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں یہ چھے numbers ہیں اور ہنڈڈ کے قریب ہے اگر یہ سارے ہنڈڈ ہوتے تو total 600 ہوتا اب یہ سارے numbers کچھ نہ کچھ ہنڈڈ سے کم ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ پانچ کم ہے یہ چار کم ہے یہ دو کم ہے یہ نو کم ہے یہ دس کم ہے تو ان سب کو add کر لیں کہ وہ کتنے کم ہے total تیس کم ہے تو چھے سو ستیس منس کر لے 5 70 آ جائے گا اب آپ اس کو 6 پر divide کریں ٹیک ہے جی یہ آپ کے پاس کیا value آئے گی اس کی جو آپ کے پاس average آ جائے گی وہ 95 آ جائے گی اس sequence کا average 95 ہے next question which which of the number between 100 to 200 is divisible by 4 & 5 اچھا دیکھیں 4 & 5 بہت سے divisible ہے تو 4 & 5 کا آپ نے lcm لینا ہے lcm کیا ہے کہ اس case میں ان دونوں کا multiplication ہے جو کہ 20 ہے اب آپ کو کچھ ایسا number ڈونڈنا ہے جو 20 پر divide ہو سکے ان number میں آپ دیکھیں کہ 20 پر کون سا divide ہو رہا ہے صرف یہ جو number ہے یہی 20 پر divide ہو رہا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو answer ہے وہ ٹیک ہے next question find the number which is divisible by 21 & 18 both اس کیلئے again آپ نے ان دونوں کا lcm لینا ہے 21 اور 18 کا lcm لینا ہے یہ دونوں 3 پر divide ہو سکتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس 7 آ جائے گا ادھر 6 آ جائے گا پھر آپ 7 لکھ لیں یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں lcm ایسے ہی نکالتے ہیں آپ کو lcm نکالنا آنا چاہیے ٹیک ہے جی اب آپ ان کو کیا کر لیں multiply کریں 3 multiply by 7 multiply by 6 ٹیک ہے جی 3 multiply by 7 آپ کے پاس 21 آتا ہے multiply by 6 ٹیک ہے جی اس کو اگر آپ multiply کریں یہ آپ کے پاس 126 آئے گا جو numbers بھی آپ کو given ہو جو بھی options given ہو اس میں 126 یا multiple of 126 یعنی کہ 252 ہو گیا اسی طرح آپ کے پاس اس کا جو third ہوگا وہ کیا ہوگا 126 multiply by 3 ہم نے کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ آپ کے پاس 378 ہو جائے گا یہ سارے numbers اس میں جو بھی option موجود ہے وہ divisible by 21 and 18 بہت ہوگا ٹیک ہے جی ایکویشن تو ہم already کر چکے ہیں اس کے بعد یہ جو question ہے n is directly proportional to m n is equal to 5 m is equal to 4 find the value of m if n is equal to 4 ٹیک ہے جی n جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ directly proportional to m m ہے ٹیک ہے اس کو ہم ایسی بھی لگ سکتے ہیں کہ n is equal to a constant k اور into m ٹیک ہے اب دیکھیں آپ کو n کی value given ہے n is equal to 5 ہے اور m is equal to آپ کے پاس 4 ہے تو یہاں سے ہم k نکال سکتے ہیں k کیا ہو جائے گا اس case میں k آپ کے پاس ہو جائے گا جی 5 by 4 یہ آپ کے پاس k آگیا ہے جو کہ constant ہے ٹیک ہے کیونکہ اگر directly proportional ہے تو بیچ میں کچھ constant ہوگا either constant آپ کے پاس 5 by 4 اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ find the value of m if n is equal to 4 تو پہلے آپ یہ جو equation ہے اس کو ہم کہلیں equation 1 اس میں آپ putting کر لے کہ یہ آپ کے پاس بن جائے گا n is equal to 5 by 4 into m ٹیک ہے اب آپ کو جو بھی values given ہوں ایک value given ہوگی ایک آپ نے find کرنی ہے آپ آسانی سے find کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو n is equal to 5 by 4 into m میں آپ کو کیا given ہے کہ m find کرنا ہے n is equal to 4 ہے ٹیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس 4 ہے اور آپ نے کیا find کرنا ہے آپ نے m find کرنا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ m میں find کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے کیا کروں گا کہ m آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اچھا یہ اس کے ساتھ پہلے multiply ہو جائے گا تو 4 multiply by 4 is equal to 5 m ٹیک ہے تو 16 is equal to 5 m ہو جائے گا اب دونوں سائٹ کو 5 پہ divide کر لیں یہاں سے آپ کے پاس m کی value آ جائے گی 16 by 5 ٹیک ہے جو کی equal ہوتی ہے 3.2 کے یہ آپ کے پاس m کی value آ چکی ہے next question age of منصور is 4 times 4 more than age of احمد ٹیک ہے exactly half as ali if some of all ages is 24 find the age of منصور ٹیک ہے again age question ہے ٹیک ہے اب آپ کو given ہے کہ منصور کی age کو میں m سے denote کرتا ہوں احمد کی age کو aH سے denote کر لیتا ہوں علی کی age کو aL سے denote کر لیتا ہوں ٹیک ہے آپ کسی بھی نمبر سے اس کو denote کر سکتے ہیں پہلے جو منصور کی age ہیں m is equal to وہ کیا ہے احمد کی age اور چار زیادہ کیونکہ اس کی منصور کی age چار زیادہ ہے احمد سے تو احمد کی جو بھی ہوگی منصور کی اس سے چار زیادہ ہوگی یہ آپ کا ایک equation ہو گیا and exactly half as ali یہ کس کی بات کر رہا ہے منصور کی بات کر رہا ہے منصور کی age آپ کے پاس علی کی half بھی ہے یہ آپ کے پاس equation 2 ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے sum of all ages یعنی کہ منصور کی age احمد کی age اور علی کی age آپ کے پاس 24 کے برابر ہے منصور کی age احمد کی age اور علی کی age یہ آپ کے پاس برابر ہے 24 کے ٹھیک ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ age find کریں جی منصور کی ٹھیک ہے اچھا اب پہلی بات کہ یہاں پہ منصور کی جگہ میں منصور لکھ لیتا ہوں منصور کی جگہ میں a age پلس 4 لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں a age پلس 4 لکھ لیتا ہوں اور احمد کی age کو ایسی ہی لکھ لیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس علی کی age ہے علی کی age کیا ہے اگر اس سے میں علی کی age نکالوں تو علی is equal to 2m ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور 2m کس چیز کے برابر ہے again 2 into m کس چیز کے برابر ہے a age پلس 4 یہ آپ کے پاس 2 a age یعنی کہ احمد کی age پلس 8 ہو جائے گی ادھر آپ 2 a age پلس 8 لکھ لیں یہ کہتا ہے کہ equal ہے 24 کے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس 3 a age ہو گیا کیونکہ 1 2 اور بلکہ 4 ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 4 a age ہو گیا 2 3 & 4 اور پلس 4 پلس 2 پلس 4 اور پلس 8 ہو گیا پلس 4 اور پلس 8 یہ آپ کے پاس equal ہے 24 کے 4 a age پلس 12 آپ کے پاس equal ہے 24 کے یعنی کہ 4 a age 12 کو اس سائٹ پہ شفٹ کریں یہ مائنس ہو جائے گا تو 24 مائنس 12 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 a age 12 کی equal ہے a age کس چیز کے equal ہوگا یعنی کہ احمد کی جو age ہے وہ کس کی equal ہوگی وہ 3 کی equal ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دونوں کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ نے احمد کی age find کر لی ہے منصور کی age کیا ہے احمد سے 4 زیادہ تو 3 پلس 4 یعنی کہ منصور کی age جو ہے وہ آپ کے پاس 7 years آ گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے منصور کی age find کر لی ہے اگر آپ verification کرنا چاہتے ہیں دیکھیں احمد کی age آ چکی ہے 3 years ہے دیکھیں اس equation میں احمد کی age کیا آئی ہے 3 آئی ہے منصور کی کیا آئی ہے 7 آئی ہے دیکھ گئی جو منصور کی age تھی وہ علی سے half تھی یعنی کہ علی کی age 2x تھی یعنی کہ جو علی کی age وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس 14 ہیں کیوں ہے کیونکہ 2x منصور age 14 آتا ہے 2x7 14 آتا ہے ان دونوں کا اگر آپ پلس کر رہی ہے آپ کے پاس 24 ہی آتا ہے یہ میں نے verification کیلئے کر لی اس لئے آپ کے پاس یہ جو رائٹ آنسر ہے کہ منصور کی age 7 years next question if two sides of a triangle are 9 and 10 what could be the third side اچھا یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں بلکہ ذہن میں یاد رکھنے کی بجائے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لے کیونکہ میں آپ کو بڑی زبردست ٹرک بتانے والا ہوں sides of triangle کے لحاظ سے remember اگر آپ کو triangle میں تین ہی sides ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے اس لئے اس کو triangle بولتے ہیں 3 angles ہوتے ہیں 3 sides ہی ہوں گے ٹھیک ہے angle 3 ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ angle 3 ہے اور side 100 ہے 3 angle ہے triangle ہے try means 3 angle means angle 3 angle ہے تو 3 side ہی ہوں گے یہ تو common sense کی بات ہے اچھا اب جب جب بھی آپ کو دو sides کے length کا پتہ ہو دو sides کے length کا پتہ ہو triangle کے جو third side ہے نا وہ ان دونوں کے difference سے greater ہوگا اور ان دونوں کے sum سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا smaller ہوگا سمجھ آئیے length of third side جو ہے چاہے جو بھی triangle ہے length of third side is always greater than than کس چیز سے greater ہوگا greater than difference of the other two sides greater than difference of other two sides ٹھیک ہے جی اس کو لکھ لیں نوٹ بک نکال لیں اس کو لکھ لیں is always greater than difference of other two sides and smaller than and آ گیا smaller اس سے کم ہوگا کس چیز سے کم ہوگا smaller than than the sum of other two sides smaller than sum of other two sides میں ذرا جلدی لکھ لاؤں رائٹنگ ٹھوڑی خراب ہو رہی ہے آپ نے صاف صاف لکھنا ہے اور اس کو سمجھ لائیں کہ triangle کا جو third side ہے وہ ہمیشہ greater ہوتا ہے difference of the other two sides اور smaller ہوتا ہے sum of the other two sides اب آپ کو two sides given ہیں 9 اور 10 difference کیا ہے ان دونوں sides کا difference ہے آپ کے پاس 1 کیونکہ 10-9 1 آتا ہے sum کیا ہے ان دونوں کا sum ہے جی آپ کے پاس 19 آپ کے پاس جو third side ہوگا وہ 1 سے ہمیشہ greater ہوگا ٹھیک ہے جی جو third side ہوگا وہ 1 سے ہمیشہ greater ہوگا اور وہ 19 سے ہمیشہ smaller ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ 1 سے greater ہو اور 19 سے کام ہوگا کہ جی اگر آپ third side کو x کہہ لے تو آپ اس کو ایسی بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1 greater than x but less than 19 یہ جو option ہے نا شاید یہ option آپ کو given ہوگا پھر آپ نے اس option کو fix کرنا ہے question ہے if rent of shop is 200 and it doubles every year then what will be rent after 5 years دیکھیں اس کو آپ ویسی بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا فارمولا بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک geometric progression ہے ٹھیک ہے ویسے کیسے کر سکتے current rent of shop کیا ہے 200 ہے ہر سال میں وہ ڈبل ہو رہا ہے ٹھیک ہے after 1 year after 1 year after 1 year کتنا ہو جائے گا 200 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے 400 ہو جائے گا جی اب دو سال بعد again ڈبل ہو گیا تو 400 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے 800 ہوتا ہے تین سال بعد again ڈبل ہو گیا تو 800 کا آپ ڈبل لے لے 600 ہو جائے گا چار سال بعد again ڈبل ہو گیا تو 600 کا ڈبل لے لیں 16 کا ڈبل بتیس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لگا لیں اور پھر 5 years یہ بھی years ہے یہ بھی years ہے یہ بھی years ہے finally 5 years جو ہم سے پوچھا گیا 5 years کیا اس کا بھی ڈبل تو یہ آپ کے پاس 6400 آئے گا ابھی دیکھیں یہ ہر سال ڈبل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک سال میں ڈبل ہوا پھر ڈبل ہو گیا پھر ڈبل ہو گیا تو 5 years آپ کے amount سے پوچھا گیا تو وہ آپ کے پاس اس cancer کیا آئے گا 6400 آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کو کرنے کو سیکنڈ طریقہ کیا کہ یہ ایک geometric progression ہے ادھر آپ کے پاس جو a1 ہے وہ آپ کے پاس 200 ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس جو r ہے وہ آپ کے پاس جا ہے 2 ہے کیونکہ ڈبل ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس جو n ہے وہ 5 ہے اگر آپ یا n آپ 6 لے لیں کیونکہ n-1 ہوتا ہے اگر آپ نے an find کرنا ہے تو آپ a1 r power n لے لیں a1 کتنا ہے 200 ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو a1 کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس r power 2 power 5 ہو جائے گا اس کو آپ solve کریں یہ 200 into 32 آ جائے گا یہ آپ کے پاس 6400 آ جائے گا یہ بیسیکلی آپ کے پاس geometric progression کا question ہے ٹھیک ہے جی next question کی طرف چلتے ہیں a man travels 3 yards in 2 minutes how much will he travel in 50 minutes ٹھیک ہے ایک بندہ ہے again وہ distance or time کا question ہے وہ 3 yards cover کرتا ہے 2 minutes میں اب دیکھیں آپ سے پوچھا کیا گیا ہے آپ سے minutes کا پوچھا گیا ہے تو اس میں آپ نے پہلے 1 minute find کرنا ہے اب 1 minute find کرنے کے لئے میں کیا کروں گا کہ دونوں side کو 2 پہ divide کروں گا 3 by 2 yards وہ cover کرتا ہے اس کو بھی آپ 2 پہ divide کر لیں 2 by 2 آپ کے پاس 1 آئے گا 1 minute میں اب آپ سے پوچھا گیا کہ 50 minutes میں کتنا cover کرتا ہے تو دونوں side کو آپ 50's ہے multiply کریں 1 minute میں اگر وہ 3 by 2 yards cover کرتا ہے تو 50 minutes میں وہ multiply by 50 ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ 50 minutes آ جائے گا ٹھیک ہے جی 1 minute میں وہ 3 by 2 yards cover کرتا ہے تو 50 minutes میں کتنا کرے گا ظاہر سی بات ہو آپ کو multiply کرنا پڑے گا کس چیز سے 50 سے multiply کرنا پڑے گا ایسا ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک انڈے کی قیمت دو روپے ہے تو پچاس انڈے کی قیمت کیا ہو گیا آپ کو multiply کرنا پڑے گا اچھا اب اس کو solve کیجئے two ones are two or two 25's are آپ کے پاس 50 آتا ہے اب 3 multiply by 25 آپ کے پاس 75 yards آ گیا یعنی کہ اگر وہ دو منٹ میں 3 yards cover کرتا ہے تو وہ پچاس منٹ میں 75 yards distance cover کرے گا next question sum of two numbers is equal to twice their difference if one number is 10 find the other اچھا sum of two numbers let those numbers be x & y اس numbers کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس جو numbers ہیں let those numbers be x & y ٹھیک ہے جی اس numbers کو ہم نے کہہ دیا x & y کہہ دیا آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو a & b کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہہ رہا ہے کہ sum of two numbers sum of two numbers کیا ہے x plus y is equal to their difference difference کیا ہے x minus y is equal to twice their difference twice کا کیا مطلب ہے twice their difference ہو گیا اس کو آپ solve کریں x plus y is equal to 2x minus 2y ٹھیک ہے جی اس کو آپ اس شائد پہ shift کریں یہ آپ کے پاس 2x minus x minus 2y ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس y is equal to x minus 2y ہو جائے گا اب اس minus 2y کو آپ ادھر shift کر لیں تو آپ کیا کریں گے کہ دونوں سائٹ کو plus 2y دونوں سائٹ پہ plus 2y لگائیں گے تو ادھر بھی آپ plus 2y لگائیں اس سائٹ پہ بھی plus 2y لگائیں اب minus 2y plus 2y آپ کے پاس 0 آتا ہے یہ آپ کے پاس 3y is equal to x ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ کو given ہے کہ ایک number آپ کے پاس 10 ہے تو چلیں جی y کو آپ 10 لے لیں تو اب جب y کو آپ نے 10 لے لیا تو x کے کس چیز کی equal ہے ادھر 3y کی equal ہے تو 3 multiply by 10 آپ کے پاس یہ 30 آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر ایک number 10 ہے تو دوسرا number آپ کے پاس 30 ہو جائے گا اب دیکھیں آپ ان دونوں number کو sum کریں 10 plus 30 کتنا ہوتا ہے 40 ہوتا ہے اور 30 minus 10 کر لیں وہ کتنا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس چیز کی equal ہوتا ہے 20 کی equal ہوتا ہے ان کا جو sum ہے that is equal to difference of their ایک number آپ کے پاس 10 ہو گیا دوسرا آپ کے پاس 30 ہو گیا اچھا اگر آپ یہ کہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نہیں y آپ نے 10 کیوں لیا ہے ہم x بھی تو 10 لے سکتے ہیں اگر آپ x کو 10 لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس y کیا آ جائے گا اگر x آپ 10 لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس y آ جائے گا جی 3.33 ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹیک ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس ایک number 10 ہوگا دوسرے number 3.33 ہوگا لیکن اگر آپ کو پھر آپ options میں دیکھیں گے options کو آپ کا دوسری number کون سا given ہے اگر 30 given ہے 30 کو ٹک کر لے اگر 3.33 given ہے تو 3.33 کو ٹک کر لے depending آپ نے ایک number جو ہے وہ کون سا لیا ہے x لیا ہے next question find the zakaat on 12,15,000 ٹھیک ہے zakaat کیسے find کرتے ہیں میں already اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں divide by 40 کرتے ہیں again اچھا اب یہ دیکھیں یہ questions کافی بار repeat ہو چکا ہے اب یہ value تو نہیں repeat ہوئی لیکن zakaat پہ وہی question ہے کیا zakaat find کرو طریقہ وہی ہے 40 پہ divide کرو zakaat find کرنا ہے اس number کو آپ یہ جو number ہے اس کو 40 پہ divide کرو ٹھیک ہے zero zero کٹ گیا آپ کے پاس آگیا 12,15,00 divide by 4 اب آپ division perform کر لیں ٹھیک ہے جی اب آپ کہتے ہیں long division 4.30 آپ کے پاس 120 آ جائے گا یہ آپ کے پاس 1 آ جائے گا 5 اور یہ 1 آ جائے گا جی یہ 500 آپ ادھر لکھ لیں اب اگین 4.30 آپ کے پاس 12 آتا ہے یہ آپ 3 لکھ لیں اور یہ جو دو zeros ہیں اس کو نیچے لکھ لیں یہ 300 ہو گیا 4.70 آپ کے پاس 28 آتا ہے اس کو minus کریں یہ آپ کے پاس 2 آ جائے گا 2.0 آپ ادھر لکھیں یہ آپ کے پاس 20 ہو جائے گا 4.50 آپ کے پاس 20 آتا ہے یہ دیکھیں آپ کی division perform ہو گئی تو اس کا آپ کے پاس کیا answer آ گیا 3.0375 اس میں جو زکاة کی رقم ہے جو زکاة amount ہے that will be 303.75 دوسرا ہے sum of 2 numbers is 2 if 1 number is 4 find the another number again sum of 2 numbers x plus y is equal to 2 ایک number 2 ہے x اور y میں کوئی بھی number آپ 2 لے لیں x کو میں 2 لیتا ہوں تو 2 plus y is equal to 2 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس y کیا چیز ہے sorry if 1 number is 4 1 number is 4 ٹھیک ہے تو ہم نے x کو میں نے چلے 4 لے لیا تو 4 plus y is equal to 2 y کی چیز کی equal ہے y is equal to 2 minus 4 کے یعنی کہ minus 2 اگر ایک number 4 ہے تو دوسرا number آپ کے پاس minus 2 ہوگا جب ہی جا کے ان کا sum جو ہے وہ برابر آئے گا next question multiplication کا question ہے اچھا 25 divided by 2 multiply by 18 divide by 5 اس کے بعد division ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ والا sign ہے اس sign کو multiplication میں convert کرنی کیلئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو inverse لینا پڑتا ہے جو denominator ہے وہ numerator میں چلا جاتا ہے جو numerator ہے وہ denominator میں اس ڈیوائیڈ کے sign کو میں multiplication میں چینج کروں گا اور جو denominator ہے اس کو میں نے numerator میں لکھ لیا numerator کو denominator میں لکھ لیا اب اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں 5 5 کے ساتھ کٹ جاتا ہے 9109 920 18 ہو گیا یہ 2 اس کے ساتھ کٹ گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس 25 multiply by 1 multiply by 1 ہو جائے گا اس کا انصر آپ کے پاس 25 آ جائے گا ہلو این ویلکم ٹو ٹیکنیکل ایکسپنینڈ اس ویڈیو میں ہم گیٹ جنرل پاس پیپر جو کہ 18 جون 2023 کو کنڈکٹ ہوا تھا اس کے وربل پورشن کے جو questions ہیں جو mcqs ہیں اس کو ڈسکس کریں گے یہ جو گیٹ ٹیسٹ ہے یہ کٹیگری بی کا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تینک one of my followers or one of my subscribers اس کا نام ہے نام تو فنی سا ہے اس کا اپنا نام لبنا ہے اس نے کافی help out کی اس ویڈیو بنانے میں کیونکہ اس نے جو mcqs تھے جو questions تھے وہ اس نے پوسٹ کیے ہے سو تینک یو فور دیٹ اوکے لیٹ اس سٹارٹ اوار ویڈیو پہلا ہے the antinoms conceal conceal کا مطلب ہے چپانا اب ظاہر سی بات ہے اس کا opposite کیا ہوگا ظاہر کرنا تو یہ reveal کا مطلب ہے ظاہر کرنا تو یہ اس کا right answer ہے a is the right answer a is the right antinom of conceal which is revealed next is return return کہتے ہیں روکنا ٹھیک ہے اب اس کا جو opposite word ہے وہ آپ کے پاس let go ہے return کا مطلب روکنا یا استعمال میں لاتے رہنا تو اس کا opposite آپ کے پاس let go ہو جائے گا اچھا سپیر بھی اس کا opposite ہو گیا ہے اس پی اے آر ای وہ بھی اس کا opposite ہے اگر وہ آ جائے وہ بھی اس کا right answer ہے اس طرح lose L O S E وہ بھی آپ کا اس کا opposite ہے return کا opposite ہے لیکن وہ options ادھر نہیں ہیں let go کا option ہے till let go آپ کے پاس right answer ہے next is Spurius 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 کہتے ہیں fake false کو اب اس کا جو opposite ہے وہ آپ کے پاس ادھر genuine ہے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں ہم نے کچھ MC Cruz پہلے بھی کیے تھے جس میں counterfeit آیا تھا counterfeit کا بھی opposite تا genuine اس طرح bogus کو بھی opposite تا genuine تو یہ counterfeit bogus ان ساروں کا جو opposite ہے وہ genuine ہے Spurius کا ایک اور opposite original بھی ہو سکتا ہے ادھر آپ کے پاس جو genuine ہے وہ right answer ہے next is editor magazine اچھا دیکھیں editor جو ہے وہ magazine بناتا ہے یا اس میں editing کرتا ہے magazine produce کرتا ہے an editor max magazine اس طرح جو director ہوتا ہے وہ film بناتا ہے وہ film produce کرتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو c جو option ہے وہ آپ کے پاس right answer ہے an editor max magazine اسی طرح جو director ہوتا ہے he max film soldier stand done دیکھیں stand gun آپ کے پاس یہ موجود ہے میں نے آپ کو picture بھی دکھائی ہے یا stand gun کی picture ایک قسم کا british gun ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ soldier ہے اس نے stand gun پکڑا ہوا ہے تو soldier جو ہے وہ stand gun کو use کر سکتا ہے اس کا ہتھیار کیا ہے soldier کا اس کا ہتھیار ہے stand gun اسی طرح اگر آپ ادھر options دیکھیں ادھر اس میں ہے ایک night night جو ہے یہ آپ کے پاس یہ جو تصویر ہے وہ آپ کے پاس ایک options ہے کیونکہ یہ کافی filmوں میں بھی دکھایا جاتا ہے اب جو night کا جو ہتھیار ہے وہ آپ کے پاس sword ہے وہ تلوار ہے تو ادھر آپ کے پاس b option ٹھیک ہے soldier کے ہاتھ میں آپ stand gun دیکھتے ہیں اسی طرح night کے ہاتھ میں آپ sword دیکھتے ہیں جیسے اس picture میں بھی آپ اس کے پاس sword موجود ہے تو ادھر بھی آپ کے پاس right answer ہے next is sanctioned course اچھا sanction کی کئی معنی ہے ایک معنی ہے authorize کرنا یعنی کہ allow کرنا ڈیک ہے جی consent دینا یہاں پہ sanction کی وہ معنی نہیں ہے یہاں پہ sanction سے مراد punishment ہے یہاں پہ sanction سے مراد penalty ہے ٹھیک ہے اب course کیا چیز ہے course ہے compulsion کسی کو force کرنا کسی پہ زور زبردستی کرنا تو اس کو ہم course کہتے ہیں اب ادھر آپ کے پاس جو options ہے furry in range یہ آپ اس میں synonyms ہے یہ دونوں کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ ہو جانا تو یہ آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے کمپلیسنس کہتے ہیں obedience کو لیکن یہ ایک negative word ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کی obedience ہو جائیں negative word ہے کمپلیسنس بارگین بارگین کا آپ کو پتہ ہے آپ بارگیننگ کرتے ہوں گے کسی چیز آپ خرید لے آپ بارگیننگ کرتے ہیں ادھر ان کی کوئی relation نہیں بنتی یہ بھی غلط ہو گیا ایکولیٹ کہتے ہیں extreme praise کو بہت زیادہ تعریف کرنا evaluate again آپ evaluation جو کرتے ہیں this is a common word اس کا معنی ہے آپ کو پتہ ہے جی یہ بھی option آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے right option آپ کے پاس کیا ہے D ہے satire ridicule اتر میں نے کچھ اس کی explanation بھی لکھی ہوئی ہے in the analogy sanctioned queries to sanction is to impose penalties or restrictions as a means of coercion or punishment ٹھیک ہو گیا similarly in option D satire is a form of literacy or artistic work that uses ridicule irony or sarcasm to criticize or mock individuals institutions or society just as sanctioning is a way to cures or control someone's behavior satire utilizes ridicule to criticize or expose flaws and absurdities اتر آپ کے پاس the right answer وہ آپ کے پاس دی ہے ٹھیک ہے جی اس لئے کہ sanction is meant to cures اسی طرح satire is meant to ridicule تیسلی آپ کے پاس یہ جو D option وہ ٹیک ہے دستر چاک اچھا یہ بڑا interesting ہے دستر سے ہم چاک کو remove کرتے ہیں اچھا clock ear یہاں پہ دیکھیں ادھر کوئی اس کی analogy ہے وہ نہیں بن رہی اس طرح filter ear کی بھی نہیں بن رہی clock سے ہم ear کو remove نہیں کرتے filter سے بھی ہم ear کو remove نہیں کرتے تو یہ دونا تو آپ کے پاس غلط ہوگئے اچھا لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگوں نے A option option کو T کیا ہے دیکھیں A option اور C option میں confusion ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس A نہیں ہے C اس کا right answer کیونکہ دستر کی ذریعے آپ چاک کو کسی surface سے remove کرتے ہیں اسی طرح پہنچ کے ذریعے آپ پانی کو آپ water کو کسی surface سے remove کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس C جو option ہے وہ زیادہ بہتر ہے C option زیادہ better ہے A سے C option زیادہ better ہے اس لئے C جو ہے وہ آپ کے پاس best option ہے وہی آپ کے پاس right answer ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایک analogy میں دو answers بھی ٹیک ہو سکتا ہیں پھر آپ نے اس میں best والا select کرنا ہے eraser سے تو writing remove ہو سکتی ہیں لیکن ہر ٹائپ کی writing وہ نہیں remove کر سکتا ہے ink writing eraser سے نہیں remove ہو سکتی ٹیک ہے eraser جو ہے basically pencil writing remove کرتا ہے تو یہ بھی option ایک طرح سے جب باقی options ہوتے ہیں صرف یہ option ہوتا تو پھر تو ٹیک ہوتا ہے لیکن اب آپ کے پاس sponge water بھی موجود ہے تو اس لئے آپ نے C option کو ٹک کرنا ہے next is road sign street again اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اس کا جو right option ہے وہ آپ کے پاس C ہے اس کی کیا وجہ ہے جو road sign ہوتے ہیں وہ آپ کو street کے بارے میں information دیتے ہیں ڈیک ہے for example آپ کس street میں ملڈ رہے ہیں تو road sign لگا ہوا ہے یہاں پہ کام ہوا رہا ہے آگے آپ نے نہیں جانا ٹیک ہے جی یا آپ اپنی street reduce کریں workers are at work وغیرہ وغیرہ road signs آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو ہم traffic signs بھی کہتے ہیں تو جیسے road sign آپ کو street کے بارے میں information دیتا ہے اسی طرح title جو ہے وہ آپ کو novel کے بارے میں information دیتا ہے دیکھیں ادھر میں نے لکھا بھی ہوا ہے road sign gives information about the street as title gives information about the novel تو ادھر آپ کے پاس جو c option ہے وہ ٹیک ہے next skeptical doubt یہ آپس میں synonyms ہیں ٹیک ہے ادھر آپ نے synonyms والا جو relation ہے وہ ڈونڈا ہے دی اپشن ہے یہ آپس میں synonyms ہیں surety یا certainty both they are the same thing تو ادھر آپ کے پاس دی جو answer ہے وہ ٹیک ہے اس کے بعد ایک sentence correction ہے number one someone has taken the book off of the shelf اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس has یا have آ جائے تو آپ book نہیں use کر سکتے آپ second form نہیں use کر سکتے آپ کو third form use کرنا ہوگا تو یہ a option میں دیکھیں second form use کیا گیا ہے has took the book off یہ غلط ہو گیا ٹیک ہے جی یا تو آپ پھر یہ کہا کہ someone took the book off پھر بھی ٹیک ہے someone took the book off the shelf پھر بھی ٹیک ہے لیکن جب آپ نے his use کر لیا کہ someone has تو پھر آپ کو third form use کرنا ہوگا has have کے ساتھ آپ کا ہمیشہ third form رگے گا ادھر a میں second form ہے غلط ہو گیا ٹیک ہے جی اب دیکھیں b option میں آپ کے پاس کیا ہے کہ b option میں took آ گیا has نہیں آیا تو ٹیک ہے جی یہ option ابھی تک ہم consider کرتے لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے book off ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک اور off بھی لگایا گیا ہے جو کہ غلط ہے یہ جو off ہے نا یہ پھر نہیں آتا جب آپ نے audible f لگا دیا آپ of نہیں لگا سکتے تو یہ b option بھی غلط ہو گیا c option کو دیکھیں has taken the book off from this shelf دیکھیں اگر آپ ایسا sentence بولیں گے someone has taken the book off from the shelf تو یہ sentence awkward لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے write ادھر کیا ہے write ادھر یہ ہے someone has taken the book off the shelf ہے ٹیک ہے یہ دوسرا off اس میں نہیں آئے گا ٹیک ہو گئے اس میں c option جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیک ہے اور میں نے آپ کے ایک اور بھی بتا دیا کہ اگر آپ has نہیں use کرنا چاہتے تو آپ لگے someone took the book off یہ والا off someone took the book off the shelf وہ بھی ٹیک ہے لیکن وہ آپ کے پاس option میں نہیں موجود تو has لگا ہے has کے ساتھ آپ نے third form لگانا ہے has has کے ساتھ third form لگانا ہے اور جب آپ نے audible f لگا دیا تو پھر آپ دوسرا off نہیں لگا سکتے اس کے ادھر کوئی بھی off یا from کی پھر ضرورت نہیں ہے تو c option آپ کا ٹیک ہو گیا next they keep two weeks notice being given to employees before leaving a job is the generally accepted protocol ٹیک ہے جی notice کسے کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی employee جا رہا ہے office سے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سے notice دے دیتا ہے پہلے سے بتا دیتا ہے کہ میں جانے والا ہوں ٹیک ہے دو افتے دو افتے پہلے فر اگزمپل بتا دیتا ہے یہاں پہ notice پہلے فر اگزمپل بتا دیتا ہے آپ ایک مہینے پہلے اپنی organization کو یا اپنی company کو بتاتے ہیں کہ جی میں جانے والا ہوں اگر اس organization نے کسی اور کو hire کرنا ہے تو وہ اس مہینے میں hire کر لے گا ٹیک ہے جی لیکن اس کو notice period ہوتا کہتے ہیں جب آپ کو یہ organization چھوڑنے والے ہیں تو آپ پہلے سے اس کو inform کرتے ہیں ادھر کہتا ہے کہ two weeks notice period being given to employees before leaving a job is generally accepted protocol اچھا یہ دیکھیں ادھر been آ گیا تو پہلے سے یہ sentence آپ کے پاس غلط ہے اگر یہ b double n ہوتا تو شاید ہم سوچتے کہ یہ sentence ٹیک ہے ادھر being آ گیا یہ sentence غلط ہو گیا اب options کو دیکھتے ہیں a option آپ کا یہی ہے جہاں پہ being آیا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی اب آپ ذرا section b اور e کو دیکھیں ادھر آپ کے پاس لکھا ہے before having to leave ادھر کیا ہے before leaving having to leave یا before leaving one and the same thing لیکن ہم extra words کیوں ڈال لے redundancy کی طرف کیوں جائے redundancy کو ہم نے avoid کرنا ہے تو میں straight away کہہ سکتا ہوں کہ b اور e آپ کے پاس غلط ہو گئے رہ کیا گیا c اور d رہ گیا اچھا یہ دیکھیں اس میں weeks کیسے لکھا ہوا ہے کیا آپ نے کبھی ایسے weeks دیکھا ہے بلکل اس نے غلط لکھا ہوا e c option بھی آپ کا غلط ہو گیا رہ کیا گیا d option giving notice to employees two weeks before leaving is the generally accepted protocol دیکھیں یہ کتنا زبردست سینٹنس بن رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس parallelism کا concept بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے parallelism کے concept کیا ہے کہ آپ e کی چیز کو refer کریں اور اس کو e کی طرح سے starting اور ending کر لیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں giving اور leaving یہ کیا ہے دونوں employees کی طرف اس کا اشارہ ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے giving ing ہے leaving the ing ہے تو دونوں میں terrorism ہے e کی اس کو target کر رہے ہیں employers کو target کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو d option ہے یہ آپ کے پاس correct answer ہے giving notice to employees two weeks before leaving before leaving a job is the generally accepted protocol next آپ دیکھیں i don't feel too badly about coming late to the meeting دیکھیں یہ sentence directly آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو badly ہے وہ غلط ہے ادھر آپ کے پاس right answer کیا ہے ادھر آپ کے پاس right answer ہے وہ d ہے i don't feel too bad about coming late to the meeting دیکھیں گے ادھر آپ کے پاس جو d ہے وہ right answer ہے یہ کافی آسان تبیسے next a g if the state sets were to be designed by him i would have more confidence in the production a option ہے the state sets were to be designed by him b option he was to be designed the state sets دیکھیں عجیب لگ رہا ہے c option the state sets are designed by him عجیب لگ رہا ہے the state sets by him were to be designed ادھر right answer کیا ہے ادھر جو آپ نے sentence لکھا ہے وہی آپ کے پاس right ہے ٹھیک ہے اس sentence میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے if the state sets were to be designed by him i would have been more confidence in the production کوئی غلطی نہیں ہے اس sentence میں جیسے sentence لکھا ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک option اس sentence والا ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اے option آپ کے پاس ہوئی ہے تو ادھر آپ کے پاس جو اے option ہے وہ ٹھیک ہے next a g اگر the loudspeaker the principal announce اچھا یہ جو ہے یہ underline ہے میں underline کرنا بھول گیا ہوں یہ جو under یہ سارا underline ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آپ نے change کرنے پہلی بات دیکھیں کہ principal کی spelling اس نے کیسے لکھی ہے یہ principal اصول کو کہتے ہیں یہ school کا principal نہیں ہے ادھر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ کونسا principal ہے ادھر school آگئے وہ school کی principal کی بات کر رہا ہے ادھر اس نے اصول لکھ دیا تو یہ جو sentence ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اے option میں بھی principal کی spelling آپ دیکھیں یہ تو اصول والی spelling ہے یہ غلط ہوگیا principal میں AL ہوتا ہے BCD میں آپ کے پاس AL ہے ٹھیک ہو گیا اب باقی دیکھتے ہیں کیا اس میں غلطی ہیں ٹھیک ہے اچھے دوسری بات its attendance policy again یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے their attendance policy وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے جی the principal announced that the school was going to be announcing دیکھیں سی میں آپ کے پاس announcing ہے ادھر آپ کے پاس announcing غلط ہے یہ بھی غلط ہو گیا right کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس AL والی spelling ہو اور آپ کے پاس announced ہو ٹھیک ہے the principal announced that the school was going to change its attendance policy اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس D ہے cq غلط ہے the principal announcing that the school was یہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے جی جو کام ہو چکا ہے past والا ہے تو اس کیلئے آپ نے ای ڈی لگانا ہے c بھی غلط ہو گیا a q غلط ہو گیا principle کی spelling غلط ہے b q غلط ہے یہ آپ دیکھیں یہ its its اس نے کیسے لکھا its attendance policy یہ بلکل غلط ہے تو ڈی جو option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next they arrived on time and were able to witness the entire graduation sermon اچھا یہ جو sentence ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس جو a option ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی they were arriving on time in order to witness یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی they arrived in time in time نہیں ہوتا on time ہوتا ہے in time تو غلط ہو گیا ٹھیک ہے they have arrived on time and were able to witness the entire graduation sermon اب آپ کا question یہ ہوگا کہ سریف sentence بھی تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ have کے ساتھ third formula ڈانسے ہیں نا وہ کام ابھی ابھی ہو چکا ہوتا ہے for example i have eaten an apple ابھی ابھی میں نے اپل کایا ہے تب میں کہوں گا i have eaten an apple ایک سال پہلے میں نے اپل کایا ہو تو یہ i have eaten an apple one year ago یہ بالکل غلط بات ہے یہ بالکل sentence غلط ہے جب آپ نے ابھی ابھی کوئی کام کیا ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ have ordered form لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی i have taken the medicine جب آپ نے ابھی ابھی میڈیسن لیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ i have taken the medicine اگر آپ کو میڈیسن لیتے میں بہت عرصہ ہو چکا ہے for example for example for example میں نے جو پہلے مثال آپ دی کہ میں نے ایک سال پہلے اپل کا آیا تھا تو میں کہوں گا i ate an apple second form use کروں گا اس میں have اور have نہیں use کروں گا تو یہ دیکھیں کہ ادھر آپ اگر have use کریں گے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے انٹائر graduation ceremony بھی دیکھ لیں تو کیا ٹائم کتنا ہو گیا ان کے arrival میں ان کے arrival میں ٹائم زیادہ ہو گیا وہ ابھی ابھی نہیں پہنچے اگر وہ ابھی ابھی پہنچے تھے تو کیا وہ انٹائر graduation ceremony witness کر پاتے دیکھ پاتے نہیں تو ان کا ٹائم ہو گیا پہنچنے میں تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو have arrived ہے نا وہ غلط ہے have arrived ہم تب use کریں گے کہ وہ ابھی ابھی پہنچے وہ ابھی ابھی نہیں پہنچے کیسے پتا چلا کیونکہ اس نے پوری انٹائر جو graduation ceremony ہے وہ بھی دیکھ لیں تو ادھر آپ have نہیں use کر سکتے آپ کو لکھنا پڑے گا they arrived on time next اچھا یہ آپ کے پاس playing ہے ادھر آپ کے پاس pee pee ہے ٹھیک ہے let me write pee over here playing ball swimming in the pool and a diet without starchy foods help keep his wet down اچھا جی ادھر آپ کے پاس کیا چیز ہے dieting without starchy foods helps بالکل غلط ہے b option غلط ہو گیا awkward لگ رہا ہے avoiding starchy foods helps اچھا جب plural آگیا foods نا تو آپ کو help use کرنا پڑے گا جیسے ہم use کرتے ہیں نا they help deep away they نہیں کہتے they helps deep away plural کے ساتھ singular والا verb تو یہ آپ کے پاس غلط ہو گیا i diet without starchy foods helped his weight down یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے r i t k g کیونکہ وہ جو ہے sentence جو ہے وہ present کی بات کر رہا ہے playing ball swimming in the pool present کی بات ہو رہی ہے تو past آپ نہیں use کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ کے پاس write کیا ہے آپ کے پاس write a ہے کیونکہ ادھر آپ کے پاس foods poor ہے اس کے ساتھ singular verb آیا ہے help آیا ہے help نہیں آیا ہے یہ بھی ٹیک ہو گیا باقی اگر آپ sentence کو بھی دیکھیں وہ بھی آپ کے پاس بالکل ٹیک ہے avoiding starchy foods اچھا diet without starchy foods آپ نہیں کہہ سکتے avoiding starchy foods is a better sentence یہ جو لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے ٹیک ہے جس میں redundancy بھی نہیں ہے تو a option آپ کے پاس right answer ہے پھر ہے جس sentence completion i have no desire dash name our fame ادھر جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے i have no desire for name our fame next as the market becomes dash competitive some companies will make larger and larger profits ٹیک ہے next up دیکھیں dash for over six hours i have begun to lose feeling in my right hand ابھی آپ دیکھیں i have begun to lose feeling in my right hand یعنی یہ جو کام ہے نا میرے جو ہاتھ میں feeling ختم ہو رہی ہے ختم ہونا start ہو گئی ہے یہ جو sentence ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو feeling اس کے ہاتھ میں ختم ہو رہی ہے یہ اس second پہ ختم ہو رہی ہے یہ اس second پہ start ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہ sentence بول رہا ہے تو ادھر آپ کے پاس کیا آئے گا ادھر آپ کے پاس having written آئے گا یہ جو be option ہے وہ ٹھیک ہے had written کیوں نہیں آئے گا کیونکہ یہ past والی بات نہیں کر رہا یہ ابھی ابھی کی بات کر رہا ہے دوسری بات کہ اب یہ have written کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی آئی وی ہے ہی نہیں تو کیا آپ have نہیں use کر سکتے ہیں یا has نہیں use کر سکتے ہیں اگر ادھر آپ کے پاس کوئی i ہوتا we ہوتا تو پھر آپ have یا has use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی i اور we کے ساتھ have use کرتے ہیں she کے ساتھ has use کر لیتے ہیں لیکن ادھر آپ کے پاس کوئی i v نہیں ہے ادھر directly sentence ہے تو پھر آپ نے having written بولنا ہے تو be آپ کے پاس right answer ہے question number one آپ دیکھیں آپ کے پاس given has 16.6 divided by 166 is equal to square root of for example x کہہ لے ٹھیک ہے جی x کی value آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب 16.6 divided by 166 ہیں ان دونوں کو میں denominator اور numerator کو 10 سے multiply کر سکتا ہوں اس کو بھی میں 10 سے multiply کر سکتا ہوں اس کو بھی میں 10 سے multiply کر سکتا ہوں یہ point ہتم کرنی کے لیے as a result i am going to get 166 point ایک right side پہ shift ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 1660 ہو جائے گا ٹھیک ہے again آپ کے پاس square root of x ہے اچھا یہ 166 divided by 1660 کو میں 1 by 10 بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آپ کے پاس one zero ہو گیا یہ آپ کے پاس 10 zero ہو گیا ٹھیک ہے so one by 10 is equal to under root x اب آپ کو پتہ ہے کہ one by 10 جو ہے وہ zero point one کے برابر ہوتا ہے تو zero point one آپ کے پاس under root x ہے اب آپ نے x find کرنا ہے تو دونوں side پہ square لینا ہے اس side پہ بھی square لے اس side پہ بھی square لے یہ جو under root ہے یا square root ہے یہ square کے ساتھ cut جائے گا آپ کے پاس zero point one square آپ کے پاس x آ جائے گا اب zero point one square کا مطلب ہے zero point one multiply by zero point one اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں یہ آپ کے پاس x is equal to zero point zero one آ جائے گا آپ یہی سے بھی square لے سکتے ہیں again دونوں side پہ square لے تو یہ آپ کے پاس one square divided by ten square ہو جائے گا یعنی one by hundred ہو جائے گا جو کہ again آپ کے پاس equal ہے zero point zero one کے پیدر جو آپ کے پاس answer ہے وہ zero point zero one ہے آپ اگر یہی سے ہی square لے تو یہ آپ کے پاس one by hundred equal ہو جائے گا x کے جو کہ again equal ہے zero point zero one کے ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس c جو answer ہے وہ peak ہے next question if 3x minus 15 is equal to minus 3 then x is اچھا 3x minus 15 آپ کو given ہے کہ that is equal to minus 3 minus 15 کو اس side پہ shift کرے تو یہ plus 15 ہو جائے گا جب آپ equal side کے دوسرے side پہ shift کرتے ہیں تو change ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس 3x is equal to minus 3 plus 15 یعنی 15 minus 3 جو کہ 12 آتا ہے x find کرنے کے لئے آپ دونوں side کو 3 پہ divide کرنے یہ آپ کے پاس x is equal to 12 divided by 3 یعنی کہ 4 آ جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس a ہے next question if a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7 what is the value of a plus b plus c اچھا یہ divide by c ہے یہ 3 نہیں ہے divide by c ہے ٹھیک ہے جی a plus b plus c divide by c اچھا دیکھیں آپ کے پاس given ہے کہ a by 3 equal ہے b by 4 کے اور جو کہ equal ہے c by 7 کے یعنی یہ تینوں of us میں equal ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک اور variable کی equal کر لیتے ہیں for example یہ چاروں equal ہے یہ تینوں equal ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو میں ایک variable k کی equal کر دیا ہے اپنی آسانی کے لئے تاکہ میں اس کو solve کر پاؤں a plus b plus c divide by c کو میں solve کر پاؤں ٹھیک ہے تو اس کو میں equal کر دیا k کے اب اس کا مطلب ہے کہ a divide by 3 بھی equal ہے k کے ٹھیک ہے یہ first part ہو گیا implies کہ a is equal to کیا ہے a is equal to 3 یہ آپ کے پاس equation 1 ہو گیا دوسرا b by 4 بھی equal ہے k کے کیا یہ سارا equal ہے b by 4 is equal to k ہو گیا implies b is equal to 4 یہ آپ کا equation 2 ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح c by 7 is equal to k c by 7 is equal to k which implies c is equal to 7 k c is equal to 7 کے یہاں سے کیسا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو multiply کر دیا basic rule مارٹیپلیکیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا پہلے ہم نے اس کو k کی equal کی اب سارے k کی equal ہے b by 4 bk کی equal ہے c by 7 b k equal ہے یہ آپ کے پاس equation 3 ہو گیا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے a plus b plus c divide by c ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ میں کیا لکھوں ایک ہی جگہ میں 3 k لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگن a plus b plus c divide by c لکھ لیتا ہوں ایک ہی جگہ میں نے 3 k لکھ دیا ٹھیک ہے b کس کی equal ہے 4 k کی equal ہے b کی جگہ میں 4K لکھ دیا 7K کی equal ہے وہ لکھ دیا پھر divide کا sign ہے وہ میں نے لگا دیا پھر again C ہے جو کہ 7K کی equal ہے 3 is equal to کیا آ جائے گا 3 plus 4 plus 7 جو کہ آپ کے پاس 14 کے آتا ہے divide by 7 کے آ جائے گا K کے آپس میں cancel out 14 divide by 7 آپ کے پاس 2 آ جائے گا یعنی A plus B plus C جو ہے divide by C وہ آپ کے پاس کچھ چیز کی equal آ گیا وہ آپ کے پاس 2 کے equal آ گیا یہ ہم نے کیسے solve کیا کہ ہم نے اس کو K کی equal کر دیا جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی K کی equal ہے یہ بھی اور یہ بھی add کر کے divide by C کر دیا تو آپ کے پاس 2 آنسر آ گیا next question A and B invest R is 37,000 in R is 18,500 respectively in the business the ratio of their share is A ratio B کتنا ہے A کا share 37,000 ہے کتنا ہے B کا share 18,500 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں 37,000 double ہوتا ہے 18,500 تو اگر میں اس کو simplify کروں اس کی جگہ میں 2 لکھ سکتا ہوں اس کی جگہ میں 1 لکھ سکتا ہوں یعنی یہ آپ کے پاس 2 ratio 1 آ گیا A جو option ہے اس کا right answer ہے next question what is the area of the square whose perimeter is 4 cm اچھا area of square ہم نے معلوم کرنا ہے اور ہمیں given ہے کہ parameter of the square is 40 cm تو parameter برابر ہوتا ہے 4L کے where L is the one side of the square square کیا ہوتا ہے اس کے چاروں side equal ہوتا ہے اور ہر ایک side اس کا for example اس کو ہم نے L کے دیا تو اس کا parameter کیا ہے 4L ہے parameter آپ ساروں sides کو add کرتے ہیں 4L آپ کے پاس برابر ہے 40 cm 10 cm کے برابر ہوگا دونوں side کو 4 پہ divide کرے L آپ کے پاس 40 divide by 4 یعنی 10 cm کے برابر ہوگا اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا area کتنا ہے تو area equal ہوتا ہے L square کے یعنی 10 cm کا square تو یہ آپ کے پاس آ گیا 100 cm square the option آپ کے پاس right answer ہے اس کا next question دیکھیں A man spends 5 by 6 of his income on food and 1 by 12 on rent and rest he saves ٹھیک ہے if he saves Rs 50 find his income ایک بندہ ہے جو کہ 5 by 6 اپنا income food پہ لگاتا ہے اور 1 by 12 اپنا income rent پہ لگاتا ہے اور باقیوں کو save کرتا ہے آپ اس کے پاس کہتے ہیں کہ 50 save ہو جاتے ہیں اس کی income find کرو تو ہم کہتے ہیں let his income be x ٹھیک ہے let his income be x اب دیکھیں اس میں کوئی short trick نہیں ہے یہ آپ کو solve کرنا پڑے گا کچھ ایسے بھی questions آتے ہیں جو کہ آپ solve کرنے پڑیں گے let his income be x اب دیکھیں food پہ کتنا spend کیا he spends on food وہ کتنا ہے he spends on food وہ آپ کے پاس کیا ہے 5 by 6 of his income ٹھیک ہے تو 5 x divided by 6 ہو گیا he spends on rent وہ کتنا ہے وہ آپ کے پاس 1 by 12 x ہے x divided by 12 ٹھیک ہے اب ان دونوں کو جمع کریں food اور rent پہ اس کا total کتنا خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ان دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں total spend nature total اس نے کتنا spend کیا total spend کیا ہے 5x divided by 6 جو کہ food پہ کرتا ہے x divided by 12 اس کا LCM لیتے ہیں ان دونوں کے پاس 12 آتا ہے اس کو 12 بنانے کی لیے میں 2 سے multiply کرتا ہوں اور جب میں numerator کو denominator کو 2 سے multiply کرتا ہوں تو مجھے numerator کو 2 سے multiply کرنا پڑے گا یہ تو پہلے سے 2 ہے 5x multiply by 2 آپ کے پاس 10x آتا ہے پھر اس کے پاس x ہے یہ آپ کے پاس 11x divide by 12 ہو گیا یہ اس کا کیا ہے total spend کر دیا اب save کتنا کیا total income اس کے پاس x ہے save آپ کے پاس equal ہو گا total income x ہے spend کتنا ہو گیا 11x by 12 income سے آپ نیس expenditure ہے اس کو minus کرنا ہے x minus 11x divide by 12 again آپ ادھر آپ کے پاس 1 ہوتا ہے تو اس کا LCM لے لے اس کو اب آپ نے 12 سے multiply کرنا ہے نیچے 12 سے multiply ہو گیا اوپر بھی 12 سے multiply ہو گا یہ آپ آپ پاس پاس by 12 جو ہے وہ equal ہے 50 کے x کس کی equal ہو گا 12 multiply by 50 کے جو کہ آپ کے پاس آتا ہے جی 600 یعنی کہ اس کا total income تھا وہ آپ کے پاس 600 تھا ٹھیک ہے جی جس میں اس میں وہ 50 save کر لیتا تھا باقی 550 اس پہ لگا دیتا تھا اچھا اگر اس میں آپ سے پوچھوں کہ وہ food پہ کتنے لگاتا تھا تو food پہ دیکھیں 5 x by 6 تھا تو آپ جلدی سے 5 multiply by 600 divide by 6 کر لیں اس کو solve کریں یہ 600 اور یہ 500 جو ہے وہ food پہ لگاتا تھا food پہ کتنا لگاتا تھا 500 لگاتا تھا اب rent پہ کتنا لگاتا تھا rent پہ آپ کے پاس ہم نے کہا وہ کتنا spend کرتا x x کتنا ہے 600 ہے 600 divided by 12 50 ٹھیک ہے تو rent پہ کتنا لگاتا تھا 50 یعنی food پہ 500 لگاتا تھا rent پہ 50 لگاتا تھا اور 50 بچا لیتا تھا ٹھیک ہے تو ادھر total income اس کے پاس 600 آگیا اچھا a by b کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ a by b کا یہ مطلب ہوتا a ratio b کا یہ proportionate ہے proportion مطلب equal جس کی جگہ equal لکھیں یہ c by d ہو گیا اب آپ نکرس ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو a d is equal to b c ہو hundred in which nine occurs only once 500 اور 600 میں ایسے نمبر جس میں nine ایک دفعہ کر ہوتا ہے 509 ایک ہو گیا ایک 519 ہو گیا 539 ہو گیا 549 ہو گیا 559 ہو گیا 569 ہو گیا 579 ہو گیا 589 ہو گیا اس کے بعد دیکھ 590 میں بھی ہے 591 میں بھی ہے ایک دفعہ ہے 592 593 594 595 596 597 598 599 میں ایٹ دو دفع ہے اس کو نہیں لکھیں گے تو یہ کتنے نمبر ہو گئے ایک دو تین چار پانچے ست اٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو ٹوٹل ایسے آپ کے پاس اٹھارہ نمبر ہیں پانسو اور چیسو کے درمیان جس میں نائن صرف ایک دفعہ کر ہوتا ہے نیکسٹ ویشن موڈ میں نے آپ سے کہا تھا جو کہ سب سے ریپیٹیڈ نمبر ہو اب اس میں سب سے ریپیٹیڈ نمبر کیا ہے 3 دو دفعہ ہے یہ موسٹ ریپیٹیڈ نہیں ہے سیون کتنی دفعہ ہے سیون بھی دو دفعہ یہ بھی نہیں ہے اگر آپ فائف کو دیکھیں نا فائف ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا تین دفعہ ہو گیا یہاں پہ جو موسٹ ریپیٹیڈ نمبر ہے وہ فائف ہے یہ آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے what is the median median کیلئے آپ ascending یا descending order میں arrange کریں اور جو بیچ کا element ہے وہ آپ کا median ہے اگر وہ odd numbers ہیں اگر even numbers ہیں تو آپ کو دو کا sum لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم arrange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ascending order میں arrange کر لیتے ہیں 10 18 256 اب بیچ والے دیکھیں ہمارے پاس odd numbers ہیں odd number of items ہیں کیونکہ ہمارے پاس total 7 items ہیں odd numbers ہیں تو بیچ والے آپ کے پاس median ہیں ادھر بھی 3 ادھر بھی 3 یہ 0 بیچ میں ہیں یہ آپ کے پاس median ہے ادھر answer ہے a is the right answer a is the right antinom of which is revealed next is return return کہتے ہیں روکنا ٹھیک ہے اب اس کا جو opposite word ہے وہ آپ کے پاس lead کو ہے return کا مطلب روکنا یا استعمال میں لاتے رہنا اس کا opposite آپ کے پاس lead کو ہو جائے گا اچھا spear بھی اس کا opposite ہو گیا ہے s-p-a-r-e وہ بھی اس کا opposite ہے اگر وہ آ جائے وہ بھی اس کا right answer ہے اس طرح lose l-o-s-e وہ بھی آپ کا اس کا opposite ہے return کا opposite ہے لیکن وہ options ادھر نہیں ہیں lead go کا option ہے till let go آپ کے پاس right answer ہے next is spurious spurious کہتے ہیں fake false کو اب اس کا جو opposite ہے وہ آپ کے پاس ادھر gen 1 ہے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں ہم نے کچھ mcqs پہلے بھی کیے تھے جس میں counterfeit آیا تھا counterfeit کا بھی opposite تھا gen 1 اس طرح bogus کو بھی opposite تھا genuine تو یہ counterfeit bogus ان ساروں کا جو opposite ہے وہ genuine ہے spurious کا ایک اور opposite original بھی ہو سکتا ہے ادھر آپ کے پاس جو genuine ہے وہ right answer ہے next is editor magazine اچھا دیکھیں editor جو ہے وہ magazine بناتا ہے یا اس میں editing کرتا ہے magazine produce کرتا ہے editor makes a magazine اس طرح جو director ہوتا ہے وہ film بناتا ہے وہ film produce کرتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو option ہے وہ آپ کے پاس right answer ہے an editor max magazine اسی طرح جو director ہوتا ہے he makes film soldier stand gun ہے دیکھے stand gun آپ کے پاس یہ موجود ہے میں نے آپ کو picture بھی دکھائی ہے یا stand gun کی picture ایک قسم کا british gun ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ soldier ہے اس نے stand gun پکڑا ہوا ہے تو soldier جو ہے وہ stand gun کو use کر سکتا ہے اس کا ہتھیار کیا ہے soldier کا اس کا ہتھیار ہے stand gun اسی طرح اگر آپ ادھر option دیکھیں ادھر اس میں ہے ایک night night جو ہے یہ آپ کے پاس یہ جو تصویر ہے وہ آپ کے پاس ایک option ہے کیونکہ یہ کافی filmوں میں بھی دکھایا جاتا ہے even cartoon میں بھی دکھایا جاتا ہے اب جو night کا جو ہتھیار ہے وہ آپ کے پاس sword ہے وہ تلوار ہے تو ادھر آپ کے پاس بھی option ٹیک ہے soldier کے ہاتھ میں آپ stand gun دیکھتے ہیں اسی طرح night کے ہاتھ میں آپ sword دیکھتے ہیں جیسے اس پکچر میں بھی آپ اس کے پاس sword موجود ہے تو ادھر بھی آپ کے پاس right answer ہے next is sanction course اچھا sanction کے کئی معنی ہے ایک معنی ہے authorize کرنا یعنی کہ allow کرنا consent دینا یہاں پہ sanction کی وہ معنی نہیں ہے یہاں پہ sanction سے مراد punishment ہے یہاں پہ sanction سے مراد penalty ہے ٹیک ہے اب course کیا چیز ہے course ہے compulsion کسی کو force کرنا کسی پہ زور زبردستی کرنا تو اس کو ہم course کہتے ہیں اب ادھر آپ کے پاس جو options ہے furry in range یہ آپ اس میں synonyms ہے یہ دونوں کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ ہو جانا تو یہ آپ کے پاس ٹیک نہیں ہے complacence کہتے ہیں obedience کو لیکن یہ ایک negative word ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ کسی کی obedience ہو جائیں negative word ہے complacence bargain bargain کا آپ کو پتہ ہے آپ bargaining کرتے ہوں گے کسی چیز آپ خرید لے آپ bargaining کرتے ہیں ادھر ان کی کوئی relation نہیں بنتی یہ بھی غلط ہو گیا ایکولیٹ کہتے ہیں extreme price کو بہت زیادہ تعریف کرنا evaluate again آپ evaluation جو کرتے ہیں this is a common word اس کا معنی ہے آپ کو پتہ ہے جی ادھر یہ بھی option آپ کے پاس ٹیک نہیں ہے right option آپ کے پاس کیا ہے d ہے satire ridicule اتھر میں نے کچھ اس کی explanation بھی لکھی ہوئی ہے in the analogy sanctioned coerce to sanction is to impose penalties or restrictions as a means of coercion or punishment ایک ہو گیا similarly in option d satire is a form of literacy or artistic work that uses ridicule irony or sarcasm to criticize or mock individuals institutions or society just as sanctioning is a way to curse or control someone's behavior satire utilizes ridiculed to criticize or expose flaws and absurdities ادھر آپ کے پاس the right answer ہے وہ آپ کے پاس d ہے ٹھیک ہے جی اس لئے کہ sanction is meant to cure ایسی طرح satire is meant to ridicule تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو d option ہے وہ ٹیک ہے دستر چاک اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دستر سے ہم چاک کو remove کرتے ہیں اتھر اچھا cloth ear یہاں پہ دیکھیں ادھر کوئی اس کی analogy ہے وہ نہیں بن رہی اس طرح filter ear کی بھی نہیں بن رہی کو cloth سے ہم ear کو remove نہیں کرتے filter سے بھی ہم ear کو remove نہیں کرتے تو یہ دونوں تو آپ کے پاس غلط ہو گئے اچھا لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگوں نے a option کو t کیا ہے دیکھیں a option اور c option میں confusion ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس a نہیں ہے c اس کا right answer ہے کیونکہ دستر کی ذریعے آپ چاک کو کسی surface سے remove کرتے ہیں اسی طرح پانچ کے ذریعے آپ پانی کو آپ water کو کسی surface سے remove کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس c جو option ہے وہ زیادہ بہتر ہے c option زیادہ better ہے a سے c option زیادہ better ہے اس لئے c جو ہے وہ آپ کے پاس best option ہے وہی آپ کے پاس right answer ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایک analogy میں دو answers بھی ٹیک ہو سکتا ہیں پھر آپ نے اس میں best والا select کرنا ہے تو eraser سے تو writing remove ہو سکتی ہیں لیکن ہر type کی writing وہ نہیں remove کر سکتا ہے ink writing eraser سے نہیں remove ہو سکتی ٹیک ہے eraser جو ہے basically pencil writing remove کرتا ہے تو یہ بھی option ایک طرح سے جب باقی options ہوتے ہیں صرف یہ option ہوتا تو پھر تو ٹیک ہوتا ہے لیکن اب آپ کے پاس sponge water بھی موجود ہے تو اس لئے آپ نے c option کو tick کرنا ہے next is road sign street again اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اس کا جو right option ہے وہ آپ کے پاس c ہے اس کی کیا وجہ ہے جو road sign ہوتے ہیں وہ آپ کو street کے بارے میں information دیتے ہیں ٹیک ہے for example آپ کس street میں ملڈ رہے ہیں تو road sign لگا ہوا ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آگے آپ نے نہیں جانا ٹیک ہے جی یا آپ اپنی speed reduce کریں workers are at work وغیرہ وغیرہ روڈ سائنز آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو ہم traffic signs بھی کہتے ہیں تو جیسے road sign آپ کو street کے بارے میں information دیتا ہے اسی طرح title جو ہے وہ آپ کو novel کے بارے میں information دیتا ہے دیکھیں ادھر میں نے لکھا بھی ہوا ہے road sign gives information about the street اس title gives information about the novel تو ادھر آپ کے پاس جو c option ہے وہ ٹیک ہے next skeptical doubt یہ آپس میں synonyms ہیں ٹیک ہے ادھر آپ نے synonyms والا جو relation ہے وہ ڈونڈا ہے تو یہ جو d option ہے یہ آپس میں synonyms ہیں شورٹی یا سیٹرنیٹی بہت جو ہے they are the same thing تو ادھر آپ کے پاس d جو answer ہے وہ ٹیک ہے اس کے بعد جی سینٹنس correction ہے number one someone has taken the book off off the shelf اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس has یا have آ جائے تو آپ took نہیں use کر سکتے آپ second form نہیں use کر سکتے آپ کو third form use کرنا ہوگا تو یہ اے option میں دیکھیں second form use کیا گیا ہے has took the book off یہ غلط ہو گیا ٹیک ہے جی یا تو آپ پہ یہ کہیں کہ someone took the book off پھر بھی ٹیک ہے someone took the book off the shelf پھر بھی ٹیک ہے لیکن جب آپ نے his use کر لیا کہ someone has تو پھر آپ کو third form use کرنا ہوگا has have کے ساتھ آپ کا ہمیشہ third form رگے گا ادھر a میں second form ہے غلط ہو گیا ٹیک ہے جی اب دیکھیں b option میں آپ کے پاس کیا ہے کہ b option میں took آ گیا has نہیں آیا تو ٹیک ہے جی یہ option ابھی تک ہم consider کرتے لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے book off ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک اور off بھی لگایا گیا ہے جو کہ غلط ہے یہ جو off ہے نا یہ پھر نہیں آتا ہے جب آپ نے or double f لگا دیا آپ of نہیں لگا سکتے تو یہ b option بھی غلط ہو گیا c option کو دیکھیں has taken the book off from the shelf دیکھیں اگر آپ ایسا sentence بولیں گے someone has taken the book off from the shelf تو یہ sentence awkward لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے write ادھر کیا ہے write ادھر یہ ہے کہ someone has taken the book off the shelf ہے ٹیک ہے یہ دوسرا off اس میں نہیں آئے گا ٹیک ہو گا اس میں c option جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیک ہے اور میں نے آپ کے ایک اور بھی بتا دیا کہ اگر آپ has نہیں use کرنا چاہتے تو آپ لیکن someone took the book off یہ والا off someone took the book off the shelf وہ بھی ٹیک ہے لیکن وہ آپ کے پاس option میں نہیں موجود تو has لگا ہے has کے ساتھ آپ نے third form لگانا ہے has has کے ساتھ third form لگانا ہے اور جب آپ نے audible f لگا دیا تو پھر آپ دوسرا off نہیں لگا سکتے اس کے در کوئی بھی off یا form کی پھر ضرورت نہیں ہے تو c option آپ کا ٹیک ہو گیا next they keep two weeks notice being given to employees before leaving a job is the generally accepted protocol ٹیک ہے جی notice کسے کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی employee جا رہا ہے office سے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سے notice دے دیتا ہے پہلے سے بتا دیتا ہے کہ میں جانے والا ہوں ٹیک ہے دو افتے دو افتے پہلے پر example بتا دیتا ہے یہاں پہ notice period two weeks ہے ویسے تو کبھی کبھی ایک مہینہ بھی ہوتا ہے آپ ایک مہینے پہلے اپنی organization کو اپنی company کو بتاتے ہیں کہ جی میں جانے والا ہوں اگر اس organization نے کسی اور کو hire کرنا ہے تو وہ اس مہینے میں hire کر لے گا ٹیک ہے جی لیکن اس کو notice period ہو کہتے ہیں جب آپ کو یہ organization چھوڑنے والے ہیں تو آپ پہلے سے اس کو inform کرتے ہیں ادھر کہتا ہے کہ two weeks notice period being given to employees before leaving a job is generally accepted protocol اچھا یہ دیکھیں ادھر been آ گیا تو پہلے سے یہ sentence آپ کے پاس غلط ہے اگر یہ b double n ہوتا تو شاید ہم سوچتے کہ یہ sentence ٹیک ہے ادھر been آ گیا یہ sentence غلط ہو گیا اب options کو دیکھتے ہیں اے option آپ کا یہی ہے جہاں پہ being آیا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی اب آپ ذرا section b اور e کو دیکھیں ادھر آپ کے پاس لکھا ہے before having to leave ادھر کیا ہے before leaving having to leave یا before leaving one and the same thing ہے لیکن ہم extra words کیوں ڈالے redundancy کی طرف کیوں جائے redundancy کو ہم نے avoid کرنا ہے تو میں straight away کہہ سکتا ہوں کی بی اور e آپ کے پاس غلط ہو گیا رہ کیا گیا c اور ڈی رہ گیا اچھا یہ دیکھیں اس میں weeks کیسے لکھا ہوا ہے کیا آپ نے کبھی ایسے weeks دیکھا ہے بلکل اس نے غلط لکھا ہوا یہ c option بھی آپ کا غلط ہو گیا رہ کیا گیا ڈی option giving notice to implies two weeks before leaving is the generally accepted protocol دیکھیں یہ کتنا زبردست sentence بن رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس parallelism کا concept بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے parallelism کے concept کیا ہے کہ آپ e کی چیز کو refer کریں اور اس کو e کی طرح سے starting اور ending کر لیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں giving اور leaving یہ کیا ہے یہ دونوں employers کی طرف اس کا اشارہ ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے giving ing ہے leaving بھی ing ہے تو دونوں میں terrorism ہے e کی اس کو target کر رہے ہیں employers کو target کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ڈی option ہے یہ آپ کے پاس correct answer ہے giving notice to employees two weeks before leaving is before leaving a job is the generally accepted protocol next آپ دیکھیں i don't feel too badly about coming late to the meeting دیکھیں یہ sentence directly آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو badly ہے وہ غلط ہے ادھر آپ کے پاس right answer کیا ہے ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ b ہے i don't feel too bad about coming late to the meeting دیکھیں گے تو ادھر آپ کے پاس جو b ہے وہ right answer ہے یہ کافی آسان تبے سے next stage if the stage sets were to be designed by him i will have more confidence in the production a option ہے the stage sets were to be designed by him b option he was to be designed the stage sets right answer کیا ہے ادھر جو آپ نے sentence لکھا ہے وہ ہی آپ کے پاس right ہے ٹھیک ہے اس sentence میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے if the stage sets were to be designed by him i would have been more confidence in the production کوئی غلطی نہیں ہے اس sentence میں جیسے sentence لکھا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک option اس sentence والا ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اے اپشن آپ کے پاس ہوئی ہے تو ادھر آپ کے پاس جو اے اپشن ہے وہ ٹھیک ہے next stage if the loudspeaker the principal announce اچھا یہ جو ہے یہ underline ہے میں underline کرنا بھول گیا ہوں یہ جو under یہ سارا underline ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ اس کو آپ نے چینج کرنے پہلی بات دیکھیں کہ principal کی spelling اس نے کیسے لکھی ہے یہ principal اصول کو کہتے ہیں یہ school کا principal نہیں ہے ادھر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ کونسا principal ہے ادھر school آگئے وہ school کی principal کی بات کر رہا ہے ادھر اس نے اصول لکھ دیا تو یہ جو sentence ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اے اپشن میں بھی principal کی spelling آپ دیکھیں یہ تو اصول یالی spelling ہے یہ غلط ہو گیا principal میں AL ہوتا ہے بی سی ڈی میں آپ کے پاس AL ہے ٹھیک ہو گیا اب باقی دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں غلطی ہے ٹھیک ہے اچھے دوسری بات its attendance policy again یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے their attendance policy وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے جی the principal announce that the school was going to be announcing دیکھیں c میں آپ کے پاس announcing ہے ادھر آپ کے پاس announcing غلط ہے یہ بھی غلط ہو گیا write کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس AL والی spelling ہو اور آپ کے پاس announced ہو ٹھیک ہے the principal announced that the school was going to change its attendance policy اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس ڈی ہے c کیوں غلط ہے the principal announcing that the school was یہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے جی جو کام ہو چکا ہے پاسٹ والا ہے تو اس کے لئے آپ نے ای ڈی لگانا ہے c بھی غلط ہو گیا a کیوں غلط ہو گیا principal کی spelling غلط ہے بی کیوں غلط ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس نے کیسے لکھا its attendance policy یہ بلکل غلط ہے تو ڈی جو option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next they arrived on time and were able to witness the entire graduation sermon اچھا یہ جو sentence ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس جو a option ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی they were arriving on time in order to witness یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی they arrived in time in time نہیں ہوتا on time ہوتا ہے in time تو غلط ہو گیا ٹھیک ہے they have arrived on time and were able to witness the entire graduation sermon اب آپ کا question یہ ہوگا کہ سریف sentence بھی تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ have کے ساتھ third form لگاتے ہیں نا وہ کام ابھی ابھی ہو چکا ہوتا ہے for example i have eaten an apple ابھی ابھی میں نے apple کایا ہے تب میں کہوں گا i have eaten an apple ایک سال پہلے میں نے apple کایا ہو تو یہ i have eaten an apple one year ago یہ بالکل غلط بات ہے یہ بالکل sentence غلط ہے جب آپ نے ابھی ابھی کوئی کام کیا ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی have or third form لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی i have taken the medicine جب آپ نے ابھی ابھی میڈیسن لیا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ i have taken the medicine اگر آپ کو میڈیسن لیتے میں بہت عرصہ ہو چکا ہے for example for example میں نے جو پہلے مثال آپ دی کہ میں نے ایک سال پہلے apple کایا تھا تو میں کہوں گا i ate an apple second form use کروں گا اس میں has or have نہیں use کروں گا تو یہ دیکھیں کہ ادھر آپ اگر have use کریں گے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے entire graduation ceremony بھی دیکھ لیں تو کیا time کتنا ہو گیا ان کے arrival میں ان کے arrival میں time زیادہ ہو گیا وہ ابھی ابھی نہیں پہنچے اگر وہ ابھی ابھی پہنچے تھے تو کیا وہ entire graduation ceremony witness کر پاتے دیکھ پاتے نہیں تو ان کا time ہو گیا پہنچنے میں تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو have arrived ہے نا وہ غلط ہے have arrived ہم تب use کریں گے کہ وہ ابھی ابھی پہنچے وہ ابھی ابھی نہیں پہنچے کیسے پتا چلا کیونکہ اس نے پوری entire جو graduation ceremony ہے وہ بھی دیکھ لیں تو ادھر آپ have نہیں use کر سکتے آپ کو لکھنا پڑے گا they arrived on time next اچھا یہ آپ کے پاس playing ہے ادھر آپ کے پاس P ہے ٹھیک ہے let me write P over here playing ball swimming in the pool and a diet without starchy foods help keep his wet down اچھا جی ادھر آپ کے پاس کیا چیز ہے dieting without starchy foods helps بالکل غلط ہے be option غلط ہو گیا awkward لگ رہا ہے avoiding starchy foods helps اچھا جب plural آ گیا foods نا تو آپ کو help use کرنا پڑے گا جیسے ہم use کرتے ہیں نا they help deep why they نہیں کہتے they helps deep why plural کے ساتھ singular والا word تو یہ آپ کے پاس غلط ہو گیا i diet without starchy foods helped his weight down یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے رائے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ جو ہے sentence جو ہے وہ present کی بات کر رہا ہے playing ball swimming in the pool present کی بات ہو رہی ہے تو past آپ نہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس write کیا ہے آپ کے پاس write a ہے کیونکہ ادھر آپ کے پاس foods plural ہے اس کے ساتھ singular verb آیا ہے help آیا ہے help نہیں آیا ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا باقی اگر آپ sentence کو بھی دیکھیں وہ بھی آپ کے پاس بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے avoiding starchy foods اچھا diet without starchy foods آپ نہیں کہہ سکتے avoiding starchy foods is a better sentence یہ جو لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے ٹھیک ہے جس میں redundancy بھی نہیں ہے a option آپ کے پاس write answer ہے پھر ہے جس sentence completion i have no desire dash name or fame ادھر جو write answer ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے i have no desire for name or fame next as the market becomes dash competitive some companies will make larger and larger profits ٹھیک ہے next up دیکھیں اگر مارکٹ کیا ہو گیا اگر مارکٹ کیا ہو گیا کہ پھر کچھ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ profit بنائے گی اگر مارکٹ جو ہے وہ زیادہ competitive ہو گئی یہاں پہ write answer کیا ہوگا more ہوگا ٹھیک ہے ایک ویب سائٹ پہ ادھر fully لکھا ہو آئے topper نام ہے اس ویب سائٹ کا وہ option غلط ہے fully competitive نہیں آتا more competitive آتا ہے as the market becomes more competitive some companies will make larger and larger profits next up دیکھیں dash for over six hours i begun to lose feeling in my right hand ابھی اب دیکھیں i begun to lose feeling in my right hand یعنی یہ جو کام ہے نا میرے جو ہاتھ میں feeling ختم ہو رہی ہے ختم ہونا start ہو گئی ہے یہ جو sentence ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو feeling اس کے ہاتھ میں ختم ہو رہی ہے یہ اس second پہ ختم ہو رہی ہے یہ اس second پہ start ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہ sentence بول رہا ہے تو ادھر آپ کے پاس کیا آئے گا ادھر آپ کے پاس having written آئے گا یہ جو be option ہے وہ ٹھیک ہے head written کیوں نہیں آئے گا کیونکہ یہ past والی بات نہیں کر رہا یہ ابھی ابھی کی بات کر رہا ہے دوسری بات اب یہ have written کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی i, we ہے ہی نہیں تو کیا آپ have نہیں use کر سکتے ہیں یا has نہیں use کر سکتے ہیں اگر ادھر آپ کے پاس کوئی i ہوتا we ہوتا تو پھر آپ have یا has use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی i اور we کے ساتھ have use کرتے ہی she کے ساتھ has use کر لیتے ہیں لیکن ادھر آپ کے پاس کوئی i, we نہیں ہے ادھر directly sentence ہے تو پھر آپ نے having written بولنا ہے تو بھی آپ کے پاس right answer ہے question number one آپ دیکھیں آپ کے پاس given ہے 16.6 divided by 166 is equal to square root of for example x کہہ لے ٹھیک ہے جی یہ x کی value آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب 16.6 divided by 166 ہیں ان دونوں کو میں denominator اور numerator کو 10 سے multiply کر سکتا ہوں اس کو بھی میں 10 سے multiply کر سکتا ہوں اس کو بھی میں 10 سے multiply کر سکتا ہوں یہ point ہتم کرنے کے لیے as a result i am going to get 166 point ایک right side پہ shift ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 1660 ہو جائے گا ٹھیک ہے again آپ کے پاس square root of x ہے اچھا یہ 166 divided by 1660 کو میں 1 by 10 بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آپ کے پاس ones are ہو گیا یہ آپ کے پاس tens are ہو گیا ٹھیک ہے 1 by 10 is equal to under root x اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 by 10 جو ہے وہ 0.1 کے برابر ہوتا ہے تو 0.1 آپ کے پاس under root x ہے اب آپ نے x find کرنا ہے تو دونوں side پہ square لینا ہے اس side پہ بھی square لے اس side پہ بھی square لے یہ جو under root ہے square root ہے یہ square کے ساتھ cut جائے گا آپ کے پاس 0.1 square آپ کے پاس x آ جائے گا اب 0.1 square کا مطلب ہے 0.1 multiply by 0.1 اور اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں یہ آپ کے پاس x is equal to 0.01 آ جائے گا آپ یہیں سے بھی square لے سکتے ہیں again دونوں side پہ square لے تو یہ آپ کے پاس 1 square divided by 10 square ہو جائے گا یعنی 1 by 100 ہو جائے گا جو کہ again آپ کے پاس equal ہے 0.01 کے ادھر جو آپ کے پاس answer ہے وہ 0.01 ہے آپ اگر یہیں سے ہی square لے تو یہ آپ کے پاس 1 by 100 equal ہو جائے گا x کے جو کہ again equal ہے 0.01 کے ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس c جو answer ہے وہ ٹھیک ہے next question if 3x minus 15 is equal to minus 3 then x is اچھا 3x minus 15 آپ کو given ہے that is equal to minus 3 minus 15 کو اس side پہ shift کرے تو یہ plus 15 ہو جائے گا جب آپ equal side کے دوسرے side پہ shift کرتے ہیں تو sign change ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس 3x is equal to minus 3 plus 15 یعنی 15 minus 3 جو کہ 12 ہاتا ہے x find کرنے کے لئے آپ دونوں side کو 3 پہ divide کرنے یہ آپ کے پاس x is equal to 12 divide by 3 یعنی کہ 4 آ جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس a ہے next question if a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7 what is the value of a plus b plus c اچھا یہ divide by c ہے یہ 3 نہیں ہے divide by c ہے ٹھیک ہے جی a plus b plus c divide by c اچھا دیکھیں آپ کے پاس given ہے کہ a by 3 equal ہے b by 4 کے اور جو کہ equal ہے c by 7 کے یعنی یہ تینوں افس میں equal ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک اور variable کی equal کر لیتے ہیں for example یہ چاروں equal ہے یہ تینوں equal ہے k کے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے ایک variable k کی equal کر دیا ہے اپنی آسانی کے لئے تاکہ میں یہ اس کو solve کر پاؤں a plus b plus c divide by c کو میں solve کر پاؤں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے equal کر دیا k کے اب اس کا مطلب ہے کہ a divide by 3 بھی equal ہے k کے ٹھیک ہے جی یہ فرس پارٹ ہو گیا implies کہ a is equal to کیا ہے a is equal to 3 یہ آپ کے پاس equation 1 ہو گیا دوسرا b by 4 بھی equal ہے k کے کیوں یہ سارا equal ہے b by 4 is equal to k ہو گیا implies b is equal to 4 یہ آپ کا equation 2 ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح c by 7 is equal to k ہے c by 7 is equal to k which implies c is equal to 7 k c is equal to 7 کے یہاں سے کیسا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو multiply کر دیا basic rule ہے multiplication کا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا پہلے ہم نے اس کو k کی equal کی اب سارے k کی equal ہے تو a by 3 بھی k کی equal ہے b by 4 بھی k کی equal ہے c by 7 بھی k کی equal ہے یہ آپ کے پاس equation 3 ہو گیا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے a plus b plus c divide by c ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی جگہ میں کیا لکھوں a کی جگہ میں 3 کے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں again a plus b plus c divide by c لکھ لیتا ہوں a کی جگہ میں نے 3 کے لکھ دیا ٹھیک ہے b کس کی equal ہے 4k کی equal ہے b کی جگہ میں نے 4k لکھ دیا c کس کی equal ہے 7k کی equal ہے وہ لکھ دیا پھر divide کا sign ہے وہ میں نے لگا دیا پھر again c ہے جو کہ 7k کی equal ہے he is equal to کیا جائے گا 3 plus 4 plus 7 جو کہ آپ کے پاس 14 کے آتا ہے divide by 7 کے آ جائے گا k کے آپس میں cancel out 14 divide by 7 آپ کے پاس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی a plus b plus c جو ہے divide by c وہ آپ کے پاس اس چیز کی equal آ گیا وہ آپ کے پاس 2 کے equal آ گیا یہ ہم نے کیسے solve کیا کہ ہم نے اس کو k کی equal کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی k کی equal ہے یہ بھی اور یہ بھی add کر کے divide by c کر دیا تو آپ کے پاس 2 answer آ گیا next question a and b invest rs 37,000 in rs 18,500 respectively in the business the ratio of their share is ٹھیک ہے a ratio b کتنا ہے a کا share 37,000 ہے کتنا ہے b کا share 18,500 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں 37,000 double ہوتا ہے 18,500 کو اگر میں اس کو simplify کروں اس کی جگہ میں 2 لکھ سکتا ہوں اس کی جگہ میں 1 لکھ سکتا ہوں یعنی یہ آپ کے پاس 2 ratio 1 آ گیا a جو option ہے اس کا right answer ہے next question what is the area of the square whose perimeter is 4 cm اچھا area of square ہم نے معلوم کرنا ہے اور ہمیں given ہے کہ perimeter of the square is 40 cm تو perimeter برابر ہوتا ہے 4L کے where L is the one side of the square square کیا ہوتا ہے اس کے چاروں side equal ہوتا ہے اور ہر ایک side اس کا for example اس کو ہم نے L کے دیا تو اس کا perimeter کیا ہے 4L ہے perimeter آپ ساروں sides کو add کرتے ہیں 4L آپ کے پاس برابر ہے 40 cm L کیسیز کے برابر ہوگا دونوں side کو 4 پہ divide L آپ کے پاس 40 divided by 4 یعنی 10 cm کے برابر ہوگا اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا area کتنا ہے تو area equal ہوتا ہے L square کے یعنی 10 cm کا square تو یہ آپ کے پاس آگیا 100 cm square the option آپ کے پاس right answer ہے اس کا next question دیکھیں a man spends 5 by 6 of his income on food and 1 by 12 on rent and the rest he saves ٹھیک ہے if he saves Rs 50 find his income ایک بندہ ہے جو کہ 5 by 6 اپنا income food پہ لگاتا ہے اور 1 by 12 اپنا income rent پہ لگاتا ہے اور باقیوں کو save کرتا ہے آپ اس کے پاس کہتے ہیں کہ 50 save ہو جاتے ہیں اس کی income find کرو تو ہم کہتے ہیں let his income be x ٹھیک ہے let his income be x اب دیکھیں اس میں کوئی short trick نہیں ہے یہ آپ کو solve کرنا پڑے گا کچھ ایسے بھی questions آتے ہیں جو کہ آپ کو solve کرنے پڑیں گے let his income be x اب دیکھیں food پہ کتنا spend کیا he spends on food وہ کتنا ہے he spends on food وہ آپ کے پاس کیا ہے 5 by 6 of his income ٹھیک ہے تو 5 x divided by 6 ہو گیا he spends on rent وہ کتنا ہے وہ آپ کے پاس 1 by 12 of x ہے یعنی x divided by 12 ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو جمع کریں food اور rent پہ اس کا total کتنا خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ان دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں total spend ڈیچر total اس نے کتنا spend کیا total spend کیا ہے 5 x divided by 6 جو کہ وہ food پہ کرتا ہے اور x divided by 12 اب ہم اس کا LCM لیتے ہیں ان دونوں کے LCM آپ کے پاس 12 آتا ہے اس کو 12 بنانے کیلئے میں 2 سے multiply کرتا ہوں اور جب میں numerator کو denominator کو 2 سے multiply کرتا ہوں تو مجھے numerator کو 2 سے multiply کرنا پڑے گا یہ تو پہلے سے 2 ہے 5 x multiply by 2 آپ کے پاس 10 x آتا ہے پھر اس کے پاس x ہیں یہ آپ کے پاس 11 x divided by 12 ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے total spend یہ اس نے total spend کر دیا اب save کتنا کیا total income اس کے پاس x ہے save کتنا کیا save آپ کے پاس equal ہوگا total income x ہے spend کتنا ہو گیا 11 x by 12 تو income سے آپ نے جو expenditure ہے نا اس کو minus کرنا ہے x minus 11 x divided by 12 again آپ ادھر آپ کے پاس 1 ہوتا ہے اس کا LCM لے لیں اس کو اب آپ نے 12 سے multiply کرنا ہے نیچے 12 سے multiply ہو گیا اوپر بھی 12 سے multiply ہوگا یہ آپ کے پاس 12 x minus 11 x divided by 12 ہو گیا یہ آپ کے پاس x divided by 12 آگیا تو اس نے کتنا save کیا x divided by 12 یعنی income کا باروہ حصہ x divided by 12 اس نے save کیا اچھا آپ کو given ہے کہ جو save ہے وہ equal ہے کی چیز کے وہ 50 کے save کتنا آگیا x by 12 تو آپ کے پاس x by 12 جو ہے وہ equal ہے 50 کے x کس کی equal ہوگا 12 multiply by 50 کے جو کہ آپ کے پاس آتا ہے جی 600 یعنی کہ اس کا جو total income تھا وہ آپ کے پاس 600 تھا ٹھیک ہے جی جس میں اس میں وہ 50 save کر لیتا تھا باقی 550 اس پہ لگا دیتا تھا اچھا اگر اس میں میں آپ سے پوچھوں کہ وہ food پہ کتنا لگاتا تھا تو food پہ دیکھیں 5 x by 6 تھا تو آپ جلدی سے 5 multiply by 600 divide by 6 کر لیں اس کو solve کریں یہ 610 اور یہ 600 زر یہ 500 rupees جو ہے وہ food پہ لگاتا تھا food پہ کتنا لگاتا تھا 500 لگاتا تھا اب rent پہ کتنا لگاتا تھا rent پہ آپ کے پاس ہم نے کہا کہ وہ کتنا spend کرتا ہے x by 12 x کتنا ہے 600 ہے 600 divided by 12 50 ٹھیک ہے تو rent پہ کتنا لگاتا تھا واہ پچاس یعنی food پہ 500 لگاتا تھا rent پہ پچاس لگاتا تھا اور پچاس بچا لیتا تھا ٹھیک ہے تو ادھر total income اس کے پاس 600 آ گیا next question the basic principle of solving a proportion اچھا a by b کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ a by b کا یہ مطلب ہوتا ہے a ratio b کا یہ proportionate ہے proportion مطلب equal جس کی جگہ آپ equal لکھیں یہ c by d ہو گئے اب آپ سے cross multiplication کرنی ہے تو یہ a d is equal to b c ہو گیا اب ادھر a d is equal to b c کدھر ہیں وہ c option میں ہیں next how many numbers are there between five hundred and six hundred in which nine occurs only as once 500 اور چیسوں میں ایسے نمبر جس میں nine ایک دفعہ کر ہوتا ہے دیکھیں پانسو نو ایک ہو گیا ایک پانسو انیس ہو گیا ایک پانسو انیس ہو گیا ایک پانسو انیس ہو گیا 529 ہو گیا 549 ہو گیا 549 ہو گیا 559 ہو گیا 569 ہو گیا 579 ہو گیا 589 ہو گیا اس کے بعد دیکھیں 590 میں بھی ہے 591 میں بھی ہے ایک دفعہ 9 ہے 592 593 594 595 596 597 598 599 میں ایٹ دو دفعہ اس کو نہیں لکھیں گے تو یہ کتنے نمبر ہو گئے ایک دو تین چار پانچے 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تو ٹوٹل ایسے آپ کے پاس 18 نمبر ہیں 500 اور 600 کے درمیان جس میں 9 صرف ایک دفعہ اکر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نیسٹ ویشن موڈ موڈ میں نے آپ سے کہا تھا جو کہ سب سے ریپیٹیڈ نمبر ہو اب اس میں سب سے ریپیٹیڈ نمبر کیا ہے 3 دو دفعہ ہے یہ موس ریپیٹیڈ نہیں ہے 7 کتنی دفعہ ہے 7 بھی دو دفعہ یہ بھی نہیں ہے اگر آپ 2 ڈیجٹ ایک نمبر ہے اور ان دونوں ڈیجٹ کا اگر ہم سم لیں گے تو وہ ہمارے پاس 8 آ جاتا ہے دیکھیں اب کون کون سے ایسے ڈیجٹ ہے جن کا سم ہمارے پاس 8 آتا ہے تو پہلے تو آپ ذہن میں وہ ڈیجٹ بھی ٹا لیں دیکھیں ہمارے پاس ایک 2 اور 6 کا جو سم ہے وہ 8 آتا ہے اس طرح ہمارے پاس 4 اور 4 کا سم بھی 8 آتا ہے صحیح اس طرح ہمارے پاس 6 2 کا سم 8 آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 5 ہو گیا موضوع ہے ان دوں ڈیجٹ کا سم 8 آتا ہے اور اس طرح 5 3 ہو گیا کہ ان دوں ڈیجٹ کا سم بھی ہمارے پاس 8 آتا ہے اس کے علاوہ بھی ڈیجٹ موضوع ہے For example, 1 & 7 ہو گیا اس کا بھی سم 8 ہے اور 7 & 1 کا بھی سم ہمارے پاس 8 ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ایسے خاص ڈاجٹ نہیں ہے جن کا ہمارے پاس سم 8 ہو ہمارے پاس صرف ان ڈیجٹ کا اگر سم لیا ٹو پلس سکس آتا ہے ٹری پلس فائف آتا ہے two digit اگر اس میں ایٹین ایٹ کیا جائے تو جو نیا نمبر ہے اس کے unit digits اور ten digits آپس میں interchange ہو جاتے ہیں صحیح ہے اب اگر میں two six میں ایٹین ایٹ کروں twenty six میں ایٹین ایٹ کروں توی city four آتا ہے اس کی unit digits چینج نہیں ہوں تو یہ بھی نہیں ہوا اس میں تو four**** cut 18 یٹ کریں گے تو اس کے digit growth ہی چینج نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوا اسی طرح اس میں بھی نہیں ہوا تھا اگر آپ اس 3 5 کو دیکھیں کہ 3 5 کا سم بھی ہمارے پاس 8 ہے اگر ہم اس میں 18 8 کریں تو ہمارے پاس 5 3 آ جاتا ہے مطلب جو unit digit ہے وہ 10s digit میں convert ہو گیا جو 10 digits ہے وہ unit digit میں convert ہو گیا اسی لیے اس سوال کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس 3 5 ہے اگرے سوال کی طرف چلتے ہیں mod of 8 8 14 54 so mod وہ number ہوتا ہے جو سب سے زیادہ repeat ہوتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے 25% of 16 is equivalent to 1 by 2 of what number 25% of 16 to 25% ہے multiply by 100 divide by 100 ہو گیا off کا میں نے کہا تو مطلب ہوتا ہے multiplication اور یہ ہمارے پاس 16 ہے صحیح is equivalent to مطلب equal to half تو half میں نے لکھ لیا off what number دیکھیں what آ گیا تو اس کو ہم نے x کر لیا اب صرف میں نے اس کو solve کرنا ہے باقی کچھ نہیں اگر اس کو میں solve کروں گا تو یہ 1 by 4 multiply by 16 آ جائے گا تو اسی طرح یہ ہمارے پاس half into x آ جائے گا صحیح 1 by 4 multiply by 16 تو یہ 4 ones are 4 for 4 is equal to half x آ جائے گا اس 2 کو میں در شفٹ کر لیتا ہوں to 8 is equal to x آ جائے گا صحیح تو ادھر ہمارے پاس جو answer ہوگا x کا وہ ہمارے پاس 8 ہوگا کیونکہ 25% of 16 سے 25% ہمیں پتا ہے کہ 1 by 4 کو ہی کہتے ہیں تو 25% of 16 ہمارے پاس 4 ہوتا ہے اور 4 is half of 8 صحیح ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے صحیح اس کا right answer ہمارے پاس 8 آ گیا next سوال ہے person cover 600 meters in 5 minutes find the speed in kilometer per hour اچھا ایک بندہ ہے اس کی جو speed ہے وہ 600 meter cover کرتا ہے 5 minutes میں صحیح ہے تو مطلب اس کی جو speed ہو گئی meter per minute میں وہ کتنی ہو گئی 600 divided by 5 وہ 120 meter per minute ہو گئی اب ہم نے اس meter per minute کو kilometer per hour میں change کرنا ہے تو پہلے meter کو ہم kilometer میں change کرنے کے لئے divide by 1000 کریں گے اس طرح minute کو hour میں change کرنے کے لئے divide by 1 by 60 کر لیں گے اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ دیکھیں 120 multiply by 1 by 1000 اور اس طرح یہ ملٹی یہ جو ہے نا 1 by 60 یہ اوپر ہو جائے گا تو یہ 60 ہو جائے گا اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دیکھیں 00 ادھر سکڑ گیا 00 ادھر کڑ گیا یہ 70 to 126 در 72 72 divided by 10 7.2 so 7.2 kilometer per hour اس کا answer تھا 7.2 kilometer per hour اس طرح کے سوالات میں پہلے بھی solve کر چکا ہوں پہلے اچھا اس طرح ہے کہ x-4 is equal to a 11 find x-8 x-4 11 کے برابر ہیں تو x-8 کیلئے دونوں سائٹ پہ میں نے 4 کو minus کرنا ہے x-8 is equal to کیا آ گیا ہمارے پاس 7 آ گیا لیئرے جی اس طرح سے آپ x کی ویلیو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ x کی ویلیو find کریں x-4 is equal to 11 ہے implies x is equal to 11 plus 4 which implies that x is equal to 15 and x is equal to 15 x-8 will be 15-8 which is going to be 7 اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 7 ہے اگلا سوال 18 officers and 32 clerks have average salary of 1800 صحیح if officer average salary is 1200 find the salary find the average salary of the clerks صحیح average salary of clerks اچھا 18 officer اور 32 clerks کے جو average salary ہے وہ 800 ہے جائیے تو total salary of officers and clerks کیا ہوئی total salary of officers and clerks وہ کتنی ہوئی officers and clerks combine وہ کتنی ہوئی جی 32 plus 18 50 آتا ہے اور ان کا جو average ہے وہ 80 ہے 50 multiply by 800 آ جائے گا اور اس سے جو ہمارے پاس آئے گا جی تو ہم کریں گے کہ 50 multiply by 800 کتنا آتا ہے فیفٹی فائف ایٹ در ہمارے پاس 40 آتا ہے صحیح اور ادھر ہمارے پاس جو ہے 30 رہ گئے تو وہ ہمارے پاس آگے جی 40,000 صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس 50 بندوں کی salary ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ average is equal to sum of items divided by number of items so number of items 50 تھی average salary 80 تھی تو ادھر جو sum of salaries ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں sum of salaries ہمارے پاس 40,000 ہے اچھا ابھی کہتے ہیں کہ officers کی average salary 1200 ہے تو جو officer کتنے ہیں 188 ہے تو ان کی average salary کتنی ہے وہ 1200 ہے تو مطلب total salary of officers وہ کتنی ہوگی total salary of officers کتنی ہوگی صرف officers وہ جو ہوگی وہ 1200 x 18 ہوگی اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 21,600 آ گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ find the average salary of clerks the average salary of clerks جو ہوئی وہ کتنی ہوگی total money given to class divided by number of clerks number of clerks کتنے ہیں وہ تو 32 ہیں total money اب clerks کو کتنی پیسے رہ گئے دیکھیں چالیس ہزار total ہے اکیس ہزار چوبیس جو sum ہے وہ officers کو مل رہا ہے تو clerks کو کتنے ملیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے 40,000 minus 21,600 تو اگر یہ آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا جی 18,400 تو مطلب 18,400 divide by 32 جو ہے وہ average salary of clerks ہے تو جی یہ جو 18,400 ہیں اس کو ہم نے divide کرنا ہے 32 پہ یہ جو ہمارے پاس answer اس کا آتا ہے وہ ہمارے پاس 575 آتا ہے اس کا جو answer تھا وہ 575 تھا اگلا سوال ہے find circumference of circle if diameter is 56 تو circumference of circle ہمارے پاس 2pi r یا pi d کے برابر ہوتا ہے where d is the diameter تو مطلب 3.14 کو ہم نے 56 سے multiply کرنا ہے یا 22 by 7 کو ہم نے جو ہے وہ 56 سے multiply کرنا ہے تو دیکھیں اگر آپ 7 کا table پڑھیں گے تو 7 adder ہمارے پاس 56 آتا ہے اب 22 multiply by 8 ہمارے پاس 176 cm اس کا answer ہوگا صحیح ہے اس کا answer 176 cm ہوگا next of all this square minus this square actually یہ فارمولہ ہے اگر a square minus b square کو آپ نے calculate کرنا ہے تو آپ into a minus b into a plus b کریں تو جب آپ a minus b کریں گے تو ان کے minus سے آپ کے پاس 2 آ جائے گا اور جب آپ a plus b کریں گے تو ان دونوں کا آپ کے پاس کیا آ جائے گا وہ sum آ جائے گا تو وہ جو sum ہوں گا وہ 2 اور ہمارے پاس تقریباً ایک دو تین چار پانچ غالباً ہمارے پاس پانچ یا چھ زیرو ہوں گے اس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس 4 ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھ یہ چھ زیرو ہمارے پاس actually آئیں گے تو اس کا جو right answer تھا وہ یہ والا اس کا right answer تھا next of all doctor disease کا analogy اب اس کے کئی analogies ہو سکتے ہیں کیونکہ doctor جو ہے نا وہ disease کو treat کرتا ہے وہ disease کو ختم کرتا ہے اسی طرح teacher جو ہے نا وہ جہالت کو ختم کرتا ہے تو اس کی یہ analogy بھی ہو سکتی ہے اسی طرح psychiatrist جو ہے وہ male adjustment کو treat کرتا ہے تو اس کی یہ والی analogy بھی ہو سکتی ہے best on options آپ ان میں سے کوئی analogy آپ select کر سکتے ہیں sum of two numbers is 35 and difference is 9 what are the numbers اچھا چلیں وہ numbers x and y ہے تو x plus y ہمارے پاس 35 ہے اور x minus y ہمارے پاس 9 ہے اس کو ہم solve کریں گے تو یہ 2x is equal to 44 آ جائے گا مطلب x ہمارے پاس 44 divided by 2 to 22 آ جائے گا تو یہ x ہمارے پاس آ گیا اب x minus y ہمارے پاس 9 کے برابر ہے اور x ہمارے پاس 22 کے برابر ہے اس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس جو y کی value آئے گی وہ 13 آئے گی تو مطلب x ہمارے پاس 22 ہے اور y ہمارے پاس 13 ہے تو جو دو numbers تھے وہ 22 اور 13 تھے next 7x is equal to 3x plus 12 what is 2x plus 5 تو 7x is equal to 3x plus 12 3x کو میں در shift کروں تو میرے پاس 4x is equal to 12 آئے گا which means that x is equal to 3 اب اس میں میں x کی value put کروں گا تو 2x plus 5 is equal to 2 into 3 plus 5 تو اس کا جو right answer ہے وہ 6 plus 5 11 میرے پاس آ جائے گا 3x minus 4 is equal to 11 what is 3x minus 4 whole square تو 11 کا square ہمارے پاس 121 آتا ہے تو اس لئے اس کا جو right answer تھا وہ 121 تھا okay 117 square minus 118 square divided by 117 minus 118 اچھا یہ دیکھیں اگین یہ ایک فارمولہ ہے m a square minus b square تو اس کو آپ 1117 minus 1118 لکھ لیں اور پھر اس کو 1117 plus 1118 لکھ سکتے ہیں اس term کو کیونکہ یہ جو ہے نا a square minus b square ہے تو اس کو a minus b into a plus b میں لکھ سکتا ہوں اور denominator کو اسی طرح لکھ لیتا ہوں تو یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور ان کا جو sum ہے 1117 plus 1118 وہ آپ کے پاس 235 آ جائے گا تو اس کا جو right answer تھا وہ 235 تھا antinum of hybrid hybrid کا جو antinum ہے وہ pure ہے next سوال ہے synonym of voluminous تو voluminous کہتے ہیں کہ جس کا volume زیادہ ہوں نمبر تو دیکھیں remember کہ 1 is not a prime number 2 ہمارے پاس prime number ہے 3 ہے 5 ہے اور اسے طرح جو ہیں 7 بھی ہمارے پاس ایک prime number ہے ان کا جب آپ sum نکالیں گے 2 plus 3 plus 5 plus 7 تو یہ آپ کے پاس 17 آ جائے گا تو اس کا جو right answer تھا وہ 17 تھا next سوال if x and y are two prime numbers that which one cannot be the difference of x y again ہم prime number ذرا لکھ رہتے ہیں 2 3 5 ہو گیا 7 ہو گیا جی اب 9 prime number نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس 11 ایک prime number ہے 13 ہے 17 ہے اسی طرح 19 ہے 23 ہمارے پاس ایک prime number ہے اسی طرح ہمارے پاس 29 ایک prime number ہے تو اب دیکھیں اس میں کہ آپ کے پاس ان کا کیا کیا difference نہیں آسکتا دیکھیں 5 اور 2 کا جو difference ہے وہ 3 ہے تو ہمارے پاس جو 3 ہے وہ ہمارے پاس غلط ہے آپ 11 اور 2 کا difference دیکھیں 11 اور 2 دونوں prime number ہے ان کا difference 9 آتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے اب رہ گئے 15 اور 23 تو آپ دیکھیں اگر آپ 17 اور 2 کا دیکھ لیں 17 اور 2 کا اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا difference ہمارے پاس 15 آتا ہے تو یہ بھی ان کا difference ہو سکتا ہے ان کا ڈیفرنس تو اس لیے یہ بھی غلط ہو گیا اب 23 آ گیا تو اب دیکھیں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے کہ اس کا ڈیفرنس اور دون پرائیم نمبر آپ کوئی بھی لے لیں ان میں سے کوئی بھی ایسا پرائیم نمبر نہیں ہے جس کا ڈیفرنس ہمارے پاس جو ہے وہ 23 آ جائے اس لیے اس کا جو رائٹ آنسر تھا وہ ہمارے پاس رحمان الرحیم اس ویڈیو میں ہم جنرل پاس پیپر جو کہ 14 مارچ 2021 کو کنڈکٹ ہوا تھا اس کا فل پیپر سلویشن ڈسکرٹ کریں گے 9 y پاور 4 ڈیوائیڈ بائی 3 y سکوئر دیکھیں 9 y پاور 4 ڈیوائیڈ بائی 3 y سکوئر اب ہمیں پتہ ہے کہ 309 آتا ہے اور یہ y4 اس کی پاور 4 ہے اور ادھر 2 ہے تو 4 مائنس 2 ہمارے پاس 2 آ جائے گا جس کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 y سکوئر ایکس حوائل ایک بائک ویڈ 8 لیٹر ایک بائک ہے جس کی ٹینک کی کیپیسٹی ہے 8 لیٹر اور 8 لیٹر میں وہ کتنی مائلیج کور کرتا ہے 8 لیٹر میں وہ کور کرتا ہے جی 240 کلیو میٹر 8 لیٹر میں وہ 240 کلیو میٹر کور کرتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ how much can it travel in half لیٹر تو 8 لیٹر میں 240 کلیو میٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 لیٹر میں کتنے ہوں گے وہ 240 divided by 8 ہوں گے کلیو میٹر تو مطلب اس سے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا کیونکہ 83024 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس 30 آ جائے گا تو 1 لیٹر میں وہ 30 کلیو میٹر دسٹنس کور کرتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ half لیٹر میں کتنے کرے گا جب 1 لیٹر میں 30 کلیو میٹر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے half لیٹر میں وہ کتنا کرے گا 30 کلیو میٹر کا half دسٹنس کور کرے گا جو کہ 15 کلیو میٹر ہے اس سوال کا جو right آنسر ہے وہ ہمارے پاس 15 کلیو میٹر ہے نیکس سوال 100 سکوئر منس 99 سکوئر دیکھیں اس کا جو فارمولا ہے this is actually a سکوئر منس b سکوئر جہاں پہ a ہمارے پاس 100 ہے اور b جو ہے وہ ہمارے پاس 99 ہے اب a سکوئر منس b سکوئر جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ a منس b into a پلس b کے برابر ہے صحیح a ہمارے پاس ادھر 100 ہے b 99 ہے تو یہ ہمارے پاس 100 منس 99 into 100 plus 99 کے برابر ہے تو ہنڈیڈ منس 99 سے ہمارے پاس 1 آتا ہے اور ہنڈیڈ پلس 99 سے ہمارے پاس 199 آتا ہے جس کا جو right answer ہے وہ 199 ہے فارمولا کی مدد سے سوال کو کافی آسانی سے حل کیا جا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو ویسکی ایولیویٹ کریں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا نیکس سوال ہے what is 75% of 200 دیکھیں جب بھی % آج ہے % کا مطلب ہوتا ہے جی in terms of 100 so what is 75% of 200 پہلے یہ percentage میں اس کو پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ percentage میں what کا مطلب ہوتا ہے x اس کا مطلب ہے equal to تو what کی جگہ میں نے x لکھ دیا اس کی جگہ میں نے equal to لکھ دیا 75% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 75 divided by 100 of کا مطلب ہوتا ہے percentage کے terms میں multiplication تو یہ multiply by 200 ہو کے اب میں نے اس کو solve کرنا ہے تو میرے پاس جو اس کا answer ہے وہ آ جائے گا صحیح اب یہ 20 ادھر کے ساتھ cut جائیں گے تو 75 to 0 ہمارے پاس 150 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 150 ہے 75% of 200 is worth 150 what کو کی جگہ میں نے x لکھ دیا اس کی جگہ میں نے equal to لکھ دیا percent کا مطلب in terms of 100 اور باقی میں نے اس کو simplify کر دی next اوال six added twice to itself itself مطلب six کو صحیح ہے خود کو six added twice added مطلب sum کرنا یا جمع کرنا twice مطلب دو دفعہ تو six کو دو دفعہ جمع کیا گیا اپنے ساتھ مطلب six کے ساتھ تو یہ مطلب تین دفعہ six کو جمع کیا گیا تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 18 آگیا itself مطلب خود بخود ادھر itself سے مراد six ہے تو یہ بھی six ہے add twice مطلب دو دفعہ add کرنا six کو دو دفعہ add کرنا six کے ساتھ ہمارے پاس answer 18 ہی آتا ہے next سوال when nine is added to twice a number the sum is 39 find the number اچھا nine is added to twice a number ایک number ہے صحیح ہے اس کا ہم نے twice لے لیا ہے twice مطلب 2x لے لیا ہے صحیح اور اس کے ساتھ nine add ہو چکا ہے جب nine add ہو گیا تو اس کا answer ہے وہ ہمارے پاس 39 آتا ہے تو وہ کہتے ہے کہ کون سا number ہے تو دیکھیں 2x plus nine is equal to 39 آ گیا تو 2x is equal to 39 minus 9 یعنی 2x is equal to 30 ہو گیا مطلب x equal to 15 ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے کیونکہ جب nine add ہو جاتا ہے اس 15 کے twice کو اس کا twice ہے وہ ہمارے پاس 30 آئے گا اور جب اس کے ساتھ 9 آجائے گا تو ہمارے پاس آنسر ہے وہ 39 آجائے اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے sweets are 4 for RS 0.80 and biscuits are 3 for RS 1.05 کافی سستے biscuits اور sweets ہیں آج کل تو اس قیمت میں sweets نہیں ملتے نائی biscuits ملتے ہیں شاید یہ کوئی پرانے زمانے کا کوئی question ہے what is Aslam's change from RS 5 if she buys 8 sweets and 6 biscuits چار sweets جو ہے وہ کتنے پیسوں میں ہیں وہ ہمارے پاس ہے 0.80 روپی میں صحیح 0.80 روپی تو اب دیکھیں ادھر چار sweets ہے اور اس نے کتنے buy کی ہے اس نے 8 sweets buy کی ہے تو simply اس کو اگر میں 2 سے multiply کروں تو مطلب 8 sweets جو ہے وہ ہمارے پاس 1.6 روپی میں ہیں کیونکہ 0.8 کا multiply by 2 1.6 ہی آتا ہے صحیح یہ ایک ہو گیا اس کے بعد biscuits 3 4 105 3 biscuits جو ہے وہ کتنے کے ہیں اس نے دیا ہوا ہے کہ وہ 105 روپی کے ہیں تو 6 biscuits اس نے جو buy کیے ہے وہ کتنے کے ہوں گے ذائق سی بات ہے اگین اس کو میں 2 سے multiply کرنا ہے دبل ہے تو وہ 2.10 کے ہو جائیں گے 2.10 روپی کے اب کہہ رہا ہے کہ اسلام کے پاس جو total پیسے ہیں وہ 5 روپی ہیں اور اس نے اس میں سے 8 sweets یعنی 1.6 روپی ادھر خرچ کر لیے اور 6 biscuits لے لیے 2.1 خرچ کر لیے تو total اس نے کتنی روپی خرچ کر لیے total اس نے 1.6 جو کے 8 sweets کے پیسے ہو گئے اور 2.1 جو کے 6 biscuits کے پیسے ہو گئے تو ہم sum کریں تو ہمارے پاس 3.7 روپی آتا ہے اب اسلام کے پاس جو total روپی تھے وہ 5 تھے اور آجائے گا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس آجائے گے 1.3 روپی next سوال in a jar half of the marbles are red red جو ہے اس کی جو ratio ہے وہ 1 by 2 ہے white جو ہے وہ ہمارے پاس 1 by 4 ہے صحیح اور blue جو ہے وہ ہمارے پاس 1 by 5 ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے fraction of these marbles are neither red white nor blue صحیح کتنے fraction نہ ہی red ہے نہ white ہے نہ blue ہے پہلے ہم جو red white are blue ہے اس کا fraction نکال لیتے ہیں اور جو نہیں ہے اس 1 کو minus کر لیں گے کیونکہ جو probability کا rule ہے some of all probabilities is 1 صحیح ہے تو یہ red کا 1 by 2 white 1 by 4 blue کا 1 by 4 fraction of marbles that are either جو کے اگر جو کے red red ہو گیا white اور blue میں سے کوئی بھی ہے اس کی کیا fraction ہو گی یا crap probability ہوگی وہ ان تینوں کا sum ہو گا 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5 صحیح اب ہم اس کو LCM نکالیں گے تو اس کا LCM ہے وہ ہمارے پاس 20 آجائے گا تو 2 کو 10 کے ساتھ ہمیں multiply کرنا پڑے گا تاک 20 آجائے 4 کو 5 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا اور 5 کو 4 کے دار صحیح تو 10 plus 5 plus 4 صحیح جو probability ہے کہ اس میں ریڈ بلو یا وائٹ بول نکلیں گے وہ 19 by 20 ہے لیکن پوچھا گیا ہے کہ probability کیا ہے کہ اس میں نہ ریٹ لکھ لیں نہ وائٹ لکھ لیں نہ بلو لکھ لیں تو اس کی لیے اس کی جو probability ہے probability یا fraction of marbles that are neither red white or blue وہ 20 آ جائے گا یہ اس کی probability ہے جو آپ کے پاس white بھی آ سکتا ہے red بھی آ سکتا ہے یہ اس کی probability ہے جس میں red white blue کے علاوہ کوئی اور آ سکتا ہے تو اس کی probability ہے وہ 1 by 20 ہے اس لئے جو answer ہے وہ ہمارے پاس 1 by 20 ہے next question the median of the increasing series given is equal to half of its range اچھا range کس چیز کے equal ہے highest number minus lowest number اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ increasing series ہے پہلے سے range ہے تو یہ اس کا highest number ہے 73 ہے lowest 11 ہے اس sequence کا range ہے 73 minus 11 یعنی کہ ہمارے پاس 62 ہے صحیح وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو median ہے وہ half کے range کے equal ہے اب range 62 ہے تو median کتنا ہے median is equal to half of the range of this series half of the range مطلب half of 62 اس کا جو medium ہے وہ ہمارے پاس 31 ہے جو median کا answer ہے وہ ہمارے پاس 31 آگیا کیونکہ یہ already ہے ہمارے پاس 16 آگیا اس کے چار سائٹ ہے تو اگر ایک سائٹ چار ہے تو چار دفعہ جب جمع کریں گے تو ہمارے پاس 16 ہی آئے گا اس کا parameter answer ہے وہ ہمارے پاس 16 ہے next subject 3 hours 49 minutes from 7 hours 13 minutes اب جس سے ہم نے subtract کرنا ہے وہ last میں آتا ہے تو ہم نے 7 hours اور 13 minutes سے ہم subtract کرنا ہے کسی کو 3 hours اور 49 minutes کو subtract کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ 13 minutes سے 49 minutes subtract نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے کہ اسے 1 hour بورو کر لیں گے 1 گھنٹہ اسے لے لیں گے تو یہ 6 گھنٹے ہو جائے گا اور ادھر ہم 1 گھنٹہ دے دیں گے ادھر جب ہم نے 1 گھنٹہ دے دیا تو 1 گھنٹہ ہمیں پتہ ہے کہ 60 minutes کے برابر ہوتا ہے تو اس 13 کے ساتھ ہم 60 plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس 13 کے بجائے پھر 73 minutes ہمارے پاس 73 minutes minutes ہو جائے گا 73 minus 49 وہ کتنا آتا ہے وہ 24 آتا ہے تو ادھر 24 minutes ہو جائیں گے اور 6 minus 3 ہمارے پاس 3 hours آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 3 hours 24 minutes ہیں یہ تو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 7 hours 13 minutes کو منٹ convert کر لے اور پھر اس کو منٹ کر لے اسے سبٹریکٹ کر لے کیسے دیکھیں 7 multiply by 60 ہے plus 13 ہو گیا تو یہ total minutes ہو گئی 4 20 plus 13 تو یہ total minutes ہو گئے وہ 43 minutes ہو گئے دوسرا 3 hours 49 minutes ہے 3 multiply by 60 plus 49 تو یہ 3 multiply by 60 ہمارے پاس 180 آتا ہے plus 49 تو یہ ہمارے پاس 229 minutes آ گیا اب جب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو subtract کرنا ہے صحیح 4 33 minutes کو 229 minus کرنا ہے صحیح ہے اب یہ minus کر لیتے 3 سے 9 نہیں minus ہو سکتا 3 2 ہو جائے گا ہمارے پاس 180 minutes ہوتے ہیں اس کو اگر میں اس طرح hours میں لکھنا چاہوں تو میں 180 minutes plus 24 minutes بھی لکھ سکتا ہوں اور 180 minutes 3 hours کے برابر ہے آپ اس طرح بھی solve کر سکتے ہے آپ کے پاس 3 hours 24 minutes اگلا سوال ہے a bus uses one gallon of gasoline to travel 10 miles how many gallons of gasoline will be required for it to travel 150 miles gasoline کہ fuel کہ petrol کہ کہ ایک بس ہے وہ ایک gallon petrol consume کرتی ہے 10 miles travel کرنے کی لئے 150 miles travel کرنے کے لئے کتنی consume کرے گی بڑا ہی آسان سوال ہے one gallon جو ہے 10 miles کی mileage دیتی ہے so اب وہ پوچھ رہا ہے 150 miles کی mileage 150 miles کی mileage کتنی gallons دے گی اگر آپ 150 miles ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایک gallon 10 miles دے رہا ہے تو 15 gallons جو ہے وہ آپ کو 150 miles دی گی اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس 15 gallons آتا ہے صحیح ہے ہمارے پاس 15 gallons ہے اگر آپ پورا صحیح طریقے سے solve کرنا چاہتے ہیں تو again 1 gallon is equal to 10 miles ہے تو آپ 1 mile کا نکال دیں تو آپ کے پاس 1 by 10 gallon آجائے گا پھر آپ 150 سے اس کو multiply کریں تو again آپ کے پاس 150 gallons ہی آئے گا 15 gallons ہی آئے گا آپ کے پاس answer the parameter of the square is 48 meter find the area ہمیں پتہ ہے کہ parameter of the square کیا ہے some of all sides of the square یہ چار sides ہیں تو اگر ایک side length L ہے تو parameter 4L ہے 4L is equal to 48 meter L is equal to 48 divided by 4 مطلب 12 مطلب سائٹ کا length ہے وہ ہمارے پاس 12 ہے تب ہمارے پاس جو اس کا parameter ہے وہ 48 بنتا ہے اب ہمیں پتہ ہے area of square is equal to L square simply ہم نے 12 کا square لینا ہے کیونکہ ہم نے ایک side کا length معلوم کر دیا جو 12 ہے تو 12 square ہمارے پاس 144 آتا ہے اس کا ہے صرف آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ square کے 4 sides ہیں ہر ایک side equal ہوتا ہے تو اگر parameter 48 ہے تو length of one side find 48 divide by 4 کر ہے جو 12 آگیا ہے اور area of the square length of each side of square ہے صحیح ہے length of any side of square تو وہ ہمارے پاس 144 آگیا 5 x minus 15 is equal to 0 find the value of x نہایت آسان سوال ہے 5 x minus 15 is equal to 0 which implies 5 x is equal to 15 which means that x is equal to 15 divided by 5 which means x is equal to 3 so the value of x is 3 next question smallest number other than 1 which is both square and cube مطلب وہ number جو کہ 1 کے علاوہ ہے لیکن square بھی ہے cube بھی ہے 1 تو square بھی ہے cube بھی ہے لیکن اس کے علاوہ کون سا number ہے اگر آپ اس پر سوچ ہے کہ square کون 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 سے number ہے تو 4 آپ کے پاس square 9 ہے 25 square ہے 36 ہے 49 ہے 64 ہے یہ سارے square number ہے لیکن اس میں کوئی بھی number cube نہیں ہے اگر آپ 64 کو دیکھیں تو 64 جو ہے ہمارے پاس 8 کا ہمارے پاس 64 آتا ہے 64 ہمارے پاس cube بھی ہے کیونکہ 4 cube سے ہمارے پاس 64 آتا ہے 4 multiply by 4 multiply by 4 سے ہمارے پاس 64 آتا ہے اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 64 ہے so the number which is both square and cube is 64 next svaal if 2c plus 10 is equal to minus 10 find the value of c again یہ بہت آسان ہے 10 کو میں در shift کروں گا 2c is equal to minus 10 into minus value آئی ہے میرے پاس وہ ہمارے پاس minus 10 آئی next svaal find the value of x minus y square when x is equal to 4 y is equal to minus 2 اب دیکھیں x minus y square کا جو فرمولہ ہے x square plus y square minus 2 x y x ہمارے پاس 4 ہے تو 4 square y ہمارے پاس minus 2 سب کو ہم solve کریں 4 square plus minus 2 کا square ہمارے پاس 4 آتا ہے اور یہ minus into minus plus ہو جائے گا to 4 8 اور 8 2 ہمارے پاس 16 آجائے گا اور 4 square سے بھی ہمارے پاس 16 آجائے گا 16 plus 4 plus 16 16 plus 16 32 آتا ہے plus 4 36 آجائے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 36 ہے 2 p plus 5 physical to 25 2 p minus 5 آجائے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ p کی value find ہی نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس get general میں time کم ہوتا ہے اپنے analytical کو بھی time دینا ہوتا ہے اس کا جو آسان طریقہ ہے دیکھیں 2 p plus 5 physical to 20 ہے تو مطلب 2 p کی کیا value ہو گئی 20 minus 5 یعنی 15 ہو گئی اب ہم نے کیا find کرنا 2 p minus 5 تو دونوں side سے 5 minus کروں گا 2 p minus 5 is equal to 5 minus کروں گا 15 minus 5 یعنی 2 p minus 5 is equal to ہمارے پاس 10 آگیا دیکھیں p value find کرنے کے بغیر ہم نے directly 2 p minus 5 find کر لیا اسی طرح سے آپ ٹوڑھا time بچا سکتے ہیں کیونکہ 2 p plus 5 اور 2 p minus 5 میں صرف 10 کا difference ہے ون چیئر کتنے کا ہوگا ظاہر سی بات ہے 2 ڈیوائی 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 جو کہ ہمارے پاس 400 آتا ہے تو ایک چیئر 400 روپیز کا ہے اب 12 چیئر کتنے روپیز کا ہوگا ظاہر سی بات ہے 400 ملٹی پی 12 کریں اسے ہمارے پاس 4800 روپیز آ جائی تو 12 چیئر ہمارے پاس RS 4800 کے برابر ہے RS 4800 نیکس سوال اکثر 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 آپ کے پاس منی گیون ہوتا ہے اس کا زکاة نکال 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 تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ڈیوائیڈ بائی 40 کرنا ہوتا لیکن ادھر آپ کو زکاة کیون ہے 2000 تو آپ نے total saving یا total amount فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے 2000 کو آپ نے 40 سے multiply کرنا ہے لیکنے جب آپ amount سے زکاة نکالتے تو divide by 40 کرتے اور جب آپ زکاة سے amount نکالتے تو multiply by 40 کرتے multiply by 40 کیوں کرتے کیونکہ 2.5 percent لانے کیلئے ہم divide by 40 کر لیتے ہیں صحیح ہے کیونکہ زکاة 2.5 percent ہے اس کو directly اگر ہم 40 سے multiply کریں گے اس طرح ہمارے پاس total saving آ جائے گی جو کہ ہمارے بس 80,000 آ جاتی ہے تو اس کی total saving تھی 80,000 پہ 2000 زکاة دینا پڑتا ہے جیسے کہ ایک لاکھ پہ 2.5 thousand یعنی پچیس زکاة دینی پڑتی ہے next half simplify x plus 2 x plus 3 آپ نے simply اس کو multiply کرنا ہے x کو x کے ساتھ multiply کر دیا x 2 x 2 اس سے آپ کے پاس آ گیا x square plus 5 x what number must multiply by 3 25 to get 8 125 تو مطلب یہ ہے کہ 3 25 کے ساتھ کون سا number multiply کریں گے کہ ہمارے پاس 8 125 آج مطلب یہ کہ x کو find کرنے کے لیے 8 125 کو 3 25 سے divide کرنے اب یہ division کافی مشکل ہے get میں آپ کے پاس اتنا time نہیں ہوتا نہیں آپ کے پاس کلکو later موجود ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دونوں کے end میں 25 آتا ہے مطلب دونوں 25 سے divide ہو سکتے ہیں میں دونوں کو 25 سے divide کر لیتا ہوں پہلے 3 25 اگر دیکھیں 25 سے divide کرتے تو 25 1 25 32 minus 25 ہمارے پاس 7 آتا ہے اس 5 کو میں ادھر لے کے آوں گا تو 75 ہو جائے گا اور پھر 25 3 ہمارے پاس 75 آجائے گا اس 3 25 کی جگہ میں ادھر 13 لکھ لیتا ہوں چاہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 8 125 ہے 8 125 کو بھی ہم 25 سے divide کر لیتے تو 25 3 75 آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 81 minus 75 6 آجائے گا اور ادھر ہمارے پاس 2 کو میں لیچے لے گیا ہے 25 2 ہمارے پاس 50 آجائے گا ادھر سے ہمارے پاس 12 آجائے گا 62 minus 50 12 ہوتا ہے اور کی جگہ میں 3 25 لکھ سکتا ہوں یہ میں نے 3 25 لکھ دیا اب اس کو divide کرنا کافی آسان ہو گیا ہے ادھر میں 3 25 کو 13 سے divide کرن گا 13 2 0 26 آتا ہے ادھر میں 32 minus 26 6 آتا ہے اور اس کو میں 5 کو میں نے نیچے لے گیا تو 13 5 ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ 65 آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو divide کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ 25 ہے تو مطلب یہ کہ وہ جو نمبر ہے کہ اگر 3 25 کو 25 سے multiply کیا جائے تو پھر ہمارے پاس یہ والا نمبر آتا ہے 8 1 2 5 next آوال a side of a square is 6 find the area area of a square جو ہے side of a square square لینے سے آتا ہے تو اگر side جو ہے وہ L ہے area ہمارے پاس L square ہے 6 square ہمارے پاس 36 اس کا area آگیا next آوال 5 plus 16 is equal to 24 find the value of y یہ ہمارے پاس آ چکی ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے اس ویڈیو میں ہم get general past paper 11 July 2021 کو conduct ہو تھا اس کے mcqs کو discuss کریں گے دیکھیں یہ get a get b get c tino paper combination ہے تو اگر آپ جب paper دیتے ہیں تو get a d a d d c d d d ایسے ہوں گے جو آپ نے نہیں دیکھ ہوں گے زیادہ تر آپ نے دیکھ ہوں گے اپنے paper میں کچھ mcqs آپ نے نہیں دیکھ ملٹیپلائی بائی ہمارے پاس ایکوال ہے مطلب کہ 49 کیونکہ ایکس سکوئر آجائے گا جب آپ اس کا انڈر روٹ لیں گے تو آپ کے پاس سیون آجائے گا اس کوئیشن کا آنسر ہے وہ آپ کے پاس سیون ہے سیون 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 آپ نے پوٹنگ اور پھر میں اس کو سول کر لیتا ہوں تو مائنس پائی سکوئر آپ کے پاس ٹوئنٹی پائی آتا ہے اور 3 ملٹی تین بسکٹ کی قیمت ہے 1.05 1.05 اچھا کرن کے پاس ٹوٹل 5 روپیز ہے کہتے کہ کتنا چینج اس کے پاس رہ گئے اگر وہ 8 سویٹ اور 6 بسکٹ لے دیکھیں 4 سویٹ 0.8 روپیز کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 8 سویٹ کتنے کے ہوں گے آپ نے 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور 0.8 کو جب آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 1.60 آجائے گا 3 بسکٹ ادھر ہے اس نے 6 بسکٹ خرید ہے 3 بسکٹ رس 1.05 میں تو 6 بسکٹ کتنے کے ہو جائیں گے یہ بسکٹ ہو جائیں گے جی اس کو بھی آپ نے چینج اس کے پاس رہ گیا 1.30 روپیز ہے اس لئے اس کا جو آئیٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس 1.30 روپیز تھے نیسٹ ون گیلن از ایس 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 جب ایک گیلن میں 15 کلی میٹر ٹریول لنگ ہو سکتی کلی میٹر کلی میٹر کتنا کرے گا آپ کو بھی ٹین سے ملٹیپلائی کرنے تو یہ آپ کے پاس ٹین گیلن آ جائے گا جو رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس ٹین گیلن تھا کافی آسان س آل کرنی کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر ہے سمپلی فائی ٹیلی سکویر پاور ٹو ٹو پاور ٹو پاور ٹو ٹو پاور جائے گا اس کے بعد سکویر آ ٹو 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 ہمیں پتا ہے ون فور ٹو ٹو ہے اب س کی ساتھ پاور ٹو ہے جب بھی پاور ٹو آ جائے تو وہ ملٹیپلائی ہو ہوں گے تو ٹو آپ کے پاس سکس آئے گا تو یہ آپ کے پاس آنسر آجائے گا ون فور ٹو 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 سکس صحیح جب آپ کے پاس اس ٹری ملٹیپلائی بائی ایس ٹو ہو تو یہ پاور آپ پھر ایڈ کرتے آپ کے پاس ایس پائیف آجاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس ایس پاور ٹری پاور ٹو ہو تو پھر آپ پاور کو ملٹیپلائی کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایس سکس آجائے گا ایس سکس صحیح تو ایدر آپ کے پاس ایس سکس آگیا جس کا آنسر تا ون فور ٹو 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 نمبر آف سکتے تو صرف ٹو اور ٹری آئیں گے اگر آپ ٹو کو لکھنا چاہتے پرائم فیکٹرز میں تو یہ آپ کے پاس ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹری ہے مطلب ادھر آپ کے پاس کتنے پرائم فیکٹرز ہے ادھر آپ کے پاس ٹری پرائم فیکٹرز جو آنسر ہے وہ آپ کے پاس ٹری ہے پہلے ہم فائنڈ کر لیتے کہ کون سا کتنے فریکشن ہے وہ ریڈ وائٹ ان بلو ہے تو نمبر آف ماربلز ادھر میں لکھ لیتا ہوں کہ نمبر آف ماربلز ڈیٹ آر ایدھر ڈیٹ آر ایدھر ریڈ وائٹ آر گلو پہلے اس کو فائنڈ کرتے ہیں پھر ون سے اس کو مائنس کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ون بائی فور پلس ون بائی فائی پلس ون بائی ٹو آ گیا اچھا اس کی آپ نے لینی ہے تو اس کی لینی ٹو ٹو کی جو ٹو آ جائے گی اس کو آپ نے ٹین سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو فور سے اور اس کو فائی سے تو نیچے تو ٹو ٹو ہے تو یہ فائی پلس فور پلس ٹین آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس نائنٹین بائی ٹو انٹی آ جائے گا تو نمبر آف ماربول دیٹ آر ایدھر ریڈ وائٹ نور بلو جو کہ ہم سے پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا وہ 1 minus 19 by 20 ہوگا اور جب آپ اس کو solve کریں گے آپ کے پاس 20 minus 19 divided by 20 یعنی 1 by 20 آ جائے گا جو جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 1 by 20 ہے next question if a b c is value لینی پڑی گی b اور c اب مجھے پتہ ہے b greater than c اور یہ ایک integers ہے مطلب یہ ہے کہ one سے greater ہے اور integers ہیں integers کا مطلب یہ ہے کہ وہ minus five minus four وغیرہ ہو سکتے اور one two three بھی ہو سکتے لیکن ادھر given ہے greater than one ہے تو minus four وغیرہ ہو سکتے تو میں کیا کر لیتا ہوں کہ b کو میں 3 لے لیتا ہوں اور c کو 2 لے لیتا ہوں تو اب میرے پاس a multiply by 3 multiply by 2 جو ہے وہ 72 کے equal ہے یعنی کہ a multiply by 6 میرے پاس 72 کے equal ہے 6 ہے میرے پاس 72 کے equal ہے تو a میرے پاس equal ہے 72 divided by 6 یعنی 12 تو مطلب یہ ہے کہ greatest possible value of a میرے پاس 12 آگئی اور یہ کیسے آگیا ہے جب میں ب اور c smallest possible values لی ہیں 0.01 multiply by 0.01 0.01 1 by 100 کی equal ہے اور یہ again 1 by 100 تو یہ آپ کے پاس آجائے 2 decimal places اور اس طرف ہو جائے گا اور left side پہ ہو جائے گا تو آپ کے پاس 0.001 آجائے گا next question if 2c plus 10 is equal to minus 10 point c 2c plus 10 ہمارے پاس minus 10 equal ہے 2c ہمارے پاس equal ہے اس 10 کو میں shift کروں گا تو minus 10 plus 10 اور minus دونوں ہو جائیں گے تو minus 20 ہو جائے گا c is equal to minus 10 ہو جائے گا c ki value ہمارے پاس کیا آگئی ہمارے پاس minus 10 آگئی next question if parameter of square is 48 find the area جو square perimeter ہے وہ equal ہوتا ہے 4L 4L is equal to 48 where L is the length of each side L ہمارے پاس 12 equal ہو گیا کیونکہ 48 divide by 4 ہمارے پاس 12 آگیا اب ہم نے area find کرنا ہے area is equal to L square where L is the side of square to 12 square ہمارے پاس 144 square آتا ہے area جو ہے وہ آپ پاس 144 square meter آگیا next question triangle with two side equal اس کو کہتے جی آئیسو سیلیس ٹرائنگل یہ ٹرائنگل کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ جس کے سارے side equal ہو اس کو equal کہتے ہیں اور جس کے کوئی بھی side equal نہیں اس کو skellen کہتے ہیں جب میں triangle mcq discuss کی تے اس میں میں یہ بتا چکا ہوں next question when nine is added to twice a number اچھا اس number کو چلے ہم x کر لیتے تو nine is added to twice a number یعنی ki 2x the sum is 39 تو اس کا answer ہمارے پاس 39 آتا ہے کہتے وہ number find کرے تو یہ آپ کے پاس 2x is equal to 9 کو میدر شفٹ کر لیت down to 39 minus 9 ہو جائے گا یعنی 2x is equal to 30 ہو جائے گا اور x ہمارے پاس آ جائے گا جی 15 جس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 15 آ گیا next question the cost of five cheers is rs 2000 so five cheers ہمارے پاس اتنی روپیز کے ہیں وہ 2000 روپیز کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیئر کتنے کا ہو گیا جی ایک چیئر زائر سی بات ہے 2000 divided by 5 ہو جائے گا کیونکہ پانچ چیئر 2000 روپیز کے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 400 روپیز تو اب آپ نے 12 چیئر کی پرائس معلوم کر دی ہے تو سمپل جب ایک چیئر چیئر سو کا ہے تو 12 چیئر چار سو ملٹیپلائ بائی 12 یعنی کہ آپ کے پاس 4800 روپیز کے آ جائیں گے تو 12 چیئر کا کیا خوست ہے 4800 روپیز next question if x plus 1 by x is equal to 10 find x square plus 1 by x square x plus 1 by x ہمارے پاس equal ہے 10 کے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کا square لے لیتا ہوں x plus one by x whole square is equal to 10 square جو کہ آپ کے پاس hundred آتا ہے صحیح دونوں سائٹ پہ میں square لے لیا یہ فارمونہ میں use کرتا a plus b whole square a میرے پاس x میں cut جائیں گے hundred کی equal ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا x square plus one by x square plus two is equal to hundred so you two کو آپ shift کریں تو آپ پاس x square plus one by x square کے جو value آئے گی وہ hundred minus two آئے گی یعنی کہ آپ کے پاس جو value آئے جی وہ 98 آئی analogy تھی short tal دیکھیں یہ opposite words ہے تو آپ نے opposite words relation ڈوبنا ہے angry said opposite words ہے happiness صحیح یہ آپ کے پاس غلط ہے orange fruit ہے اس کا opposite نہیں ہے اس طرح creative artistic آپ میں synonyms ہے دونوں positive words ہے تو آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس nice mean ہے کیونکہ short tal بھی آپ opposite words ہے nice mean بھی آپ opposite words ہے next question analogy of pillow cloth دیکھیں کپڑے سے pillow بنتا ہے صحیح cloth max pillow تو آپ نے یہ والی analogy دونی ہے اس میں جو right answer ہے آپ کے پاس metal knife ہے کیونکہ metal سے knife بنتا ہے mirror ہمیں reflection دیتا ہے لیکن یہ answer ٹھیک نہیں ہے چیز بن رہی ہیں وہ پہلے ہیں جس چیز سے بن رہی ہیں وہ بعد میں ہے اس لئے آپ کے پاس پلاسٹک spoon بھی غلط ہے لیکن spoon پلاسٹک سے بن سکتا ہے لیکن جو چیز بن رہی ہے وہ پہلے آئی ہے اور جس چیز سے بن رہی ہے وہ بعد میں آئی ہے اس لئے یہ option بھی غلط ہے اور wood trees کا option بھی اسی طرح آپ کے پاس گلت ہے یہ بھی trees would ہونا چاہیے تو پھر شاید صحیح ہوتا اس لئے آپ کے پاس right option ہے knife metal ہے next question analogy of after before دیکھیں یہ opposite words ہے تو again آپ نے opposite ڈون ہے up top opposite نہیں right left جو ہے آپ answer right left next question analogy of help hinder help کہتے مدد کرنے کو hinder کہتے رکاوات ڈالنے کو یعنی کہ یہ بھی آپ opposite ہے top decade travel fly smile laugh opposite نہیں ہے تو یہ غلط ہو گئے ہری delay آپ دیر کر دینا ہری مطلب جلدی کر دینا اس لئے یہ answer آپ کے پاس correct ہے analogy of music jazz دیکھیں music کی کئی قسمیں ہے jazz اس کی ایک قسم ہے jazz is one type of music اس ی طرح art لیکن painting اس کی قسم ہے تو آپ کے پاس right option یہ ہے art painting song lyrics option نہیں tick lyrics کہتے جو song میں sentences ہوتے ہیں جو words ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس طرح cheer for nature بھی نہیں tick تو آپ کے پاس right answer ہے وہ art painting ہے next question analogy of fire hold دیکھیں fire کی خصوصیت ہے آگ کی خصوصیت ہے کہ وہ گرم ہوتی ہیں اسی طرح snow کی خصوصیت ہے وہ frozen ہوتی ہے یعنی کہ extreme cold ہوتی ہے frozen کا مطلب extreme cold جمع ہوا اس لئے آپ کے پاس یہ option tick ہے اور yellow green warm boiling آپ کے پاس tick نہیں ہے next question analogy of now letter again یا پس opposite words hit hammer کی ذریعے ہم کوئی چیز hit کرتے ہیں for example nail hit کرنا ہو یا کوئی چیز hit کرنی ہو hammer کی ہتوڑے کی ذریعے ہم hit کرتے اسی طرح ہم gun کے بندوق کی شوٹنگ کرتے ہیں کسی چیز پر شوٹنگ کرنی ہے کسی چیز کو مارنا ہے تو ہم شوٹ کر لیتے گنت اس لئے یہ آپ کے پاس right answer ہے next question analogy of continent island اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس ocean lake ہے further proceed کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو analogies تھی اس میں اکثر analogies کے کس website سے آئی تھی تو یہ website ہے unlock doors forms dot blogspot dot com اس سے کافی ساری analogies آئی تھی اس میں total 92 analogies ہیں لیکن اس سے کافی ساری analogies آئی تھی for example جو analogies اس میں آئی تھی دیکھیں number 5 آپ دیکھیں fire hot snow frozen یہ والی analogies آئی تھی اس طرح اگر آپ نیچے جائیں تو آپ کے پاس دیکھیں now later easy difficult یہ والی analogies آپ کے پاس آئی تھی اس طرح آپ کے پاس nice mean shot tal کی analogies آئی تھی اس طرح metal pillow cloth کی analogies آئی تھی یہ نمبر 23 جیز music painting آٹ یہ والی analogies بھی آئی تھی اس طرح hammer head gun shot یہ والی analogies بھی آئی تھی تو کافی ساری analogies آئی تھی جو کہ ادھر موجود تھی اسی طرح دیکھیں آپ right left after before یہ analogy بھی آئی تھی تو اس میں کافی ساری analogies تھی جیسے poor money sad happiness یہ والی analogies بھی get general test میں آئی تھی اس website سے لی گئی تھی صحیح ہے اس طرح کچھ جیسے کیجئے کیا پتاؤ کہ اگین ہمارے اگلا get general test اس میں اگین اس website سے analogies آ جائے تو چلتے ہیں جی اپنے پڑھائی کی طرف چلیں جی اپنے پڑھنے پہ دوبارہ آتے ہیں اس کے بعد Antinums of boring Antinums of boring آپ کے پاس interesting ہے یہ کافی easy ہے Antinums of unreal unreal کا Antinums opposite word آپ کے پاس genuine یا real ہے اس کا right answer آپ کے پاس general تھا اس طرح Antinum of bottom آپ کے پاس top ہے اس طرح Antinum of dry آپ کے پاس wet تا the sum of two angles is 90 degree these angles are cut دیکھیں جب two angles کا 90 degree ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی complementary angles اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں complementary angles اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس complementary angles ہے یاد رہے کہ اگر some 180 degree ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں supplementary question the number of grams in one kg یا one kg 1 kg میں ہمارے پاس 1000 g ہوتے ہیں کس g ہوتے ہیں 1000 g ہوتے ہیں تو اس کا right answer ہے وہ آپ کے مطلب کہ 2 times of 6 تو یہ 6 plus 2 times of 6 آپ کے پاس 12 آتا ہے یعنی کہ 6 plus 12 آپ کے پاس 18 answer آگیا جس کا right answer ہے 18 آگیا next question find the circumference of a circle whose radius is 36 لیکھے circumference of the circle کو c سے denote کرتے اور یہ equal ہوتا 2 pi r 72 آتا ہے تو اس answer آپ کے پاس 72 pi آج 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 question find f if 12 ratio x is x ratio 3 12 ratio x کو 12 x لگ سکتا ہوں یعنی کہ اس equation کو میں اس طرح لگ سکتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں cross multiplication کرتا ہوں یہ میرے پاس x square is equal to 12 multiply by 3 ہو جائے x square میرے پاس 36 ہو جائے گا اب میں اس کا under root لوں گا تو under root میرے پاس 36 کا جو under root ہے وہ plus minus 6 آج جائے گا لیکن usually ہم positive value لیتے ہیں تو اس کا answer ہو گا وہ آپ کے پاس 6 ہو گا اس کا answer ہے وہ 4 سنٹی میٹر ہے تو یعنی کہ ہر ایک سائٹ 4 4 سنٹی میٹر ہے تو total جو parameter ہے وہ equal ہے 4 times the length of each side یعنی کہ 4 multiply by 4 تو آپ کے پاس 16 سنٹی میٹر آجائے گا اگر آپ اس کو add کریں تو یہ بھی آپ 16 سنٹی میٹر آتا ہے 2 minus 7 یعنی x equal to 15 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 15 آگیا next question simplify minus 6 minus into minus 2 ہمیں پتہ ہے کہ پلس ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب minus multiply ہوتا ہے minus کے ساتھ ہمارے پاس پلس آتا ہے جب plus minus کے ساتھ multiply ہوتا تو مائنس آتا ہے minus جب plus کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو ہمارے پاس پھر بھی minus آتا ہے اور plus پلس جب آپس میں multiply ہوتے تو پلس آتا ہے ادھر minus minus جو آپس میں multiply ہو چکے ہیں تو پلس آتا ہے تو یہ minus 6 plus 2 ہو گیا تو minus 6 plus 2 یعنی کہ آپ کے پاس آنسر آگیا اس کا minus 4 next question 51 divide by 17 multiply by 100 divide by 15 اچھا یہ 0 تو اس کے ساتھ کٹ جائے گا 5 1 0 5 5 5 2 10 آتا ہے اب یہ دیکھیں 17 اور 51 51 بھی 17 کے table میں آتا ہے اگر آپ 17 کا table پڑھے تو آپ کے پاس simplify ہو گیا تو آپ کے پاس اوپر ہے 3 multiply by 2 اور نیچے آپ کے پاس 1 multiply by 1 جو کہ 1 ہی آتا ہے تو 3 2 آپ کے پاس 6 آگیا تو پھر اس کو میں simplify کر لیتا ہوں اب minus 2 کا جو square ہے وہ آپ کے پاس 4 آئے گا کیونکہ minus کا square آپ 12 تو اس 3 x کو میں ادھر shift کر لیتا ہوں تو 7 x minus 3 x is equal to 12 ہو جائے گا یعنی کہ 4 x is equal to 12 ہو جائے گا اور اگر میں 4 کو ڈونر سائٹ پہ divide کروں تو x equal to 12 divide by 4 یعنی کہ میرے پاس x equal to 3 آجائے گا اب x کی value میرے پاس 3 آگئی ہے اس میں 2 x plus 5 کی value میں find کرنی ہے 2 into 3 plus 5 ہو جائے جب میں x کی جگہ 3 put کروں گا تو یہ 6 plus 5 ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آپ کے پاس 11 آجائے گا اس کا جو right answer ہے 3 پہ divide کر دے تو یہ آپ کے پاس m is equal to 69 divided by 23 آجائے گا اب دیکھیں کر آپ 23 کا table پڑھے تو 23 1 23 23 2 0 46 23 3 0 69 آجائے تو یہ آپ کے پاس 3 by 1 یعنی 3 آجائے گا m is equal to آپ کے پاس answer آجائے گا 3 سبسٹ جوتے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اب finite سیٹ کا سبسٹ اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ infinite نہیں ہوگا وہ finite ہی ہوگا دیکھیں یہ question آپ دیکھ کے بھی اس کا hcf بتا سکتے ہیں کہ اس کا highest common factor ہے وہ آپ کے پاس 10 ہی ہوگا کیونکہ اگر آپ دونوں کے factors نکال لیں گے اگر آپ 20 کے factors نکال لیں گے تو آپ کے پاس کون کون سے ہے وہ آپ کے پاس 1 2 4 5 10 اور 20 ہے اسی طرح اگر آپ 30 کے factors نکال لیں گے تو آپ کے پاس 1 2 3 5 اسی طرح آپ کے پاس 10 ہوگیا اسی طرح 15 ہوگیا اور پھر 30 ہوگیا تو اس میں دیکھیں highest common factor کون سا ہے اس کا highest factor 20 ہے لیکن 20 موجود نہیں ہے اس کے بعد 10 اگر آپ دیکھیں ادھر آپ کے پاس جو highest common factor ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے 5 5 hours 13 minutes 3 hours 49 minutes 14 minutes اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس hours کو minutes میں convert کر دیں تو 5 hours 13 minutes جو ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک hour میں 60 minutes ہوتے ہیں تو یہ 5 multiply by 60 ہو جائیں گے اور 13 ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس آجائے جی 313 minutes اسی طرح 3 hours 49 minutes ہیں تو 3 hours 49 minutes کو بھی آپ جلدی سے hour میں convert کریں تو 3 multiply by 60 plus 49 یعنی کہ 180 plus 49 تو یہ آپ کے پاس 229 آگیا اور 14 تو ویسے 14 minutes ہیں تو اب آپ نے 313 جمع 229 اور جمع 14 کرنا ہے اور یہ آپ پاس 500 آگئے 29 جمع 13 جب آپ کریں تو 42 آگئے گا اور جمع 14 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس 54 minutes آگئے اب دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 7 minutes ہوتے ہیں اور اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ 5 40 minutes plus 16 minutes 5 40 میں مجھے پتا ہے کہ 5 40 divided by 60 میرے پاس 9 آتا ہے تو یہ 9 hours plus 16 minutes ہو گیا اس لئے اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس 9 hours plus 16 minutes ہے next question if m is the medium and capital m is the mode of the following sequence find the arithmetic mean sequence آپ given ہے پہلے میں اس کو ascending order میں لکھ لیتا ہوں پہلے میرے پاس 10 ہے 20 ہے 40 ہے دو دفعہ 70 ہے اور 90 ہے صحیح ہے ادھر بھی آپ کے پاس 6 numbers ہیں ادھر 6 number ہو کے اب جو اس کا آپ کے پاس mode ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ 72 12 repeat ہو چکا ہے تو اس لئے mode آپ کے پاس 70 ہے median جو ہے وہ آپ کے پاس اگر اور numbers ہیں آپ کے پاس so median بیچ والا number ہے اگر even number ہے تو median آپ بیچ کے دو number ہے اس کا mean لیں گے آپ ادھر 40 plus 70 divide by 2 کر دیں گے یعنی کہ 1 by 10 divide by 2 یہ آپ کے پاس 55 آگیا اب mode بھی آگیا mean بھی آگیا اب آپ نے اس کا arithmetic mean find کرنا ہے arithmetic mean equal ہوتا M capital M divide by 2 کیونکہ ہمیں پتہ arithmetic means of two numbers A and B is A plus B divide by 2 اب M اور capital M کا arithmetic mean ہوگا M plus M divide by 2 ہوگا ظاہر سی بات ہے تو اس میں ہم دیکھیں 55 plus 70 divide by 2 کر لیں گے 70 plus 55 125 آتا اس کو divide by 2 کر یں گے تو آپ کے پاس 62.5 آجائے گا percent آچھا ہم یہ assume کر رہے تھے کہ ہمارے پاس hundred books ہیں 2002 میں ہمارے پاس books کتنے ہیں وہ ہمارے پاس hundred ہیں decrease by 80% مطلب یہ ہے کہ percent always in terms of hundred ہوتا ہے کہ 2003 میں جو ہمارے پاس books ہے وہ 20 ہو گئے کیونکہ جب 80% decrease ہو گئے تو اب بکس جو 2002 میں book sell تھی اس کی sell یہ ہو گئی 2002 میں book sell hundred books تھی 2004 میں again جو ہے وہ آپ کے پاس hundred books ہے اب وہ کہہ رہے کہ percentage increase find کرو اچھا دیکھیں یہ اگر آپ find کرنا چاہتے ہیں کہ 2003 سے 2004 میں کتنا increase ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے 2003 book sell لینا ہے اور percentage میں نکال ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے multiply by hundred کرنا ہے اگر آپ دیکھیں 2004 minus 2003 یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایٹی 2003 میں آپ کے پاس 20 ہے multiply by hundred پرسنٹ یہ zero آپس میں کٹ جائیں گے یہ آپ کے پاس four multiply by hundred یعنی کہ four hundred پرسنٹ آ جائے گا یہ multiply by hundred ہے یہ percentage ہے لیے 2003 سے 2014 کا increase ہے وہ آپ کے پاس four hundred پرسنٹ آ گیا احمد علی gives احمد rs 50 and now احمد has rise money as ali find the total amount that both have دیکھیں علی کے پاس جو منی ہے اس کو میں represent کر لیتا ہوں x سے اور احمد کے پاس جو منی ہے اس کو میں represent کر لیتا ہوں y سے ٹھیک ہے تو جو علی کے پاس منی ہے وہ x ہو گیا احمد کے پاس y ہو گیا اب علی has rise money as احمد مطلب x is equal to 3y یہ دیکھیں یہ آپ کا equation 1 ہو گیا اب اس کے پاس پہلے y money تھا 50 دے دی تو اس کے پاس y plus 50 ہو گئے اب جب ایسا ہو گیا تو now احمد has rise money as early مطلب یہ ہے کہ میں ادھر 3 put کروں گا یہ دیکھیں اس کو میں simplify کر رہتا ہوں یہ 3x minus 50 is equal to y plus 50 آ جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے گا 3x is equal to minus 150 آ جائے گا 3 into 50 آپ کے پاس 150 آ تا ہے اور اس minus 150 کو میں در shift کر لیتا ہوں تو یہ 3x is equal to 150 plus 50 تو آپ کے پاس 200 آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو 3x ہے ہے ادھر y بھی ہے ساتھ میں یہ آپ کے پاس دیکھیں اس کو میں simplify کر لیتا ہوں تو یہ 3x minus 150 is equal to y plus 50 آ جائے گا یعنی کہ 3x is equal to minus 150 کو میں shift کروں گا تو 150 plus 50 آپ کے پاس 200 آتا ہے اب یہ جو x ہے اس کی جگہ یعنی کہ 9y is equal to y plus 200 اب آپ نے صرف اس کو simplify کرنا y کو ادھر shift کریں تو 8y is equal to 200 ہو جائے گا یعنی کہ y کے جو ویلئے ہے 200 divide by 8 25 ہو جائے گی اور y کیا ہے احمد منی ہے احمد کے پاس 25 روپے ہے آپ دیکھیں علی منی x تھی جو 3 times z احمد تھی 3 times y تھی 3 multiply by 25 آپ کے پاس 75 روپیز آگئے علی کے پاس 75 روپیز ہے احمد کے پاس 25 روپیز ہے تو total منی آپ دیکھیں total amount that bought ہے وہ کتنا ہوگا 75 plus 25 یعنی 100 روپیز ہوگیا اس کا right answer آپ کے پاس 100 روپیز ہے next question when n is divided by 14 the remainder is 10 find the remainder when n is divided by 7 اچھا اس کا simple طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں 24 کو 14 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 آتا ہے 24 کو 14 سے divide کریں تو ہمارے پاس remainder ہے وہ آپ کے پاس 10 آتا ہے اس لئے یہ number ہم نے 24 لے لیا اس n کو 24 لے لیا اب اس n کو 7 سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس remainder آتا ہے وہ آپ کے پاس 3 آجائے گا 7 3 is 21 remainder 3 آجائے گا اس n کو 7 سے divide کریں تو آپ کے پاس remainder 3 آجائے جب آپ نے 14 سے divide کر دیا تو آپ کے پاس remainder تھا وہ آپ کے پاس 10 آگیا تھا صحیح ہے اب اس number کو 7 سے divide تو 3 آگیا تو اس کا right answer ہے 3 next question antinome of selfish آپ کے پاس selfless اس کا opposite word یا antinome ہے antinome of famous مشہور کا opposite word unknown ہے antinome جو right answer ہے وہ آپ کے پاس genuine ہے antinome of alter alter کہتے change کرنے کو جیسے آپ کپڑوں میں alteration کہتے ہے اور maintain کہتے کہتے کہ وہ same رہے تو maintain کرنا stake کرنا آپ کے پاس اس کا antinome ہے freedom کا antinome آپ کے پاس slavery ہے private کا antinome آپ کے پاس public ہے اچھے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے she insisted on going to lahore صحیح باقی answers آپ کے پاس غلط ہے یہ انثر آپ کے پاس ٹھیک ہے this photograph – taken a long time ago دیکھیں photograph singular ہے تو اس میں plural نہیں use ہوگا تو یہ دو تو غلط ہوگئے اب دیکھیں یہ taken آگیا ہے تو مطلب یہ past والا scene ہے تو اس لئے اس میں was آئے گا this photograph was taken a long time about اس لئے آپ کے پاس b option correct option ہے – absent minded student is never successful دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک student آ رہا ہے تو اس میں آپ کے پاس article آئے گا اب a start آ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس vowel شروع ہوا ہے اور اس کے ادھر تم بھی نہیں بنتی اس لئے دا بھی نہیں آئے گا تو آپ کے پاس n right answer ہے the book is lying on the table very simple the court dash him the benefit of the doubt اچھا دیکھیں اب بات ہو رہی ہے کہ ہم سینٹینس کے سٹکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے this is past tense صحیح اس لئے give him غلط ہے giving him غلط ہے given him کیوں غلط ہے given him جب has have آ جائے تب ہی آپ کے پاس given him آتا ہے اب اگر ادھر ہوتا ہے the court has تو پھر ہم given him کو ٹک کرتے لیکن وہ سین نہیں ہے اس لئے یہ بھی غلط ہے اس کا right answer ہے the court gave him the benefit of the doubt antinum of dull antinum opposite words کو کہتے ہے تو dull کا opposite word ہے وہ آپ کے پاس bright ہے next question antinum of possible 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 کا antinum opposite word ہے وہ آپ کے پاس impossible ہو سکتا ہے unlikely ہو سکتا impractical ہو سکتا ہے i think ادھر ایک option impractical موجود تھا اس لئے اس کا right answer آپ کے پاس impractical تھا next question analogy of carrot cabbage carrot کہتے گاجر کو cabbage کہتے جی گو بند گو بی کو تو یہ دو آپس میں سبزی ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں fox den den جو ہے وہ fox کا گر ہوتا اسی طرح loin بھی hole میں رہتا ہے water کو ہم sip کر کے پیتے اس لئے یہ option بھی غلط ہیں تو یہ تین option آپ کے پاس غلط ہوگے یہ آپ دیکھیں tea coffee یہ types of beverages ہے جیسے یہ types of vegetables ہیں یہ types of beverages ہے تو اس لئے یہ آپ کے پاس right answer ہے next question antinome of join antinome of join آپ کے پاس separate ہو سکتا ہے leave ہو سکتا ہے disconnect ہو سکتا ہے quit ہو سکتا ہے withdraw ہو سکتا ہے detached ہوسکتے ہیں سارے کے سارے antinomes of join next question antinome of benefit benefit disadvantage اس کا antinome ہو سکتا ہے damage ہو سکتا ہے harm ہو سکتا ہے detriment بھی harm کو کہتے ہیں سارے کے سارے benefit کے antinome opposite word next question antinome of optional optional کہتے ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہو وہ کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے it's up to you اس کے جو opposite ہے وہ آپ کے پاس compulsory obligatory mandatory required non elective essential مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی choice نہ ہو compulsory ہو گیا obligatory mandatory required non elective essential یہ سارے optional antinomes ہیں next question antinome of harmony harmony کہتے ہم اہنگی کو agreement کو کہتے ہیں یہ سارے جو strife ہو گیا dissonance dissonance کہتے disagreement کو یہ dissonance disagreement یہ دونوں آپس میں synonym تھے یہ سارے کے سارے اس کے opposite ہے even fight بھی اس کا opposite ہے next analogy ہے comedy funny اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس c ہے tragedy said d d comedy ki characteristic ہے کہ funny ہوگا اسی طرح tragedy ki characteristic ہے کہ sad ہوگا جب tragedy آ جائے تو آپ sadness محسوس کرتے mystery boring ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی boring ہو سکتی زیادہ تر بہت interesting ہوتی اس لئے یہ option غلط ہے drama ضروری نہیں ہے کہ drama میں action بھی ہو سکتے اس لئے یہ option بھی غلط ہے newspaper ضروری نہیں ہے کہ وہ expensive ہو مہنگا ہو وہ cheap بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ option بھی غلط ہے اور یہ option آپ کے پاس correct option ہے next question greed corruption دیکھیں greed کہتے ہیں لالچ کو لالچ کی وجہ سے corruption جنم لیتی ہے اسی طرح goodwill کی وجہ سے friendship جنم لیتی ہے goodwill کہتے well wisher tick ہے next question analogy تھی cub bear جی cub جو ہے وہ young bear کو کہتے ہیں cub is a young form of bear اس میں جتنے بھی options ہے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ options سارے کے چائل کو میگٹ کہتے ہیں اسی طرح human کا چائل ہوتا اس کو چائل ہی کہتے ہیں یہ تو easy ہیں تو میں تو کہتا ہوں یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی analogies میں یہ سارے young form of this ہیں kitten is young cat lamp is young sheep larva is young insect and so on something that is huge is very large is very important large کم بڑا ہوتا ہے huge بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح important ضروری ہوتا ہے critical بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ option ٹھیک ہے بات کی options آپ کے پاس correct نہیں ہیں next question coffee bitter دیکھ coffee کی characteristic ہے کڑوی ہوتی ہے زیادہ تر کچھ لوگ میٹی coffee بھی پسند کرتے لیکن زیادہ تر coffee bitter ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ اپشن دیکھیں میٹ فرائیڈ ضروری تو نہیں ہے میٹ کو فرائیڈ کرنا پڑتا ہے گیس چیف مہنگی بھی ہو سکتی آپ دیکھ لیں پاکستان میں گلاس ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے وہ جلدی سے ٹوٹ ہے تو دیکھیں کریکٹرسٹک آف گلاس is that it is free جائے جیسے کریکٹرسٹک آف coffee ہے کہ وہ کڑوی ہوتی اسی طرح جو گلاس ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ آف ریجائل ہوتی جلدی ٹوٹ جاتی ہے نیچے گر جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے آپ کے پاس be option کریکٹ option ہے دیکھیں یہ آپ اپس 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 ہیلدی ہے کیونکہ اپس 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 جو بندہ پور ہوتا ہے اس طرح جو بندہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس لئے آپ کے پاس اپس اپس ٹیک ہے اس طرح دوسری اینالوجی تھی میکنک کار دیکھیں میکنک جو ہے وہ لوگوں کے گاڑیوں پر کام کرتا ہے دینٹس جو ہیں وہ لوگوں کے تیت پر کام کرتے اس لئے پاس ٹیک ہے آنگوں کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کیا ہاتھوں کی مدد سے ہم روتے ہیں غلط ہے فیٹ کی مدد سے کیا ہم بات کرتے ہیں غلط ہے تیت تو چھوانے کے لئے یوز ہوتے تو ادھر ائر جو ہیں اس کی مدد سے سنتے تو اس لئے آپ کے پاس حساب ہو گیا اس کے اس لئے یہ آپ شن بھی غلط ہے اس طرح یہ بھی حساب ہو گیا اور یہ بھی حساب ہو گیا آپ کے پاس جو کریکٹ آپ شن ہے وہ کیٹن کیٹ ہے کیٹن ینگ کیٹ پپی ینگ ڈاگ نیکس میتھمیٹیکل کوشن ہے ہنڈر سکوئر مائنس نائنٹی نائن ہو جائیں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہنڈر مائنس نائنٹی نائن آتا ہے اور ہنڈر پلس نائنٹی نائن آتا ہے تو ون ملٹی پلائے بائی ون نائنٹی نائن آنسر آ جائے گا جس کا جو آنسر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے ون نائن نائن نیس رائٹ 0.5 0.45 ان فریکشن پر اگر ہم 0.45 کو فریکشن فرم میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی 45 ڈیوائی بائی ہنڈر کیونکہ اس پہ ہم ڈیسیمل ہٹا لیں گے اور جب یہ ٹو پلیس سائٹ پہ آ جائے گا تو نیچے اس کا ہنڈر آ جائے گا اب ہم دونوں کو 5 پہ ڈیوائی کریں گے تو 5 9 ہمارے پاس 45 آتا ہے اور 5 20 ہمارے پاس ہنڈر آتا ہے تو یہ آپ کے پاس 9 by 20 آ گیا اس کا جو فریکشن فارم ہے 9 ڈیوائی 20 نیکس پیشن کنورٹ 13.5 پرسن فریکشن فارم دیکھ پرسن ٹیوائی 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 یہ میں پہلے بتا چکا ہوں جس کو میں 13.5 ڈیوائی بائی ہنڈر لکھ سکتا ہوں اب میں کیا کر لیتا ہوں کہ اس کو میں ملٹی پیوائی ڈیوائی بائی ٹین کر لیتا ہوں جب میں 5 کا ٹیبل یوز کرتا ہوں تو 5 ٹیوائی سیون میرے پاس 135 آتا ہے اور اسی طرح 5 200 میرے پاس 1000 آتا ہے اس کا جو فریکشن فارم ہے that is 27 ڈیوائی بائی 200 next question if 12 books cost 264 روپیز اچھا 12 books ہمارے پاس 264 روپیز کی بنے گا تو ظاہر سی بات ہے جو one book ہو گا that will be 264 divide by 12 روپیز جو کہ آپ کے پاس آتا ہے 22 روپیز اب آپ کے پاس ایک book 22 روپیز کا آگیا تو آپ نو books کتنے ہیں تو نو books کتنے کے ہوں گے simple آپ ملٹیپلائی کرنے 9 ملٹیپلائی بائی 22 جو کہ آپ کے پاس 198 روپیز آجائیں گے اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس 198 روپیز ہے next question 6 plus 6 minus 6 multiply by 6 divide by 6 دیکھ اس میں ہم dmas کا rule use کرتے ہیں یہ ہے d stands for division m stands for multiplication multiplication اسی طرح جو a stand کرتا ہے addition کو اور s stand کرتا ہے subtraction کو ہمارے پاس کوئی بھی equation ہوں ہم نے پہلے division کرنی ہے پھر multiplication پھر addition پھر subtraction اس میں میں پہلے کیا کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے division کرنا چاہوں گا تو 6 divide by 6 میرے پاس 1 آ گیا تو میں division perform کی اب دوسرا پھر مجھے multiplication کرنی چاہیے تو 6 plus 6 یہ minus ہو گیا اب 6 multiply by 1 تو میں multiplication کروں گا یہ میرے پاس 6 آ جائے گا اس کے بعد مجھے addition کرنی ہے تو 6 plus 6 12 ہو گیا اور minus 6 اس کے بعد finally مجھے subtraction کرنی ہے تو 12 minus 6 میرے پاس 6 آ گیا next question for how many integer values of x will the value of expression 3x plus 5 be an integer greater than 1 and less than 300 تو یہ جو ہے یہ greater than 1 ہونا چاہیے اور less than 300 ہونا چاہیے پہلے ہم اس left 5 ہمارے پاس آ جائے جی minus 4 تو minus 4 should be less than 3x مطلب یہ کہ minus 4 divide by 3 should be less than x اور یہ minus 4 by 3 آپ کے پاس minus 1.33 آتے ہے یہ آپ کے پاس ایک پارٹ ہو گیا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ 3x plus 5 should be less than 300 اس کا مطلب یہ ہے کہ 3x should be less than plus 5 میں دونوں کے ساتھ کر لیتا ہوں یا plus 5 کو ادھر لیتا ہوں تو یہ مائنس 5 ہو جائے گا تو یہ میرے پاس 295 ہو جائے گا اور x should be less than 295 divide by 3 اب اس کی جو value آتی ہے 295 divide by 3 that is 98 33 تو x کو minus 1 سے greater ہونا چاہیے اور 98 33 سے smaller ہونا چاہیے لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ integer values ہونے چاہیے تو integers کا مطلب یہ ہے کہ x ہمارے پاس minus 1 بھی ہو سکتا ہے 0 بھی ہو سکتا ہے اور 1 سے لے 98 تک کوئی بھی values ہو سکتا ہے 98 is 98 33 total ہمارے پاس integers ہے minus 1 ہو گیا 0 ہو گیا اور 1 سے 98 ہو گئے تو یہ total integers ہمارے پاس 100 ہو گئے جس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس 100 آگ ایک question تا which number is both square n cube تو 64 both square n cube ہے 64 4 cube ہے وہ 8 کا square ہے تو اس لئے یہ آپ کے پاس right answer تھا 1.5 percent of hundred تو دیکھیں percent میں ہے تو 1 by 5 divide by hundred off آگیا off کا مطلب ہوتا ہے multiplication تو یہ hundred hundred آپ میں کٹ گیا ہے یہ آپ کے پاس 1.5 یعنی کہ 3 by 2 answer آگیا find the additive inverse of minus 5 دیکھیں کسی بھی number کا additive inverse وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس number کو اور additive inverse کو آپ 8 کریں تو آپ کے پاس 0 آجائے تو دیکھیں minus 5 additive inverse ہے وہ آپ کے پاس 5 ہے کیونکہ جب آپ minus 5 اور 5 کو 8 کرتے ہیں تو آپ additive identity یعنی 0 آتا ہے simplify x plus 2 x plus 3 تو آپ multiply کریں x x x square آجائے گا پھر آپ کے پاس 2 x plus 3 x 6 آجائے گا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا x square plus 5 x 6 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس x square 5 x 6 آجائے گا what is 75% of 200 دیکھے پھر percentage میں آگیا تو percentage کا مطلب ہے divide by 100 off ہے تو off multiplication کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 2 0 آپ میں کٹ گئے 75 ہمارے پاس 150 آتا ہے اس لئے right answer 150 if 2 plus 5 is equal to 25 2 p minus 5 2 p plus 5 میرے پاس 20 کے برابر ہے یعنی کی 2p برابر ہے میرے پاس 20 میں minus 5 لے کے آ جاؤں گا تو یہ میرے پاس 15 ہو جائے گا اب مجھے 2p minus 5 find کرنا ہے تو میں دونوں side پہ minus 5 subtract کر لوں گا تو یہ ہو گئے 2p minus 5 is equal to 15 minus 5 is equal to 10 اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس 10 آ گیا next question in how many ways 6 books can be arranged in a shelf so دیکھیں یہ permutation کا question ہے 6 books can be arrived in a shelf in 6 factorial ways factorial 6 multiply by 5 4 3 2 1 so اگر آپ اس کو solve کریں 6 5 0 ہمارے پاس 30 آتا ہے 30 4 0 1 360 ہمارے پاس 720 آتا mother is 3 times the age of her son mother کی age 3 times of son and some of their ages is 28 m plus s mother age son age 28 m mother age co represent s son age co represent m is equal to 3 s put 3 s plus s is equal to 28 4 s is equal to 28 8 یعنی s is equal to 28 divided by 4 یعنی 7 آجائے گا s is equal to 7 years ہیں یعنی age of son جو ہے وہ آپ کے پاس 7 years ہیں اور mother کی age 7 multiply by 3 یعنی 21 years تو total 28 years بنتے ہیں ہم نے find کرنا x minus y whole square x is equal to 4 ہے اور y میرے پاس minus 2 ہے تو یہ 4 plus 2 square ہو جائے گا یعنی 6 square ہو جائے گا جو کہ ہمارے پاس 36 آتا ہے next question next question simplify 225 divided by 300 دیکھیں یہ دونوں جو ہے وہ 5 کے table میں آتے ہیں تو اگر آپ اس کو 5 پی divide کریں تو آپ کے پاس آجائے گا جی 12 اور اب یہ 3 سے divide ہوتے ہے تو 3 3 در آپ کے پاس 9 آتا ہے اور 3 4 12 آتا ہے اس کی simplification ہے وہ آپ کے پاس 3 by 4 آگے next question find the average of 15 14 13 12 and 16 average کا formula ہے sum of numbers 15 plus 14 13 plus 12 plus 6 divide by the number of elements جو کہ آپ کے پاس 5 ہے یہ آپ نے add کر 15 plus 14 29 آتا ہے 29 plus 13 42 آتا 42 plus 12 54 64 plus 60 آتا ہے 60 divided by 5 یعنی کہ اس کا average آپ کے پاس 12 آج جائے گا next question she agrees me on this matter یہ preposition کا question ہے اور ادھر آپ کے پاس وید آئے گا she agrees with me on this matter آپ یہ ویڈیو پسند آئے پریز میرے چینل ٹیکنیکل اس لینڈ کو سبسکرائب کیجئے Thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم get جنرل پاسٹ پیپر جو 19 سپٹیمبر 2021 کو کنڈکٹ ہوا تھا اس ویڈیو میں جو mcq ہوں گے وہ category a b c d ساری categories کا mixture ہوگا ساری categories سے mcq included ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک student ایک ہی category کا test دے سکتا ہے تو شاید آپ کے سامنے کچھ ایسے mcq آ جائے جو بی یا c سے related ہو لیکن جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو آپ سارے categories کے mcq سیکھ نے چاہیے اس کی وجہ یہ category ایک get general کے mcq کبھی category b میں repeat ہوتے ہیں اور اسی طرح category c c c kبھی b میں repeat ہوتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہل ایکس ڈیوارڈ بائی to 7 اب میں کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں کا lcm لے لیتا ہوں اب مجھے پتہ 3 4 کا lcm 12 ہے اس کو 12 بنانے کے لیے میں اس کو 4 سے multiply کروں گا اور جب denominator کو میں 4 سے multiply کرتا ہوں تو numerator کو بھی 4 سے multiply کروں گا اور اس کو 12 بنانے کے 7 اچھا اب میں اس 7 کے ساتھ کار سکتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا x divided by 12 is equal to 1 which implies x is equal to 12 اچھا x کی ویلیو میرے پاس آگئی ہے لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہا x divided by 6 اور x کی ویلیو 12 ہے تو 12 divided by 6 آپ کے پاس 2 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 2 آگیا next question 2 is what percent of 10 دیکھیں جو میری percentage ویڈیو ہے اس میں اس طرح کے کئی mcq ہیں پرسنٹ mcq آپ نے کیسے solve کر نے ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا آتا کہ اس کو آپ ہمیشہ equal to convert کیا کریں جب آپ statement کو mathematical form میں convert کرتے ہیں what کو آپ x کہہ لیں percent is always in terms of 100 to divide by 100 کہہ لیں of کا مطلب multiplication اس کو اگر میں لکھ لوں جی in terms of mathematical form 2 is equal to what x ہو گیا percent مطلب in terms of 100 of 10 یعنی multiply by 10 صحیح 2 is equal to x اب اس 0 اس کے ساتھ cut گیا 2 is equal to x divide by 10 ہو گیا صحیح یہ اب اس 10 کو میں ادھر multiply کر لیتا ہوں تو یہ 20 ہو جائے گا 20 is equal to x یعنی x is equal to 20 2 is what percent of 10 2 is 20 percent of 10 صحیح یہ 10 ہے یہ 10 ہے یہ 10 cut گیا تو یہ 10 رہ گیا next question find the video of x plus 4 if 5 x plus 11 is equal to 31 x plus 4 ki value find کر ni है 5 x plus 11 is equal to 31 is 11 ko میں ادھر shift کر لیتا ہوں اور مجھے this is 31 not 32 11 ko میں ادھر shift کروں گا تو اس کا sign change ہو جائے 31 minus 11 ہو جائے 5 x is equal to 31 minus 11 20 آتا ہے x is equal to 20 divide by 4 اب آپ کے پاس x کی value آگئی ہے جو 4 ہے اب آپ نے find کرنا ہے x plus 4 x کی value 4 ہے x plus 4 آپ نے find کرنا ہے یہ آپ کے پاس 4 plus 4 آگیا یعنی آپ کے پاس value آگئی 8 x plus 4 کی value ہے وہ آپ کے پاس 8 آگئی next question if a is equal to 9 multiply by 8 3 2 1 and b is equal to 9 multiply by 7 3 2 1 find a minus b अच अचा अब देखे आपने time बचाना है आप ये भी कर सकते है कि a 9 को 8 3 2 1 से multiply करे पिर b 9 पिर b find करने के 9 7 3 2 1 से multiply करे उसके बाद a minus आपके पास again 9 multiply by 7 3 2 1 तो 9 दोनों में common है तो मैं 9 को इसे common ले 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 9 इस ले हमे given है x y ڈیوائیڈ بائی 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 ڈیوائی اس کے بعد میں یہ کیا کرتا ہوں کہ ادھر سے میں minus common لے لیتا ہوں اس x minus y سے میں minus common لے لیتا ہوں جب اسے میں نے minus common لے لیا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا منس x plus y یعنی کہ y minus x ٹھیک ہو گیا میچے میں وہی x plus y لکھ لیتا ہوں اور اسی کو میں ایسی لکھ لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں cutting کرتا ہوں x plus y اور y plus x equal ہے یہ دو آپس میں cut گئے یہ y-x اور y-x آپس میں کٹ گئے تو آپ کے پاس آگیا جی یہ سارے آپ کے پاس 1 آگیا ادھر بھی 1 آگیا اور ادھر minus ہے تو اس کا answer آپ کے پاس minus 1 آگیا سمیلی فائی کرنے کے بعد اس کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس minus 1 آگیا next question if 3 oranges sell for 80 پیساز find the cost of 12 oranges 3 oranges کی قیمت جہاں 80 پیساز ہے اب دیکھیں آپ کو ایک orange find کرنے کی ایک orange کی قیمت find کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو given ہے کہ آپ نے 12 oranges کے find کرنے اور ہمیں پتہ ہے کہ 12 جو ہے وہ 3 multiple of 4 ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں سائٹ کو 4 سے multiply کر لیتا ہوں اس کو بھی میں 4 سے multiply کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں 4 سے multiply کر لیتا ہوں 3 multiply by 4 12 oranges کی قیمت آ جائے گی oranges اور 80 multiply by 4 آپ کے پاس 3 20 پیساز آ جائیں گے کہ آپ اس کو ایسی بھی لکھ سکتے کہ 3 rupees and 20 پیساز کیونکہ ایک روپے میں 100 پیسے ہوتا ہے یا 3.20 روپیز تو دیکھیں ایک orange کی قیمت ہم نے find نہیں کی ہم نے کیونکہ given تھا کہ 12 oranges کی قیمت find کر رہا تو اس کو ہم نے 4 سے directly multiply کر دی اور ہمارے پاس time کی بچت ہو گئی get general میں time کی saving بہت بڑی حنیمت ہے next question a cube has a volume of 64 find the surface area اچھا volume of cube کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کے پاس ہے volume of cube میں یہ لکھ لیتا ہوں آپ کو پتہ ہوگا کہ volume of cube کا جو فارمولہ ہے وہ l cube ہے surface area کا جو فارمولہ ہے surface area of cube جو ہے وہ equal ہے 6l square کے اگر آپ کو یہ دو فارمولے پتہ ہیں فتہ ہے تو آپ کو یہ solve کرنا نہایت آسان ہے اچھا اب volume of cube آپ کو given ہے جو کہ 64 ہے یعنی کہ 64 is equal to l cube لنکالنے کے لیے میں cube ڈھوٹ لوں گا اور l آپ کے پاس 4 آ جائے گا کیونکہ آپ کے پاس 4 multiply by 4 multiply by 4 64 آتا ہے اور 4s are 16 64 لنکالنے کے لیے میں cube دوگا لوں گا لنکالنے کے لیے اور l آپ کے پاس 4 آ جائے گا اب surface area find کرنا ہے تو surface area is equal to 6l square 6 into 4 square 4 square 16 آتا ہے تو 6 into 16 اس کو آپ solve کر لیں کہ آپ کے پاس اس کا کیا انصار آتا ہے 616s are آپ کے پاس 96 آ جائے گا اس کا جو انصار ہے وہ 96 ہے جو unit cube میں given ہے پر ایزمپل وہ اگر meter cube given ہے تو ادھر meter square آ جائے گا اگر وہ centimeter cube ہے تو ادھر centimeter square آ جائے گا اس کا آنسار آپ کے پاس 96 ہے next question if p is equal to q divided by 3 find the ratio of p to 3q اچھا ratio of p to 3q کا مطلب ہے p divided by 3q صحیح اب ہمیں given ہے کہ p is equal to q divided by 3 تو ہم نے p divided by 3q find کرنا ہے اور p is equal to q by 3 ہے تو p کی جگہ میں q divided by 3 لکھ لیتا ہوں اور یہ divided by 3q ہو گیا اچھا اس statement کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ q divided by 3 and whole divided by 3q اچھا اب اس division کو میں multiplication میں change کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس q divided by 3 multiply by کیونکہ ادھر one ہوتا ہے اور جب multiplication میں change کرتے ہیں تو یہ alert ہو جاتا ہے تو یہ one divided by 3q ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے گا q divided by 3 multiply by 3 یعنی کہ 9q اب یہ کیوں یہ کیوں آپس میں کٹ گئے تو یہ آپ کے پاس آ گیا one divided by 9 یعنی کہ one ratio 9 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس ہے جی one ratio 9 next question a vehicle is travelling at a speed of 48 miles per hour how much distance will it travel in 3 hours دیکھیں جو distance کا فرمولہ ہے s is equal to vt where s is the distance v is the speed t is the time so v آپ کو given ہے speed وہ ہے 48 miles per hour اب time given ہے 3 hours so یہ multiply by 3 hours ہو گئے صحیح تو 48 کو جب آپ 3 سے multiply کریں گے یہ آپس میں کٹ جائیں گے جب آپ 48 کو 3 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس 144 آ جائے گا یعنی کہ distance covered کتنا ہے وہ آپ کے پاس 144 miles ہے اس کا answer 144 miles ہے next question کی طرف چلتے ہیں find zakat on annual savings of 9000 zakat related میری ویڈیو موجود ہے جب بھی آپ نے ایک amount پہ zakat find کرنی ہو تو آپ simply divide by 40 کر لے تو 9000 کو آپ simply 40 سے divide کر دے 00 cut گئے 900 divide by 4 آ گئے تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 225 اس کا right answer آپ کے پاس 225 ہے 9000 پہ کتنی zakat ہوتی ہے وہ 225 روپے ہوتی ہے next question if 3 power m is equal to 81 find the value of mq اچھا ہمیں given ہے کہ 3 power m is equal to 81 ہے اب اگر آپ اور کریں کہ 3 کہ 81 جو ہے وہ 3 power 4 کے برابر ہوتا ہے کیسے؟ کیونکہ جب آپ 3 کو 4 times multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس 81 آتا ہے کیونکہ 81 جو ہے وہ 9 کا square ہے اور 9 3 multiply by 3 کے equal ہوتا ہے تو یہ actually 9 multiply by 9 ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 81 ہے وہ 9 کا square ہے اور 3 کا power 4 ہے تو اس 81 کو میں 3 power 4 لکھ لیتا ہوں اب دیکھیں ادھر جو m کی value آ گئی وہ آپ کے پاس 4 آ گئی m کی value تو find ہو گئی آپ کو m cube find کرنا ہے یعنی آپ کو 4 کا cube find کرنا ہے تو 4 cube جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 64 کے برابر ہوتا ہے 4 cube کا مطلب 4 multiply by 4 multiply by 4 تو کیا آپ کے پاس 64 آتا ہے کیونکہ 4 4 زر 16 آتا ہے جب 16 کو آپ 4 سے multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس 64 آتا ہے تو m cube ادھر کتنا آ گیا وہ آپ کے پاس 64 آ گیا next question کی طرف چلتے ہیں if the parameter of a rectangle is 68 yards and width is 48 feet find the length of the rectangle in yard اچھا دیکھیں پہلے تو یہ بات کہ ایک yard میں آپ کے پاس 3 feet ہوتے ہیں صحیح اب پہلے آپ اس 48 feet کو yard میں convert کریں تو جو 48 feet ہے وہ برابر ہوں گے کتنے yard کے آپ کو 48 کو 3 سے divide کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 16 تو 16 yards میں 48 feet ہوتے ہیں یعنی کہ 48 feet جب آپ yard میں convert کریں گے تو آپ کے پاس 16 yards آ جائے گا کیونکہ ایک yard میں آپ کے پاس 3 feet ہوتے ہیں تو ضائد سی بات ہے 16 yards میں آپ کے پاس 48 feet ہو گئے تو width کتنا ہو گیا میں ادھر لکھ لیتا ہوں وہ آپ کے پاس 16 yards ہو گیا اب کہہ رہے کہ parameter جو ہے وہ 68 yards ہیں rectangle کا parameter ہمیں پتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے parameter of rectangle is equal to 2 into length plus width تو یہ parameter given ہے ادھر میں 68 لکھ لیتا ہوں تو یہ 2 into l نہیں given l کو میں ایسے چھوڑ لیتا ہوں width given ہے ہم نے find کر لیا کہ 48 feet ہے جو کہ 16 yards کے برابر ہوتا ہے تو یہ اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں یہ 68 is equal to 2 l اور 2 16s are آپ کے پاس 32 آتا ہے اس 32 کو میں ادھر شفٹ کروں گا تو یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب 68 minus 32 آپ کے پاس 36 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس 36 ہو گیا 36 is equal to 2 l l find کرنے کے لیے آپ نے دونوں side کو 2 پہ divide کرنا ہے 18 is equal to l یعنی کہ جو l ہے length ہے وہ آپ کے پاس 18 yards ہیں 18 yards ٹھیک ہو گیا length 18 yards ہے width 16 yards ہے اور perimeter جو ہے وہ 68 yards ہے length آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا انصر ہے 18 yards next question if 2p plus 5 is equal to 20 find the value of 2p minus 5 اچھا 2p plus 5 equal ہے جی 20 کے تو 2p کس کے equal ہوں گے 20 سے آپ جب 5 minus کریں گے 5 یہ جو plus 5 اس کو میں اس سائٹ پہ شفٹ کرنا ہے 20 minus 5 ہو جائے گا تو 2p برابر ہے جی 15 کے اب مجھے p find کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے time بچانے کے لیے کیونکہ مجھے 2p minus find کرنا ہے find کرنا ہے تو 2p جب 15 کے برابر ہے اب دونوں side پہ میں minus 5 کر لیتا ہوں 2p minus 5 اور 15 minus 5 تو 2p minus 5 آ گیا 15 minus 5 یعنی کے 10 تو 2p minus 5 کی کیا value آ گئی وہ آپ کے پاس 10 آ گئی next question brother is 5 years old and sister is twice her age find the age of her sister when brother becomes 8 years old اچھا brother جو ہے وہ 5 years ہے تو sister کی age کتنی ہے twice of brother یعنی کے 2 multiply by 5 یعنی کے 10 years تو brother کی 5 years ہے اور sister کی 10 years ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ brother جو ہے وہ 8 years کا ہو گیا پہلے وہ 5 years کا تھا اب 8 years کا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ 3 years increase ہو گیا تو جو sister ہے وہ بھی 3 years increase ہو گی تو اس کی کیا age ہو جائے گی اس کی جو age ہو جائے گی 10 plus 3 یعنی کے 13 years ہو جائے گی تو sister age کتنی ہو گی وہ آپ کے پاس 13 years ہو جائے گی next question if x minus y is equal to 4 find the value of 5 x minus y اچھا x minus y کی value given ہے جو کہ 4 ہے 5 into x minus y کی value ہم نے find کرنی ہے تو 5 into 4 ہو جائے گا x minus y کی جگہ میں نے 4 put کر دیا تو 5 forzer آپ کے پاس 20 آ گیا تو اس کانسر آپ کے پاس 20 آ گیا next what is the median of the following data اچھا پہلے اس کو ہم جو ہے نا ascending order میں arrange کر لے 57 ہو گیا پھر 73 ہو گیا پھر 86 ہو گیا پھر 88 ہو گیا اور finally 94 ہو گیا اب اس کا کیا median ہوگا اس کا جو median ہے وہ آپ کے پاس 86 ہوگا کیونکہ odd number ہے median جو ہے وہ middle number ہوگا تو median کیا ہے وہ آپ کے پاس 86 ہے next question average of 20 out of 25 students who passed chemistry is 80 average of 5 remaining students is 90 find the average of total 25 students اچھا average کا ہمیں فرمولے کا پتا ہے پہلے ہم average of 20 students جو ہے وہ ہمیں given ہے وہ کیا ہوگا sum of 20 students sum of numbers of 20 students لیکن میں ادھر sum of 20 students کہہ لیتا ہوں یہ sum of 20 کہہ لوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی divide by n جو کہ 20 ہے اب average given ہے کتنا ہے وہ 80 ہے ادھر میں 80 لکھ لیتا ہوں یہ sum of 20 ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا divide by 20 ہو جائے گا اچھا sum of 20 آپ کے پاس equal ہوگا 80 multiply by 20 کے sum of 20 آپ کے پاس آگے 80 multiply by 20 یعنی کہ 1600 sum of 20 students ہے اچھا ادھر میں s ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو sum of 20 s s stands for student sum of 20 students آپ کے پاس 1600 آگے ہیں یہ آپ کا equation 1 ہو گئے پھر کیا given کہ average of 5 remaining students average of 5 students کیا ہوگا again sum of 5 students یعنی sum of numbers of 5 students divide by n یعنی کہ 5 یہ آپ کے پاس sum of 5 students divide by 5 اب وہ average given ہے وہ ہے 90 so 90 is equal to sum of 5 students sum of numbers of 5 students سری divide by 5 آپ کے پاس جو sum of numbers of 5 students ہے جس کو میں نے shortly sum of 5 s لکھا ہوا ہے وہ 90 multiply by 5 ہو جائے گا یعنی کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 450 یہ آپ کا equation 2 ہو گیا اب یہ sum ہے 5 students کا یہ sum ہے 20 students کا تو sum of 25 students کیا ہو گیا sum of 25 students وہ ہو گیا 1600 plus 450 یعنی کہ 2050 اب آپ نے صرف average کا again formula use کرنا ہے اور آپ کے پاس 25 students کا total 25 students ہے اس کا average آ جائے گا average is equal to sum of numbers جو 2050 ہے divide by n اب اس case میں n کتنا ہو گیا اب 25 ہو گیا اور اس کو جب آپ solve کریں گے تو اس کا آپ کے پاس answer آئے گا 82 30 ہے یعنی کہ 3H plus 10 ہے legs تو legs آپ کے پاس 3 into 30 جو کہ 23 the number of heads ہو گئے وہ کہتے ہیں 10 more than 20 تو ادھر میں نے 10 بھی لگا دیا تو 3 multiply by 30 90 آتے ہیں plus 10 100 ہو جائے گا تو legs کتنے ہو گئے آپ کے پاس 100 ہو گئے تو 100 legs ہو گئے اور 30 heads ہو گئے اب ہم سے کیا پوچھا گیا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ number of hands کتنے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو hands ہیں اس کے 2 legs ہوتے ہیں صحیح cows کے 4 legs ہوتے ہیں اور hands کے 2 legs ہوتے ہیں اچھا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ how many hands are there تو میں ادھر کر لیتا ہوں let number of hands is equal to x اس کو میں x کر لیتا ہوں number of hands is equal to x اب number of cows کتنے ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے جب total number of hands and cows 30 ہے تو اگر hands x ہے تو کاؤ ہو جائیں گے جی 30 minus x صحیح اچھا جب یہ بات clear ہے تو اب ہم number of legs کو use کر کے ہم x find کر سکتے ہیں کیسے اچھا hands آپ کے پاس کتنے ہیں x ہے اور cows آپ کے پاس کتنے ہیں وہ 30 minus x ہے تو کیونکہ ہر ایک hands کے 2 legs ہوتے ہیں تو میں 2 جو number of hands ہے اس کو میں 2 سے multiply کروں گا کیوں کیونکہ ہر ایک hands کے 2 legs ہوتے ہیں اور ہر ایک cow کے 4 legs ہوتے ہیں تو number of cows کو میں نے 4 سے multiply کر لیا ان دونوں کا سم مجھے total number of legs دے دے گا صحیح یہ دیکھیں x number of hands ہو گئے یہ 30 minus x number of cows ہو گئے اس کو میں نے 4 سے اس لئے multiply کیا کہ ایک cow کے 4 پاؤں ہوتے ہیں number x کو میں نے 2 سے اس لئے multiply کیا کے 2 پاؤں ہوتے ہیں تو اب میں ادھر x کو solve کروں گا اور x مجھے دے دے گا جی number of hands تو یہ 2 x اب 4 30's are 120 آتا ہے اور یہ minus 4 x is equal to 100 یہ 2 x minus 4 x یہ minus 2 x plus 120 is equal to 100 minus 2 x یہ 120 کو میں ادھر shift کر لیتا ہوں تو یہ 100 minus 120 ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے گا جی minus 2 x is equal to minus 20 minus و minus ختم x فائنڈ کرنی کے لیے مجھے 2 پہ divide کرنا پڑے گا x آپ کے پاس آ گیا جی 10 یعنی کہ number of hands وہ کتنے ہیں number of hands آپ کے پاس 10 ہیں اگر آپ number of cows فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو 30 minus 10 یعنی کہ 20 ہو جائیں گے تو number of hands 10 ہیں number of cows 20 ہیں ہم سے hands کا پوچھا گیا تو وہ آپ کے پاس 10 ہیں next question analogy of sheep wool اس کا right answer آپ کے پاس ہے یعنی got mohair ہے fish shawl اچھا group of fish کو آپ shawl بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح group of sharks کو آپ school بھی کہہ سکتے ہیں herd of whales نہیں ہوتا herd of cattle ہوتے ہیں اسی طرح flock of birds ہوتے ہیں flock of elephants نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ دو غلط ہیں اور آپ کے پاس a option ٹھیک ہے next can walk can اس چیز کو کہتے ہیں یہ walking میں help کرتا ہے اسی طرح جو glasses ہیں وہ دیکھنے میں help کرتے ہیں تو آپ کے پاس a option ٹھیک ہے next yarn boredom yarn جو ہے وہ boredom کی نشانی ہے اسی طرح smile جو ہے وہ amusement کی نشانی ہے تو آپ کے پاس c option ٹھیک تھا okay next actor stage اب actor جو ہے وہ stage پہ perform کرتا ہے اسی طرح جو skater ہوتا ہے skater اسے کہتے ہیں جو skating کرتا ہے وہ ring پہ perform کرتا ہے یہ جو ice کی جگہ ہے اس کو ring کہتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے next question conduit water conduit میں سے water گزرتا ہے اسی طرح artery میں blood flow کرتا ہے جیسے conduit میں water flow کرتا ہے artery میں blood flow کرتا ہے تو آپ کے پاس c option ٹھیک تھا next question poor money جو بندہ poor ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے poor guy legs money similarly a set person legs happiness تو آپ کے پاس یہ والا جو option ہے وہ ٹھیک ہے next question incubator infant دیکھیں infant کو incubator میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی protection کی جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو incubator میں رکھا جاتا ہے چاکہ اس کی protection کی جائے extreme condition سے وہ protect رہے اسی طرح plants کو یہ پینٹس نہیں ہے یہ plants ہے plants کو green house میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی protection ہو تو اس لئے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے chocolate sugar دیکھیں sugar ضروری ہے چوکلٹ بنانے کے لئے اسی طرح cement ضروری ہے building بنانے کے لئے اس میں آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next question dusk night dusk جو ہے وہ initial part of night ہوتا ہے اسی طرح جو infant ہے وہ initial stage ہوتا ہے child کا تو آپ کے پاس b option ٹھیک ہے next question always never دیکھیں یہ آپ میں opposite words ہے تو ادھر آپ نے opposite relation ڈوننا ہے یہ option ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ میں opposite words ہیں next rib cage lungs دیکھیں rib cage جو ہے وہ lungs کو protect کرتا ہے skull جو ہے وہ brain کو protect کرتا ہے تو آپ کے پاس option ہے وہ سنگ ہوتے اسی طرح جو stake ہے اس کے antlers ہوتے اس طرح سنگ کو کہتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں b option ٹھیک ہے airplane hanger اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس money world ہے تو اس میں آپ کے پاس b option ٹھیک ہے یہ repeated mcq ہے یہ analogy پہلے بھی کئی بار ساتھ e ہوتا end میں تو پھر یہ hat یا dislike کو کہتا اب e نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں reluctant کو اس کا synonym آپ کے کر سکتے ہیں next question synonym of enjoy enjoy تو common word ہے اس کے synonyms آپ کہہ لیں like ہو گیا love ہو گیا fond ہو گیا صحیح be fond of کہہ لیں اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے be amused of یہ سارے کے enjoy کے synonyms ہیں next question synonym of express express کے جو synonym ہے آپ کہہ لیں کہ جی reveal ہو گیا اسی طرح show ہو گیا convey ہو گیا یہ سارے کے express کے synonyms ہیں communicate بھی اس کا synonyms ہے صحیح یہ express کے synonyms ہیں اسی طرح demonstrate بھی express کا synonyms ہے ان میں سے کوئی بھی option ہو آپ اس میں دیکھ لیں option کوئی نہ کوئی اس سے ملتا جلتا word یا یہی word ہوگا اس کو آپ tick کر سکتے synonyms of peak آچھا peak کہتے highest point کو تو اس کا synonyms summit بھی ہو سکتا ہے pinnacle بھی ہو سکتا ہے pinnacle بھی highest point کو کہتے ہیں سکتا ماؤنٹ top بھی سکتا سکتا ماؤنٹ top رسٹ بھی سکتا 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 سارے کے سارے سکتا 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 پیس سکتا سکتا موسٹ یا top یہ سارے peak کے سکتا سکتا konfort کہتے جی agreement کو جو agreement ہو گیا ہارمونی ہو گئی یہ سارے کے سارے konfort کے سیننم ہیں صحیح record ہو گیا these are the synnims of concord next synnims of denigrate denigrate کہتے برا بلا کہنا بے عزت کرنا اس کا synnims آپ کے پاس belittle ہے belittle بھی کہتے برا برا کہنا اس ہی طرح آپ کے پاس disparage اس کا synnims ہے speak ill of آپ کہہ سکتے ہیں اس کا synnims ہے اس طرح decry اس کا synnims ہے تیز سے ملتے جلتے جتنی بھی words ہیں وہ اس کے synnims ہیں synnims of hostile synnims of hostile آپ کے پاس unkind ہو سکتا ہے unfriendly ہو سکتا ہے اس طرح aggressive بھی ہو سکتا ہے belligerent ہو سکتا ہے belligerent بھی اس کا synnims ہے bellicos جو کہ belligerent سے ملتا جلتا word ہے وہ بھی اس کا synnims ہو سکتا ہے combative یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کے synnims ہیں this is the end of the video اگر کچھ mcqs آپ کو یاد ہے جو کہ میں نے اس منٹس میں ضرور ان mcqs کو mention کریں انشاء اللہ coming ویڈیو میں میں mcqs کو solve کروں گا thank you please chanel کو subscribe کیجئے اللہ حافظ بسم رحمان رحیم اس ویڈیو میں گیٹ جنرل ٹیسٹ کا پریوییس پیپر جو کسی تون ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو کنڈکٹ ہوا تھا اس کا وربل ورشن کو اس کس کرتے ہیں اس کا پارٹ ون ہے آگے آگے والے لیکچرز میں پارٹ ٹو پارٹ ٹری بھی آئیں گے رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس سی ہے نمبر ٹو فوٹ ہنگری دیکھیں جب آپ ہنگری ہوتے ہیں تو آپ خوراک چاہیے ہوتے ہیں اس لئے جب آپ ٹائیڈ ہوتے ہیں جب آپ ٹائیڈ ہوتے تو آپ ریسٹ چاہیے ہوتے ہیں اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس سی ہے نیکس سوال سیننیمز آف گریس سیننیمز آف گریس میں ایلیگنس بھی ہو سکتا ہے چارم بھی ہو سکتا ہے ڈگنی فائی بھی ہو سکتا ہے سارے سیننیمز آف گریس ہیں سیننیمز آف ایڈامینڈ ایڈامینڈ کہتے جی اٹل کو تو اس کے جو سیننیمز ہے وہ آپ کے پاس ریجیڈ بھی ہو سکتا ہے سین ریزور ڈیٹرمائنڈ تو یہ سارے کے سیننیمز آف ایڈامینڈ ہیں سیننیمز آف گیدر گیدر کے سیننیمز کونکریگیٹ کولیکٹ اسیمبل اکومیلیٹ یہ سارے سارے کے سارے گیدر کے سیننیمز ہیں اسی یا انڈیفرنڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیس انٹرسٹیڈ بھی ہو سکتا ہے سارے کے سارے فرور کے اینٹی نمز ہیں یعنی اوکوزیٹ ورڈ ہیں پروہبیٹ کا اوکوزیٹ ورڈ پروہبیٹ کا اوکوزیٹ ورڈ ہے جی پرمیٹ یا آلاؤ تو یہ دونوں پروہبیٹ کے اینٹی نمز ہیں